بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيْبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو حدیث کی کتاب بشکا شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا کچھ نسخہ ہے تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تورات ہے اور میں یہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو معلوم کیے بغیر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کو پڑھے جا رہے ہیں اور یہاں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا یعنی آپ کا چہرہ غصے سے لبریز ہو گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہمارے آقا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا اور اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر تورات کو بعد میں پڑھو پہلے میرے نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو تورات کو بعد میں پڑھو پہلے میرے نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو جب حضرت عمر نے ہمارے آقا کے چہرے کو دیکھا تو گبرا گئے اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ تھا آپ کا چہرے انور غصے سے لبریز تھا اب حضرت عمر آپ کے چہرے کو دیکھ کر گبرا گئے اور ایک ہی الفاظ شروع کر دیئے فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ مجھ پر ناراض نہ ہونا اللہ کے رسول آپ مجھ پر ناراض مت ہوئیے اس لئے کہ میرا تو عقیدہ ہے میں ایمان رکھتا ہوں میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا مذہب مذہب اسلام ہے اور میں اس بات پر بھی راضی ہو گیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے اب حضرت عمر بار بار یہ کلمات کو دہراتے گئے بار بار یہ کلمات کو دہراتے گئے یہاں تک کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گصہ ختم ہو گیا پھر آپ نے فرمایا عمر تم تورات پڑھ کر مجھے سنا رہے تھے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا قرآن کریم نازل ہو گیا اب ہمیں نہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے نہ زبور کی ضرورت ہے نہ انزل کی ضرورت ہے نہ تورات کی ضرورت ہے اس لئے کہ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد یہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں اب اگر عمل کیا جائے گا تو میرے قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ عمر تم مجھے تورات پڑھ کر سنا رہے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ صلات و سلام اس دنیا میں دو بارہ زندہ ہو کر تشریف لے آئے تو انہیں تورات پر عمل نہیں بلکہ میرے قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میرے قرآن کریم پر عمل کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کرے گا لیکن میرے پیارے دوستوں مجھے بات اصل یہاں یہ بتلانی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا دو دن ہماری اتنی پڑی بستی ہے الحمدللہ فضل کی نماز میں بھی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں مغرب کی نماز میں اثر کی نماز میں عشاء میں ترابی میں بھی ماشاء اللہ کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان دو دنوں میں قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آیا قرآن پڑھنے والا جس کو کچھ ہو مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا جس کو کچھ ہو میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا میرے پیارے دوستوں یہ قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی دولت ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سکھا اور ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں سکھلایا کل قیامت کے میدان میں مو بتانا بڑا مشکل ہو جائے گا آج ہم قرآن کریم سے کیا محبت کرے قرآن کریم کو دنیا کی محبت میں ایسے لگے ہوئے ہیں ارے دنیا کمانا میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا کا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آج ایک افسوس کی بات ہے کہ خود قرآن جانتا نہیں ہے اتنے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے کئی جوانوں کو پوچھا بھئی تم قرآن پڑھنا جاتے ہو مولانا مجھے ایک لفظہ بھی قرآن کرنی آتا کیوں نہیں آتا سکھنے کی کوشش نہیں کی لیکن میرے دوستو اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم نہیں سکھلایا یاد رکھنا کل قیامت کا میدان قائم ہوگا اور وہ بچے اللہ کے سامنے شکایت کریں گے الہ العالمین ہمیں عذاب مت دینا اس لئے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا ہم تو چھوٹے تھے ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ تیرا قرآن کیا ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ تیرے محبوب کا فرمان کیا ہے ہمارے ماں باپ نے ہم کو چھوٹی عمر میں قرآن سے دور کر دیا دنیاوی تعلیم میں لگا دیا کاروبار میں لگا دیا اگر الہ العالمین تو ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے تو ہمیں عذاب مت دے ان والی دین کو عذاب دے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب چار سال کی تھی کتنی عمر تھی چار سال کی عمر ہے لکھا میرے دوستو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پیرانے پیر یتیم ہو چکے ہیں چار سال کی عمر میں اببہ کا انتقال ہو گیا اب پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں ماں کہتی ہے بیٹا چل میں تجھے مولانا کے پاس لے جاتی ہوں تاکہ مولانا تجھے کچھ قرآن پڑھا لے میرے دوستو لکھا پیرانے پھر کی ماں مولانا کے پاس آئی پردے میں آ کر کہتی ہے مولانا میرا بیٹا یتیم ہے میرے بیٹے کا کوئی سہارہ نہیں ہے آپ میرے بیٹے کو قرآن پڑھا لینا اگر میرا بیٹا کوئی گلتی کرے اسے ڈاٹنا اسے مارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرے بیٹے کو قرآن پڑھائے بغیر نہ چھوڑنا میرے پیارے دوستو مولانا نے اس بچے کو بٹھا لیا نام کیا ہے عبدالقادیر مولانا نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے کہنے لگا عبدالقادیر عمر کتنی ہے چار سال کی مولانا نے قرآن کریم پڑھایا کہا پڑھ بیٹا اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم میرے دوستو لکھا پیرانے پھر نے اپنی معصوم زبان میں جو پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے یہاں تک کہ پوری سور بقرا بغیر دیکھے سنا لیں کتنے سال کے عمر ہے چار سال کے عمر میں پوری سور بقرا جو ہم نے دو دن میں قرآن کریم پڑھا ہے ترابی میں وہ قرآن کریم پیرانے پیر نے ایک ہی دن میں اب مولانا نے کہا بیٹا بس کر بیٹا بس کر میں تجھے نہیں پڑھا سکتا اور نہ میرے بس کہے کہ میں تجھے پہا سکوں تجھے تیری ماں ہی پڑھائے گی یہ کہہ کر مولانا نے بیٹے کو روانہ کر دیا اب پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہی گھر میں آ گئے ماں نے کان کھیچا کہ بیدہ تنہیں کوئی غلطی کی ہوگی اس وجہ سے تو تجھے مولانا نے نکالا ہے ورنہ تو مدرسے کی چھوٹنے سے پہلے کیسے آ گیا ابھی تو مدرسے کی چھوٹی کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے دعا گیا میرے دوست وہ پیرانے پیر کی ماں آتی ہے کہا کہ مولانا آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نکال دیا میرا بیٹا یتیم ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے آپ میرے بیٹے کو قرآن پڑھا لو مولانا نے کیا فرمایا کہ اس بچے سے پوچھو میں اس کو قرآن نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا تو نے یہ سورے بکرا کہاں پر یاد کی تو وہ عبدالقادر کہتا ہے کہ مولانا میری ماں جب مجھے کھلاتی تھی تب بھی سورے بکرا پڑتی تھی میری ماں جب مجھے پیلاتی تھی تب بھی سورے بکرا پڑتی تھی میری ماں جب مجھے سلاتی تھی تب بھی سورے بکرا پڑتی تھی یہاں تک کہ میری ماں کے سورے بکرا پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اس سورے بکرا کو میرے سینے میں منتقل کر دیا ہے میرے سینے میں اتار دیا ہے تو میرے پیارے دوستو آج بھی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور چھ مہینے نہیں گزرے تھے پیرا نے پیر پورے قرآن کے حافظ ہو گئے تھے سارے چار سال کے عمر میں پورے قرآن کریم کے حافظ اور آج ہمارے بچے چار سال کے عمر میں انٹرنیٹ کے حافظ چار سال کے عمر میں سیریل کے حافظ چونکہ یہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے بچے تو ایک کوری سلیٹ کے معنید ہے ان کے دل پر جو لکھو گئے وہ لکھا جائے گا اگر تم نے اس چھوٹی عمر میں بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھلائی ہے کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اپنی شفتت میں آج میرے دوستو ایک بات آپ یہ بھی سن لو دنیا کمانے میں ایسے مشہول ہو گئے بچوں کو بھی لگا دیا لیکن آپ دیکھو ایک نوجوان بیٹا ہوگا جب بیمار ہوتا ہوگا جس کو قرآن نہیں پڑھایا ہے جس کو حدیث کا علم نہیں دیا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے روتا ہے اے اللہ میرے بیٹے کو تندورستی دے دے جب وہ آئی سیو میں ہوتا ہے اللہ میری جتنی عمر باقی ہے ساری کی ساری میرے بیٹے کے حوالے کر دے لیکن وہ ماں باپ جو بچے کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں ہر وقت بچے کے لیے جان دے دینے کے لیے تیار تھے جاہل ماں باپ اور جاہل اولاد جب وہ آخری وقت میں بڑا باپ بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے نوجوان یہ نہیں کہتا کہ مولانا دعا کرنا اللہ میرے باپ کو چھفا عطا فرمائے میرے باپ کو تندورستی عطا فرمائے مولانا دعا کرنا اللہ میری باپ کی آسانی سے روح نکال دے اب وہ بچہ باپ کے مرنے کی دعا کرتا ہے کس بنیاد پر کہ اسے علم نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھایا تو آج میرے پیارے دوستو اس بات کا ارادہ کرو بڑی عمر ہو گئی ہو گئی ہم قرآن کریم خود بھی سکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے مدرسے کو قائم کرو اور خود سکھنے کے لیے بڑی عمر ہو گئی ہے مدرسے نہیں جا سکتے تو اللہ کے راستے کی محنت ہے جس میں اللہ کے راستے میں ایسے علم کے ساتھ ایسے حافیر کے ساتھ وقت لگاؤ جس میں اللہ ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرما دے کریں گے انشاءاللہ کوشش قرآن کریم سکھنے کی دعا کرو اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ ہم سب کو سچی پکی قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سابون اللہ ہم یراعون صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ہمارے امام محترم نے صبح میں ایک بات کہی تھی کہ موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو دنیا سے جانا ہے اگر اس بات کا یقین علماء کی تقریروں سے نہیں آتا ہے اس بات کا یقین نصیت کرنے والوں کی نصیتوں سے نہیں آتا ہے چونکہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ علماء کی باتیں سنتے تو بس یہی دنیا چھوڑ دو دنیا چھوڑ دو آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ دنیا چھوڑ دو ہر انسان مرنے والا ہے تو یہ بات کا یقین اگر علماء کی تقریروں سے نہیں آتا ہے اگر نصیت کرنے والوں کی نصیحتوں سے نہیں آتا ہے تو اس بات سے یقین کر لیں اپنے گھر میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے سگے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفن کیا ہوگا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے سگے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کو دفن کیا ہوگا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے سگے ہاتھ سے اپنے رشتے داروں کو دفن کیا ہوگا تو موت تو ہر ایک قوانی ہے مرنے کے بعد دو ٹھیکانے ہیں ایک ٹھیکانہ جنت کا ہے اور دوسرا ٹھیکانہ جہنم کا ہے جس کو جنت ملی وہ کامیاب ہے جو جہنم میں گیا وہ ناکام ہے جنت ملنے کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں اچھے عمال کر کے زندگی گزارے اور جہنم ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں فساد کر کے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے یہ آیت کریمہ آپ لوگوں میں سے اکثر جانتے ہوں گے قرآن کریم کے تیسے پہ پہلا سورہ آرائیت اللہ فرماتے فویل للمسلین جہنم فویل للمسلین بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو نماز پڑھنے والے ہیں بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو نماز پڑھنے والے ہیں کون سے نماز پڑھنے والے اللہ لہم ان سلاتیم ساہون جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں جی میں آیا تو نماز پڑھ لی جی میں آیا تو نماز چھوڑ دی جی میں آیا مسجد میں آگئے جی میں آیا مسجد میں نہ آئے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ وہ لوگ بربادی میں ہیں الَّذِينَهُمْ يَرَوْعُونَ اور ایسے لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک ایسی وادی جہنم کی ایسی خطرناک وادی ہے کہ جس کے سامنے جہنم کی آگ دن میں چار مرتبہ پناہ مانگتی ہے یہ وادی کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے ایک تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے ریاکار علماء میری امت کے وہ علماء جو ریاکاری کرتے تھے جو نام و نمود کے لیے یہ لوگوں کو دن کی طرف بلاتے تھے اللہ مطلوب نہیں تھا اللہ کی ذات مطلوب نہیں تھی اور ہمارے آقا نے فرمایا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ ویل اُن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھتے پابندی سے نماز نہیں پڑھتے حج اللہ کے لیے نہیں کرتے نام کرنے کے لیے کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جانا جہاد اللہ کے لیے نہیں کرتے ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی زبان سے کئی بیانات سنے تھے لیکن آج تو جو بات سنی بڑی عجیب سنی ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے پہلی مرتبہ آمین کہا دوسری مرتبہ آمین کہا تیسری مرتبہ آمین کہا مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص تباہ و برباد ہے وہ شخص مردود ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس نے اپنے تعلق کو اللہ سے قائم نہ کیا یعنی اس نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگی میرے پیارے دوستو آج ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں بے شک گناہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہم سمجھتے ہیں گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں شراب پینا گناہ زینہ کرنا گناہ جھوٹ بلنا گناہ سودھ کھانا گناہ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا سینہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے مطلب یہ نہیں کہ چوری کرنا جائز ہے یہ نہیں کہ شراب پینا جائز ہے یہ نہیں کہ سودھ لینا جائز ہے گناہ تو تمام کے تمام بڑے بڑے گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے تو میرے پیارے دوستو آج سے نیت کرو کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں رمضان کے علاوہ تو نماز نہ پڑھنا رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے ایک آپ کو بات بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں ایک مرتبہ ان کا کسی بستی سے گزر ہوا کہ شر سبز ساداب درخت اللہ لہا رہے ہیں اور ایسے صاف سترے پانی کے چشمیں اُبل رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس بستی والوں نے بہت اکرام کیا بڑی عزت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کی حسن عبادت پر بڑا تاجب ہوا اور بڑی خوشی ہوئی چونکہ اس بستی پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بستی وہ بستی ہے جس میں سر سبز ساداب درخت اللہ لہا رہے ہیں صاف سترے چشمیں اُبل رہے ہیں اور کچھ دین کے بعد یعنی تین سال گزر گئے تین سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس اس بستی پر گزر ہوا حضرت عیسیٰ کیا دیکھتے ہیں پہلے تو دیکھا تھا سر سبز ساداب درخت اللہ لہا رہے ہیں سات سترے چشمیں اُبل رہے ہیں لیکن اب دیکھا کہ تمام کے تمام درخت سوگ گئے ہیں تمام کے تمام درخت خوشک ہو گئے ہیں جو چشمیں اُبل رہے تھے وہ بھی خوشک ہو گئے ہیں اور جتنے مکانات تھے تمام کے تمام مکانات چھت کے بل گر گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا وجہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق کیا کہ میرے نبی عیسیٰ اس بستی کے تباہ اور برباد انہیں کی وجہ یہ ہے اس بستی میں جتنے درفتہ آپ نے دیکھے تھے لہلہا رہے تھے سر سبزہ ساداب درفتہ لہلہا رہے تھے پانی کے چشمیں اُبل رہے تھے لیکن ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ کسی بے نمازی کا اس بستی کے پاس سے گزر ہوا اور اس بستی کے پاس سے وہ بے نمازی گزرا اور وہ بے نمازی نے اس چسمے سے جو پانی کا چشمہ اُبل رہا تھا اس چسمے سے اپنا مو دھویا اپنا مو دھویا جس وقت اس نے اپنا مو دھویا اس وقت سے لے کر ابھی تک سارے درد تک ختم ہو گئے سارے چشمیں ختم ہو گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ جب نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈھے جانے کا سبب ہے دین کے تباہ و برباد ہو جانے کا سبب ہے تو نماز کا چھوڑ دینا دنیا کے بھی تباہ و برباد ہو جانے کا سبب ہے اگر میرے پیارے دوستو ہم نماز کی چھپٹی کر کے مال کو کمانا چاہتے ہیں یاد رکھنا دنیا میں تو لوگ مالدار کہیں گے دنیا میں تو لوگ مال کی وضع سے بڑی عزت کریں گے دنیا میں تو لوگوں میں مال کی وضع سے بڑا اکرام ہوگا لیکن یہ مال ہمیشہ نہیں رہنے والا یہ مال کسی نہ کسی سبب پر ختم ہو جائے گا لیکن ایک وہ بندہ ہے جو دنیا کو بھی کماتا ہے نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے دنیا کو بھی کماتا ہے روسے بھی رکھتا ہے دنیا کو بھی کماتا ہے اللہ کے گھر کو آپات کرنے کی محنت کرتا ہے اس کے مال میں اللہ وہ برکت دیں گے اور وہ اپنے مال میں وہ برکت دیکھا وہ برکت دیکھے گا جس کا اس کو تصور تک نہیں ہو سکتا تو میرے پیارے دوستو ہا جیرادہ کرتے ہو کون کو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ بولو ہم سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اپنے گھر میں اس بات کی تلقین کرتے رہیں گے اگر ہمارا بھائی نماز نہیں پڑتا محبت سے سمجھانا چاہئے بھائی اللہ نے نماز کو فرد کیا ہے میرا اللہ کتنا رحیم ہے آج اگر ہماری زندگی کو دیکھے ہماری آنکھ نے کتنی ناجائز چیزوں کو دیکھا اللہ اس آنکھ اس بات پر قادر تھا کہ ہماری آنکھوں کو فوڑ کے رکھ دیتا کان کتنی ناجائز چیزوں کو سنتے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کان کی سنوائی کو چھین لے ہاتھ کتنی ناجائز چیزوں کو پکرتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی آنکھ سے محروم نہ کیا کبھی کان سے محروم نہ کیا ہماری زندگی یہ زندگی ہے ہم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کر لی کہ اللہ چاہے تو ہمارے پاس سے ساری مال و دولت چھین سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں چھینی جب انسان نماز چھوڑتا ہے جب انسان روزے چھوڑتا ہے جب انسان اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے یہ زمین اللہ کے سامنے رونے لگتی ہے اللہ کے سامنے سمیم روتی ہے الہ العالمین یہ تیرا بندہ ہے تو نے اس کو جوانی دی تو نے اس کو تندورستی دی تو نے اس کو مال و دولت والا بنایا اور یہ وہ بندہ ہے جو فضر کی نماز میں آرام سے سویا پڑا ہے یہ وہ بندہ ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے اے مولا اگر تُو اجازت دے دے اس بندے کو ہم زمین میں ڈسا دے وے کون کہہ رہا ہے زمین کہہ رہی ہے اللہ کے سامنے کہ اس بندے کو ہم زمین میں ڈسا دے وے میرے اللہ کا جواب سنو اللہ کیا کہتا ہے زمین تیرا بندہ ہے تو تُو ڈسا دے زمین اگر میرے بندے کو تُو نے پیدا کیا ہے تو تُو ڈسا دے لیکن یہ بندہ تو میرا ہے اور میں اس کی توبہ کا انتدار کروں گا ایک نے ایک دن تو وہ آئے گا کہ میرے گھر میں وہ دوڑ کر آئے گا اللہ فرماتے جس وقت میرا بندہ میرے گھر میں آئے گا اور آخوں سے آنسوں کا ایک کترہ بہائے گا اللہ فرماتے میری ذکی قسم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم نے نمازیں چھوڑ کر زن لگی گزاری ہے اگر ہم نے روزیں چھوڑ کر زن لگی گزاری ہے اللہ سے معافی مانگ لو اے اللہ ہم نہیں جانتے تھے لیکن اے اللہ یہ رمضان گرمی میں آگئے بڑا مجاہدہ ہے لیکن میرے پیاروں اس بات کا تصور کرو اور یقین کرو کہ آج ہم گرمی کے رمضان کو پرداشت کریں گے انشاءاللہ اللہ جہنم کی آگ ہمارے اوپر حرام کر دے گا اور میرے پیارے دوستو آج ہم روزہ چھوڑنے کو بہت ایزی سمجھتے ہیں بہت آسان سمجھ لیا روزہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی ادھر کے اس کو کوئی ادھر نہیں تھا کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی بغیر کسی ادھر کے ایک روزہ جان بوش کر چھوڑ دیا ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی کے روزے رکھ لے وہ ایک روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی نہیں ہوگی تو رمضان کا ایک روزہ اتنا کمتی ہے آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ روزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اخیر یہ ایک بات ایک اللہ کے ولی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا کسی مسجد سے گزر ہوا تو مسجد کے بارے دیکھا ایک شیطان کھڑا ہوا ہے شیطان ابلیس بڑا پریشان ہے اللہ کے ولی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں پریشانی میں کھڑا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے اللہ کے ولی کو کہ مزید کے اندر تو دیکھ لو مزید کے اندر تو دیکھ لو اللہ کے ولی نے مزید میں دیکھا تو دو شکشت تھے ایک شکشت نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شکشت مزید کے دروازے کے قریب سو رہا تھا کتنے شکشت تھے دو شکشت ایک کیا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک مزید کے دروازے کے قریب سو رہا ہے اللہ کے ولی نے کہا تجھے کیا پریشانی ہے ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک مسجد کے دروازے کے قریب سو رہا ہے کہتا ہے شہدار اللہ کے ولی تم نہیں جانتے جو نماز پڑھتا ہے میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں میں اس کے دل میں برے خیالات ڈالنا چاہتا ہوں مطلب میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ میں اس کے دل میں میں اس کی نماز میں دکانوں کے حساب کروانا چاہتا ہوں میں اس کی نمازوں میں گھر کے کاروبار کا سب تارگیٹ لگوانا چاہتا ہوں تو وہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے ولی تم نہیں جانتے میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں لیکن یہ جو شخصہ مسجد کے دروازے کے قریب سویا ہوا ہے وہ روزے دار ہے کیا ہے وہ روزے دار ہے اور اس کے روزے دار ہونے کی وجہ سے جو اس کے موں میں سے جو سانس نکلتی ہے وہ سانس شعلہ بن جاتی ہے آگ بن کر مجھے جلاتی ہے اور وہ مجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیتی ہے تو میرے پیارے دوستو روزے دار کی سانس روزے دار کی جو موں سے نکلنے کی جو ہوا ہے وہ شیطان کو دور رکھتی ہے اگر ہم یہ سوچے کہ بھی رمضان میں تو شیطان کو قید کر لیا گیا اب یہ سانس کا کیا فائدہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نفلی روزے پر بھی اس کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے لیکن میرے دوستو شیطان قید ہو گیا نفسہ تو قید نہیں ہے نا نفسہ کو تو ہم نے گیارہ مہینے بڑا اچھا کھلایا ہے ایک مہینہ جو آتا ہے وہ مجاہدے کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں اللہ نے خود کا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے اللہ کو یہ بات بھی معلوم ہے میرے بندے گناہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین کچھ موقع سے انعیت کرتا ہے یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے آج سے میرے پیارے دوستو اس بات کا پکہ ارادہ کر لو کہ ہم نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑیں گے رمضان میں تو کرنی ہی کرنی ہے رمضان کے علاوہ بھی ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ اور رمضان کے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے جزا عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوانا الحمد للہ رب العالمین یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحہو ذکرتا واسیلا صدق اللہ العظیم گرامی قدر علمائی قرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے دردے کے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے قرآن قریب میں فرمائے وَقَلْ أَمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر لیا کہ الہو العالمین تیرے محبوب بندے یعنی تیرے وہ بندے جن سے تو محبت کرتا ہے ان بندوں سے جن سے تو نفرت کرتا ہے پہچاننے کی صورت کیا ہے کون پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ الہو العالمین تیرے وہ بندے جن سے تو محبت کرتا ہے ان بندوں سے جن سے تو نفرت کرتا ہے پہچاننے کی صورت کیا ہے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں نے اپنے محبوب بندوں میں یعنی وہ بندے جن سے میں خود محبت کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب بندوں میں دو علامتیں رکھی ہیں ایک علامت تو یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کی تلقیم کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے محبوب بندے میرا ذکرہ کریں وہ میرا ذکرہ زمین پر کریں اور میں آسمان اور زمین کی باکشات میں ان کا ذکرہ کرتا ہوں ایک علامت یہ ہے کہ میں انہیں ذکرہ کی تلقین کرتا رہتا ہوں دوسری علامت یہ ہے میرے محبوب بندوں کی کہ میں اپنے محبوب بندوں کو میری ناراضگی والے کام سے میری ناراضگی والے کام سے حرام کاموں سے دور رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے عذاب کے مستحق نہ ہو جاوے تاکہ وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جاوے یعنی میں اپنے محبوب بندوں کو تعاق کا شوق کے ساتھ جذبہ عطا کر دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا الہ العالمین یہ تو تیرے محبوب بندوں کی علامت ہے کہ تُو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ذکر کی تلقین کرتا رہتا ہے ان کو یہ تعاق کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کر دیتا ہے لیکن تیرے وہ بندے جن سے تُو نفرت کرتا ہے وہ بندے جو تجھے پسند نہیں ہیں ان کی علامت کیا ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں اپنے وہ بندے جن سے نفرت کرتا ہوں ان میں بھی میں نے دو علامتیں رکھی ہے ایک علامت تو یہ ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو جن سے نفرت کرتا ہوں اپنے ذکرہ سے غافل کر دیتا ہوں دوسری علامت یہ ہے کہ میں ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ میری نافرمانی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حرام کاموں میں مبترہ رہتے ہیں اور میرے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ترے محبوب بندوں کی علامت اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتا ہوں ان کی علامت تو یہ ہے کہ وہ میرا ذکرہ کرتے ہیں میری اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں میرے محبوب کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں اور میرے وہ بندے جو مجھے پسند نہیں ہیں میں ان سے نفرت کرتا ہوں وہ بندے میرا ذکرہ نہیں کرتے ہیں اور میرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں بلکہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں تو میرے پیارے دوستو ہر چیز میں بگاڑ آتا ہے جیسے لوہے کو بھی جنگ لگ جاتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے برطن کو صاف کرنے کے لیے سابون کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں بھی جنگ لگتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایسا کالا اور ایسا سیہ تباہ لگ جاتا ہے ایسا داغ لگ جاتا ہے پھر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے پھر داغ لگتا ہے یہاں تک کہ اس کی عادت رہتی ہے کہ وہ گناہ کر کر کے اپنے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے سارے انسان گناہ کرتا ہے نیکی کرتا ہے تب بھی دل گناہ کرتا ہے تب بھی دل آمال سالے کرتا ہے تب بھی دل اس لئے کہ شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی ہے کہ آئے چل دنڈا مارتا ہوں اگر سینیما میں نہیں گیا اگر تُنہے ٹی وی کو چالوں نہیں کیا تو تیری پٹائی کروں گا ایسی اللہ نے خودرت شیطان کو نہیں دی یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی نیک آمال کرتا ہے بس موزن نے ازان دے دی ازان پکار لی اب جو بندے جن کا دل صاف تھا اللہ اکبر کہنے پر مزید میں آ گئے جن کے دل میں برائیہ تھی جن کے دل میں خرابی تھی وہ مزید میں نہ آئے تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ صحیح رہا سارے عمال صحیح رہے اگر وہ بیگڑ گیا بدن کے سارے عذا بیگڑ گئے تو میرے پیارے دوستو یہ دل بھی خراب ہوتا ہے اور دل کی صفائی کے لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے قرآن کریم میں اس بات کا خب مدیا یا ایہواللزین آمنو ذکراللہ ذکرا کثیرا کہ میرے بندو اللہ کا ذکر کسرس سے کرو جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں محدود ہیں نماز محدود ہیں وہ متین وقت میں پڑھی جائے گی روزہ محدود ہے وہ متین وقت میں رکھا جائے گا تراوی محدود ہے وہ متین وقت میں پڑھی جائے گی لیکن ذکریں ایک ایسی عبادت ہیں جب دل خراب ہوتا ہے تو دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی کسرت ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے قابلین نے تین تسبیحات کی پابندی بتلائی ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے پیارے دوستو یہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں پر عمل کی نیت کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ رمضان کے علاوہ میں بھی ہمارا دل مطمئن رہے گا ہمارا دل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا اور قرآن ایک آج ہر انسان دیکھو دنیا میں بڑا پریشان ہے اللہ نے کسی کو کتنا مال دیا ہے بڑی مال و دولت دیئے لیکن اس کے دل کے اندر انہی حال کو پوچھو کہ وہ اندر انہی حال میں کبھی سکون مالی نین نہیں سوسکتا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نین کی گولی کھانی پڑتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلکل بیچینی دلوں میں سوار رہتی ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ تلاوت میں دل لگتا ہے نہ مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے فرمایا اس کے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دلوں میں بیچینی محسوس کرتے ہو اگر تم اپنے دل میں پریشانی محسوس کرتے ہو اس کے لئے علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ جیسے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی دعائیں سکھ لائی ہے مزید میں آنے کے لئے کونسی دعا ہے مزید سے باہر نکلنے کے لئے کونسی دعا استنجہ کے لئے کونسی دعا گسل کپڑے اتارتے وقت کونسی دعا کپڑا پینتے وقت کونسی دعا کھانے کے وقت کونسی دعا پینے کے وقت کونسی دعا یہ سارے عامال ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لائے ہیں اور میں نے جو کہا تین تسبیح کی پابندی تین تسبیح کی پابندی صبح میں تین تسبیح کی پابندی شام کو تین تسبیح کی پابندی کرتے رہنا چاہئے اس میں سب سے پہلی تسبیح ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العالق العظیم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ سو مرتبہ کہتا ہے اللہ اس کو سو غلام آزاد کرنے کا سواب دیتے ہیں اور جو الحمدللہ سو مرتبہ کہتا ہے اللہ اس کو جہاد میں سازو سامان کے ساتھ سو گھڑے جہاد میں دینے کا سواب دیتے ہیں اور اللہ اکبر سو مرتبہ کہتا ہے تو اس کو اللہ وہ سواب دیتے ہیں کہ اس نے اونٹ کی سو اونٹوں کی قربانی کی اور وہ بھی قبول ہو گئی کتنا اونچا سواب ہے سو مرتبہ سبحان اللہ قرآن پڑنا نہیں جانتے تو سبحان اللہ کہنا تو جانتے ہو میرے پیارے دوستو قرآن پڑنا نہیں جانتے الحمدللہ کہنا تو جانتے ہو قرآن پڑنا نہیں جانتے اللہ اکبر کہنا تو جانتے ہو پھر ہمارے نبی فرماتے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ آسمان اور زمین کی تمام خلاوں کو نیکیوں سے پور کر دیتے ہیں پھر ہمارے اقاہ نے فرمایا وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللہِ الْهِ الْحَلِقِ الْعَظِمِ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ اس کو ننانوے بیماریوں سے شفا دیتے ہیں کتنی بیماریوں سے شفا ننانوے تو آج سے ارادہ کرتے ہو میرے پیارے دوستو ذکرہ کی کسرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ نمبر ایک تیسرے قلبے کی پابندی صبح میں سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ دوسرا آس تقفار ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے ہو فضل کے بعد بھی روزانہ بات ہوتی ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرا پر زندگی رحمت تھی آپ معصوم تھے آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا اور قرآن کریم میں فرمایا میرے محبوب آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہو بھی جاوے تو آپ کے سارے کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے آقا ستر یا سی یا سو مرتبہ اس تقفار کی کسرت کیا کرتے تھے حالانکہ آپ کی تو پوری زندگی رونے دھونے والی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ سنائیے کہ آپ کی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ کیا تھا حضرت عائشہ فرما دیئے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ میرے گھر میں تشریف لے آئے اللہ کے رسول میرے پہلوں میں لیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ فرما دیئے کہ اس وقت اللہ کے رسول نے اجازت مانگی کہ میری عائشہ مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کرو اس وقت حضرت عائشہ فرما دیئے کہ اللہ کے رسول نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے امت کے لئے مانگتے رہے کہ مولا کریم اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کوئی یہی نہیں کہنے والا کہ تُو نے ان کو کیوں معاف کیا تھا اس طریقے سے پوری رات گزار دی رونے میں رات گزار دی یہاں تک کہ فضل کی اعدان ہو گئی تو اللہ کے رسول تو معصوم تھے اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے رونے دھونے کا اتنا احتمام تھا اللہ کے سامنے معافی مانگنے کا اتنا احتمام تھا اور آج میں اپنی زندگی کو دیکھیں میں اپنی زندگی کو دیکھوں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں ہماری زندگی تو کوئی گھڑی ایسی ہے جس میں گناہ نہ ہوا کوئی نہ کوئی گھڑی میں کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے کبھی کسی کی برائی کر دی کبھی کسی کی گیبت کر دی کبھی کسی کی چگلی کر دی کبھی کسی کو مارا کبھی کسی کو ڈاٹا کبھی کسی کی ساتھ گلس سلوک سے پیش آئے ہر گھڑی پر ہم مارے سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لئے راستہ یہ کہ استقفار کی پابندی کرے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور تیسری بات جو مین بات مجھے بتانی تھی کہ آج جمعہ کی رات ہے ہمارے آقا تاشدار مدینہ صبح میں جو لوگ باتوں میں شریک تھے سنا ہوگا کہ آپ کے احسان کتنے ہیں آپ کے احسان کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہمارے آقا نے اپنی عمد سے بڑی محبت کی ہے ہم اس محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے کم سے کم درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں درود پاک پورا درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہو اگر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور میرے پیارے دوستو اس بات کا تصور رکھنا چاہئے کہ ہم چاہے کتنا بھی درود پاک پڑھیں ہم ہمارے آقا پر کوئی احسان نہیں کرتے اور ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج بھی نہیں ہے حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا میرے محبوب یہ سارے لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا کون پجھ رہے اللہ پجھ رہے کس سے پجھ رہے ہمارے آقا سے پجھ رہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے مولا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ نے فرمایا کیوں اچھا لگتا ہے کیا اس لئے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی شان بیان کرتے ہیں کیا اس لئے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے مولا تو جانتا ہے مجھے اس لئے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو یہ میری عظمت بیان کرتے ہو بلکہ مجھے تو اس لئے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو تو میرے پیارے دوستو فائدہ کس کا ہمارا ہے یا اللہ کے رسول کا ہے ارے بولو نا فائدہ کس کا ہے ہمارا ہے نا میرے دوستو پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ میرے محبوب یہ انسان یہ امت یہ آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے آقا اپنی امت کا نقصان کہا چاہتے تھے اپنے چہرے مبارک کو جھکا لیا اور کہا کہ الہ العالمین یہ تو تیرا احسان ہے پڑے تو تو پڑھواوے ورنہ نہ پڑے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرنا اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑنے والے ہیں پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان یہ جنات یہ چریندے دریندے پریندے ساری مخلوق یہ فرشتے آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے آقا خاموش کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ جنات آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ فرشتے آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے میرے رب العالمین آپ پر درود پڑنے والا اور قرآن کریم میں ہے نا باعی سے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ہیں پھر ایمان والوں کو حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا صل اللہ علیہ اے ایمان والوں تم بھی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم پر درود پڑو تو میرے پیارے دوستوں ذکرہ کی پابندی کرتے رہیں گے کہو انشاءاللہ ذکرہ کا مطلب میں نے شروع میں کہا اذکر اللہ ذکر کثیر زیادہ سے زیادہ ذکرہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوبیسو گھنٹے نماز کے وقت میں نماز کے لئے آگئی یہ اللہ کا ذکرہ ہے قرآن پڑھنے کے وقت قرآن پڑھ لیا یہ اللہ کا ذکرہ ہے ترابی میں اللہ کے قرآن کو سن لیا یہ اللہ کا ذکرہ ہے کھانا کھاتے وقت دعا پڑھ لیا تو دعا کرو اللہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے اور ذکرہ کی پابندی نصیب فرما دے اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے دور پر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے مولا تیری آواز بڑی صاف آ رہی ہے چونکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے دور پر ہے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ سے کلام کر رہے ہیں ہم جیسے موبائل میں باتیں کرتے ہیں سامنے والا نظر نہیں آتا لیکن آواز بڑی کریر آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پوچھا کہ الہ العالمین تیری آواز بڑی صاف آ رہی ہے تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے یعنی تم اس سے کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو تمہارے اور میرے درمیان ستر ہزار نور کے پردے لگے ہوئے ہیں اے موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو تمہارے اور میرے درمیان ستر ہزار نور کے پردے لگے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان ستر ہزار نور کے پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک نور کے پردے کی مسافت ایک ہزار سال کی یعنی تمہارے اور میرے درمیان ستر ہزار سال کی مسافت کا فاصلہ ہے تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس سے بہت در ہے اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں بہت در ہوں اس لئے کہ تیرے اور میرے درمیان ستر ہزار نور کے پردے لگے ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ ایسا کوئی ہوگا جو بلکل تیرے قریب ہوگا اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے حضرت موسیٰ فرماتے اللہ یہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ تیرے آخری نبی کا مقام تو یہ ہوگا کہ ایک طرف تو ہوگا تو ایک طرف آخری نبی ہوں گے لیکن اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہوگا تیرے آخری محبوب کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہوگا اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ ایک پوری امت آئے گی ایک پوری امت آئے گی اور وہ میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اور اللہ فرماتے میرے موسیٰ میں اس میرے محبوب کی امت پر میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کروں گا اور رمضان کے روزے ان پر فردہ کروں گا اور وہ رمضان میں روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد افتار کے وقت وہ جب مجھ سے دعا مانگیں گے اس سب میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا تو میرے پیارے دوستو دعا بھی ایک عبادت ہے قرآن پرنا ہم نہیں جانتے نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا فرمان پڑنا نہیں جانتے لیکن دعا کرنا تو جانتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے یہ رمضان کا مہینہ ہے دنیا کی پریشانی ہے اللہ سے مانگو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے دعا کرنے کی عادت ڈالو رمضان کے مہینے میں ایک منٹ نکالو دو منٹ نکالو فضل کی نماز میں دیر سے آتے ہیں تحجد کی نماز میں مانگتے نہیں ہیں تحجد کی نماز یہاں تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے باقی گیارہ مہینے تو ہم سستی میں نکال دیتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دیا ہے اس مہینے کی تو قدر و قیمت ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جن کی دعا کبھی ایسا نہیں کہ اللہ نہ سنتا ہو چاہے دیر سے سنے لیکن ضرور سنے گا ایک وہ ہے جو روزے دار ہو اس لئے کہ روزے دار کی دعا کیوں سنی جاتی ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے زید کرتا ہے کبھی ایک دو روپے کی پانچ روپے کی زید کرلی رونے لگتا ہے ماں باپ کو ایسا رحم آتا ہے اسی طریقے سے روزدار بندے پر اللہ کو اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے جب روزدار بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے سامنے پانی موجود ہے میرے بندے کے سامنے ہزاروں نعمتیں موجود ہیں اس کے پاوجود میرے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھا ہے اس کے پاوجود مجھے رازی کرنے کے لئے روزہ رکھا ہے آج وہ روزے دار جو مانگے گا میں اس کو نصیب کروں گا اور دنیا کی ساری عبادتیں دیکھو اللہ فرما دے نماز پڑھو گے جنت دوں گا عج کرو گے جنت دوں گا زکاة نکالو گے جنت دوں گا ارے اللہ کے راستے میں وقت نکالو گے جنت دوں گا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے ہمارے آقا نے فرمایا انا اجزبی اللہ فرماتے جنت نہیں دوں گا صحابہ اکرام نے پوچھا روزے پر جنت نہیں ملے گی روزہ رکھنے پر جنت نہیں نہیں جنت نہیں دوں گا اللہ فرماتے میں خود اس کا بن جاؤں گا جنت ملے تو ایک ملے جنت ملے تو دو ملے جب اللہ بن گیا تو ساری جنتیں مل گئی تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں اور روزہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگنے کی عادت داننی ہے قرآن کریم میں فرمایا وَعِذَا صَالَكَ عِبَادِي آج ہم لوگوں کا خیال یہ شیطان یہ بات ورگلاتا ہے دعا کرنا مل سب ہمارے لئے پھر ہم کے بھی دعا کرنا بہی ہم تو گنے گار ہیں ہماری دعا کیسے قبول ہوگی اللہ کے سامنے تو گنے گار اور نیک بندہ دونوں کی فریاد اللہ سنتا ہے گنے گار پوکارے تب بھی اللہ لبے کہتا ہے تو یہ نہ سوچو کہ ہم گنے گار ہیں اس وجہ سے اللہ ہماری دعا کو نہیں سنے گا اللہ ہرے کی سنتا ہے اللہ مشرق کی بھی سنتا ہے اللہ کافر کی بھی سنتا ہے وہیں نے ایک شکشہ کے بارے میں کئی سالوں سے سنم 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 ایک بھوت کا نام ہے پوکارتا گیا پوکارتا گیا ایک مردوہ بھول سے صرف سمد کہہ دیا سمت کا اللہ کی غیب سے آواز آگئی لبائک میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے جس نے ساری زندہ کی گناہوں میں گزاری ایک مرتبہ بھول سے اللہ کو پکارا اللہ نے فرمایا میں حاضر ہوں میرے بندے مانگ لے تو میرے پیارے دوستوں اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ بولو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے انشاءاللہ اگر ہم گرے لو اعتبار سے پریشان ہیں اگر ہمیں دنیاوی معاملے میں پریشانی ہے وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے خیر کا سوال کرو اللہ نماز کا پابند بنا دے اللہ رزو کا پابند بنا دے اللہ اولاد کو نیک بنا دے یہ سارے مسئلے اللہ سے حل کروانا سیکھ لو اللہ سے حل کروانا سارے مسئلے سیکھ لو اگر اللہ کا ڈر دل میں داخل ہو گیا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مانگیں گے انشاءاللہ اور یہ جمعہ کا دن ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ذکرہ کرنا ہے ذکرہ کے فضائل بڑے ہیں آخر میں ایک بات بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور جمعہ میں آپ لوگوں نے بات سن لی کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ اگر ہم ان کے احسان کا بدلہ دینا چاہے نہیں دے سکتے بلکہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ہم ہمارے آقا کا حق ادا کیا کریں گے اگر ہماری پوری بدن کی خال کو اکھیڑ دیا جائے اور اس خال سے جو چمڑی تیار ہو اس چمڑی سے ہم ہمارے آقا کے جوتے مبارک بنائیں پھر بھی ہم ہمارے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے آقا کی محبت کو دل میں داخل کرنے کے لیے درود پاک بھی پڑنا ہے انشاءاللہ تو یہ جمعہ کے دن کی ایک درود پاک کی فضلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا درود پاک ہے اللہم صلی علیہ محمد اتنا چھوٹا سا درود پاک ہے نہیں آتا تو سکھ لو اللہم صلی علیہ محمد پڑو اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیم یہ درود پاک جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کوئی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اسی مرتبہ پڑھ لیں ہمارے آقا فرماتے اس کے اسی سال کے گناہوں کو ماف کر دیا جائے گا اور اسی سال کے عبادت کا سواب ملے گا پڑو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِنْ فَمَنِبْتَغَوَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمْ الْعَعْدُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ قرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ہمارے گجرات میں ایک شہر امداباد اس میں ایک مدرسہ ہے مدرسہ دار القرآن جس میں فیلحال کاری صاحب طالب علمت تھے اس مدرسے کے سابقہ محتمیم حضرت مفتی امتیاز صاحب نوور اللہ المرقدہ انہوں نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ ایک شخص تھا جس کو نہ دین کا علمہ تھا نہ دنیا کا علمہ تھا بلکل جاہل دین کا بھی علمہ نہیں تھا دنیا کا علمہ بھی نہیں تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے یہاں کسی کی نوٹیس آئی کسی کا خط آیا کسی کا لیٹر آیا اور وہ لیٹر انگلیس زبان میں تھا اور وہ ایسا جاہل تھا کہ انگلیس بھی نہیں جانتا تھا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کبھی پڑو اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بھئی یہ لیٹر میں بڑا حکومت کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے حکومت کی طرف سے ایک نوٹیس آئی ہے اس نوٹیس میں مجھے کیا پیغام دیا گیا ہے اس نوٹیس میں مجھے کیا میسیج دیا گیا ہے یہ لیٹر مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اس لئے کہ میں تو انگلیس نہیں جانتا ہوں تمام کی تمام لوگوں کے پاس جاتا ہے مجھے سمجھا دو بھئی یہ نوٹیس کیا ہے یہ لیٹر کیا ہے حضرت مفتی امتیاز صاحب نوراللہ المرقدہو نے یہ بات بیان فرمائی اور کہا کہ یہ شکشہ دنیا کے حکومت کی طرف سے ایک نوٹیس آئی تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ نوٹیس میں مجھے کیا پیغام دیا گیا ہے یہ لیٹر مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اور آج ہم مسلمان بندے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العالمین نے ایک میسید بیجا ہے وہ ہے قرآن کریم چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچایا گیا ہے جو چودہ سو سال پہلے اللہ نے میسید دیا ہے جو چودہ سو سال سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کا میسید دیا ہے یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہم عربی نہیں جانتے ہیں وہ شکشہ جو حکومت کے در سے انگلیس نہیں جانتا تھا تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت نے مجھے کیا پیغام دیا ہے یہ حکومت مجھے کیا کہنا چاہتی ہے تو وہ حاکم دسو سال سے پہلے یہ پیغام دیا ہے قرآن لیکن آج تک ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ قرآن کی فولہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے یہ قرآن کی فولہ صورت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے ارے موبائل میں ایک میسید آتا ہے چھوٹا سا اسکیم کا دیکھو یہ کیا اسکیم دے رکھی ہے کمپنی نے ہوتا ہے نہیں ہوتا انٹرنیٹ کی اسکیم آگئی دیکھو یہ کیا اسکیم دے رکھی ہے ارے خود پڑھنا نہیں جانتا دوسروں سے پڑھوائے گا کہ بھائی میرے موبائل میں ایک میسید آیا ہے میرے پر ایک خط آیا ہے ذرا پڑھ کے سنانے کیا میسیج دیا ہے لیکن آج تک ایک نوجوان ایسا ہو تو بتلاو کہ میرے گر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے میرے گر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث پاک کی کتاب رکھی ہوئی ہے میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں مجھے اردو نہیں آتا ہے مجھے عربی نہیں آتا ہے اور وہ نوجوان کسی عالم کے پاس گیا ہو اور اس نے یہ بات کہی ہو کہ میں عربی نہیں جانتا ہوں مولانا یہ سمجھاؤ کہ یہ قرآن کی صورت مجھ سے کیا مطالبہ کرتی ہے یہ مجھے سمجھاؤ کہ یہ حدیث مجھ سے کیا مطالبہ کرتی ہے تو میرے بھائیوں اندازہ لگا لو کہ دنیا میں ایک نوٹیس دینے والا نوٹیس دیتا ہے تو ہم اس کے نوٹیس کے علم کو جاننے کے لیے اس کے پیغام کو جاننے کے لیے پریشان رہتے ہیں حالانکہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی دنیاوی زندگی آردی زندگی دنیاوی زندگی فانی زندگی اور یہ قرآن کریم جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے سارے چیزوں کی صفائی ہوتی ہے قرآن کو کوئی ہاتھ لگانے والا موجود نہیں ہے رمضان کا مینہ آیا قرآن کو کوئی ہاتھ لگانے والا موجود نہیں ہے رمضان کے علاوہ کی بات تو دور کی رمضان کے مینے میں بھی کوئی قرآن سکھنے کی کوشش نہیں کرتا اور یہ کبھی نہیں پوچھا کہ یہ قرآن کریم میں اتنی ساری صورتیں ہیں روزانہ تراوی میں قرآن سنا جاتا ہے یہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے یہ قرآن نے ہمیں میسیج کیا دیا ہے یہ قرآن نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے تو آج میرے پیارے دوستو اس بات کا ارادہ کرو کہ ہم قرآن سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ قرآن کریم کی جو آیت کریم ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت اونچے دردے کے صاحب بھی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام جو آپ کے قریب بیٹھنے والے تھے ان کو ایسا محسوس ہوتا جائے جیسے شہد کی مکھی آواز کر رہی ہو کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی آواز کر رہی ہو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے پیغام کو لے کر آتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھی آواز کر رہی ہو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام موجود ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا گیا ہے ہم سن کر جائیں گے اس لئے کہ صحابہ کرام تو اس بات کی عرضو رکھنے والے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے والے تھے قرآن کریم کی ایک قیتوں پر عمل کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام ٹھیر گئے کہ آج حضور کی زبان سے کیا نئی بات آئی ہے سن کر جائیں گے حضور کو اللہ نے کیا نیا پیغام دیا ہے سن کر جائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بلا روح ہو گئے اور ایک دعا کرنے لگے ایک دعا کرنے لگے اللہ مزیدنا ولا تنقص علینا واکرمنا ولا تحینا واعطینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثرنا وردعنا واردنا کیا کہا ہے اللہ تم مجھے زیادہ دے مجھ سے کم نہ کر اللہ مجھے زیادہ دے ہمارے آقا دعا کر رہے ہیں اے اللہ تم مجھے زیادہ دے مجھ سے کم نہ کر ہماری عزت کر ہمیں ظلیل نہ کر دوسروں کے سامنے ہمیں ظلیل نہ کر ہمیں عطا کر ہمیں تری رحمت سے محروم نہ کر اور ہم کو دوسروں پر ترجی دے ہم پر کسی کو ترجی نہ دے اور تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی تجھ سے راضی کر لے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد عدد عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا ہماری طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی دس آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن کریم کی دس آیتیں ہیں کہ اگر ان آیتوں پر کسی نے عمل کر لیا اللہ اس کو سیدھا جنت کا راستہ تکر دے گا اس کے لئے سیدھی جنت اور میرے پیارے دوستو دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں ہمارے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہمارے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور ہمارے نبی کے سچے ہونے کے لئے ہمیں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بغیر دیکھے یہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن سچا ہے ہمیں بغیر دلیل کے یہ کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا ہے لیکن میرے بھائیوں اگر دشمن بھی ہمارے آقا کو سچا مانے تو یقیناً وہ انسان سچا ہے ہم تو سچا مانتے ہی ہیں ہمارے نبی کو لیکن دشمن بھی ہمارے آقا کو سچا ماننے کے لئے تیار ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ابو جہل جو آپ کی مخالفت کرنے والا آپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک مرتبہ کعبات اللہ کا تواف کر رہا ہے مشرقین مکہ تھے کافر تھے لیکن کعبہ تو کف سے تھا کعبہ کا تواف تو مشرقین بھی کرتے تھے کعبات اللہ کا تواف کر رہا ہے اب ابو جہل کا ایک دوست ابو جہل کا ایک فرینڈ ابو جہل کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یہ محمد جو مکہ میں لوگوں کو قرآن سناتے ہیں یہ محمد جو مکہ میں لوگوں کو حق کی طرف گلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی ہوں اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے کیا یہ سچ بولتے ہیں یا نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے کون پوچھ رہا ہے ابو جہل کا دوست کسے پوچھ رہا ہے کسے پوچھ رہا ہے ابو جہل سے پوچھ رہا ہے اب ابو جہل نے ادھر ادھر نظر دوڑائے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا چونکہ چورو کی عادتی ایسی ہوتی ہے جب چوری کرتا ہے تو ادھر ادھر نظر دوڑائے گا کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے ابو جہل نے نظر دوڑائے کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے پھر ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ میرے عردہ گردہ کوئی نہیں ہے تو ابو جہل کیا کہتا ہے اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو یہ محمد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان آیا ہی نہیں ہے کون کہہ رہا ہے ابو جہل جو ہمارے آقا کا کٹر دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہو اور اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو یہ محمد عربی وہ نبی ہے جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے دوست تو تھا پریشان ہو گیا ارے سچا ہے تو پھر ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہو سچا ہے ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہو حضور کی باتیں کیوں نہیں مانتے ہو اور ایک سوال یہ کر لیا کہ بھئی سچے ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے تم نے کہہ دیا تم نے تو دیکھانے کے حضور پر قرآن اترا اور تم تو مانتے بھی نہیں ہو نہ حضور کی غلامی اختیار کرتے ہو ہر وقت حضور کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے ہو اور ایک طرف زبان سے یہ کہتے ہو کہ نبی بلکل سچے ہیں تو سچے ہونے کی دلیل کیا ہے وہ دوست نے ابو جہل سے جب یہ سوال کیا ابو جہل کیا کہتا ہے سننا سننا ابو جہل کیا کہتا ہے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی میں نے دیکھا ہے جوانی بھی میں نے دیکھی ہے چالیس سالہ عمر محمد نے ہمارے سامنے گزاری ہے اور ہم نے محمد کے ساتھ چالیس سالہ عمر گزاری ہے ان چالیس سالہ عمر میں نبی نے کبھی کسی انسان پر الزام نہیں لگایا کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا تو جو نبی کسی انسان پر الزام نہ لگاتا ہو وہ رب العالمین پر کیسے الزام لگائے گا وہ رب پر کیسے الزام لگائے گا تو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے جو باتیں فرمائی بلکل سچی ہے آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ابو جہل کا دوست تھا پوچھنے لگا بھئی تو ایمان قبول کیوں نہیں کرتا یہ تو ہماری زید کا مسئلہ ہے یہ تو ہماری زید اس لئے میرے بھائیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دور کا ایمان قبول کرنا ہوتا ابو جہل کے لئے بڑا آسان تھا اگر ہمارے دور کا ایمان قبول کرنا ہوتا ہمارے زمانے کا ایمان قبول کرنا ہوتا ابو لہب کے لئے بڑا آسان تھا ایمان بھی قبول کر لیتے اور نماز کی بھی چھوٹی کر دیتے وہ ایمان بھی قبول کر لیتے اور رمضان کے روزوں کی چھوٹی کر دیتے وہ ایمان بھی قبول کرتے اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے لیکن ان کفار مشرقین کو ان جانی دشمنوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم نے محمد عربی کی غلامی کا اقرار کر لیا اور زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اب ہمیں اپنی مردی کو پیچھے رکھنا ہوگا اور محمد عربی کی مردی کو آگے کرنا ہوگا ہم اپنی مردی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ان کفار مشرقین کو اس بات پر یقین تھا تو ہمارے آقا بلکل سچے نبی تھے آپ نے جو جو حکم دیا وہ بلکل سچے حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی اس کا یقین ہم سب کو ہے اگر آپ کی بات میں کوئی سچ ہونے میں شک کرے وہ بھی کفرہ کر بیٹھتا ہے حضور کا فرمان سچا اللہ کا فرمان سچا آئندہ باتیں انشاءاللہ کل ہوگی یہ دس آیت روزانہ ایک ایک بات سمجھائی جائے گی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کروگے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروگے انشاءاللہ روزانہ ہمارے سامنے بات ہوتی ہے اللہ دل کو نرم بناتا ہے رمضان میں کوئی ایک بات ایسی آ جائے گی جو ہماری زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لے گی اتنے سارے مجمع میں سے کسی ایک کی زندگی بھی بدل گئی تو وہ بھی ہدایت کے لئے کافی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو یہ دس آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنائی ہے کل انشاءاللہ ایک ایک آیت پر مستقل باتیں کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خوشعود صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو گزشتہ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتلائی تھی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم پر دس آیتیں قرآن کریم کی احسین آدل ہوئی ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دس آیتوں پر میرا کوئی امتی عمل کر لے اللہ اس کو جنت نصیب کر دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے آپ کی زندگی کیسی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہی دس آیتیں پڑھ کر سنائی جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں سے آج میں نے آپ کے سامنے صرف دو آیتیں پڑھی ہے دعا کرو اللہ ہم کو ان دو آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون تحقیق کے اللہ فرماتے پکی بات ہے یقیناً مومنین کامیاب ہے مسلمان ناکام نہیں ہیں قد افلح المؤمنون مومنین کامیاب ہے مومنین کامیاب ہے کامیابی کا مطلب کیا ہے فلح کے مانا کہ دل کی مرادوں کا پرا ہونا اور مسئبتوں سے نجات پانا یعنی مومنین کو نہ دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے نہ دنیا میں کوئی ٹینشن ہے نہ آخرت میں کوئی ٹینشن ہے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہے نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہے اگر دنیا میں کوئی پریشانی ہے تو وہ عارضی طور پر ہے اس کی علامت یہ نہیں ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے بعضی دفعہ انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اس کے باوجود بھی مجھ پر اتنے حالات کیو آتے ہیں اس کے باوجود بھی میں بڑا پریشان کیو رہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو اس لئے اللہ نے تم پر حالات دیئے تم روزے رکھتے ہو اس لئے اللہ نے تم پر حالات دیئے کئی لوگوں کو دیکھو جو نماز نہیں پڑتے لیکن کروڑ پتی ہے کئی لوگوں کو دیکھو جو نماز نہیں پڑتا لیکن ایس و عشرت والی زندگی گزارتا ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے یہ تو اللہ کا قائدہ ہے کہ کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں کسی کو تکلیفوں میں ڈال کر آزماتے ہیں کسی کو خوشحال رکھ کے آزماتے ہیں تو اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون مومنین کامیاب ہیں اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے وَلَا تَحِنُوا میرے بندوں تم سستی نہ کرو وَلَا تَحْزَنُوا اور میرے بندوں تم گم نہ کرو وَأَنْتُمُ لَعْلَوْن اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ لَعْلَوْن تم ہی غالب ہو تم ہی جیتے ہوئے ہو تم ہی سربلن ہو تم ہی کامیاب ہو کب؟ اِن کُن تُم مومنین اگر تم مومن رہے یعنی اگر اللہ کے حکام پر ثابت قدم رہے تو اللہ رب العالمین تمہیں ناکام نہیں کرے گا تمہیں کامیاب اور سربلن فرمائے گا قرآن کریم میں فرمایا اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاةِمْ خَوْشِعُون کون سے مومنین کامیاب ہیں جو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں آج دنیا میں آدمی ہر چیز کا نولیز حاصل کرتا ہے کومپیٹر چلانا ہے تو کیسے چلائے جاتا ہے لیکن آج ایک نوجوان ہو تو ایسا بتا دو نوجوان کی بات چھوڑو ایک بڑا ہو تو ایسا بتاؤ کہ یہ کہتا ہو کہ مجھے نماز میں اتحیات نہیں آتی ہے مولانا ذرا میری اتحیات سنو کہ میں نماز صحیح پڑتا ہوں یا نہیں پڑتا نماز میں مجھے صورت فاتحہ نہیں آتی ہے نماز کی مجھے صورتیں نہیں آتی ہے ایک نوجوان ایسا لاؤ آپ کی بستیقہ کے جو ایسا سکھنے کے لیے یہ جذبہ رکھتا ہو آج دنیاوی معلومات کو سکھنے کے لیے تو بڑے پریشان رہتے ہیں دنیاوی نولیج کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑے پریشان رہتے ہیں اور وہ نولیج دنیا میں کام دینے والا آخرت میں کوئی کام نہیں دے گا لیکن وہ نماز جو جنرک میں ساتھ دے گی وہ نماز جو قبر کے عذاب سے چھوٹکارہ دے گی نماز کو سکھنے کی آج تک کسی نے کوشش نہیں نماز پلنا نہیں آتی سکھی نہیں کیونکہ ضرورت کی چیز نہیں سمجھا اگر ہم نے نماز کو اپنی زندگی کی ضرورت کی چیز سمجھا ہوتا تو یقینا ہم نماز کو سکھنے والے بنتے قیامت کا میدان قائم ہوگا ارے بولو قیامت آئے گی کے نہیں آئے گی ارے بولو نا قیامت آئے گی کے نہیں آئے گی اللہ نے فرمایا یوم یفر المرومی ناقیہ و امیہ و بی و صحبتیہ و بنیہ قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ اس وقت تک باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں اس وقت تک قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے کہلان ہوگا یبنا آدم اس جدونی اے میرے بندوں تم میرے سامنے سجدہ کرو میرے پیارے دوستو قرآن کریم کو اٹھاؤ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے جو لوگ اللہ کے سامنے حاضری دیتے تھے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے کل قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یبن آدم اس جدونی اے میرے بندوں تم میرے سامنے سجدہ کرو میرے پیارے دوستوں اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوگا کہ میرے بندوں میرے سامنے سجدہ کرو تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور ابھی ان کا سجدہ مکمل ہوا نہیں ہوگا ابھی ان کا سجدہ پورا نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے فرشتو یہ میرے پیارے بندے ہیں یہ میرے لادلے بندے ہیں یہ میرے چہیتے بندے ہیں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرما دو ان تمام کو جنت کا داخلہ دے دو اور میرے دوستو وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو رمضان المبارک کے مہینے میں فضل میں سوئے نظر آتے ہیں جو رمضان کے علاوہ میں بھی نماز نہیں پڑھتے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے کل قیامت کے میدان میں اُن لوگوں کو بھی اعلان ہوگا یبن آدم اس جدونی اے میرے بندوں تم میرے سامنے سجدہ کرو تو میرے دوستو وہ لوگ جو دنیا میں مسیدوں میں نہیں آیا کرتے تھے جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے یہاں تو نماز کی بات ہے لیکن ہر احکام پر عذاب ہونے والا ہے روزہ چھوڑنے پر بھی عذاب ملے گا نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ملے گا ہاں اگر اللہ کسی کو اپنے رحمت سے ماف کر دے اپنے فضلت سے ماف کر دے تو یہ اللہ ہے لیکن نماز نہ پھانے والے ان کو بھی قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا ابن آدم اس جدونی اب میرے پیارے دوستوں قرآن کریم میں بیان کیا کہ وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں گے تمام کے تمام اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا لوہے کو ملنا چاہو تو مل سکتے ارے بلو نہ مل سکتے نہیں مل سکتے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں نہیں پھڑتے تھے کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو بھی اعلان ہوگا کہ میرے سامنے سجدہ کرو تو وہ لوگ جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے جو لوگ نمازیں نہیں پڑتے تھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا لوہی کی طرح سٹ کر دیا ہوگا کہ وہ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے الہو العالمین ہم تو تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے لیکن تُو نے تو ہماری کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا اللہ فرمائیں گے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں یہ بہانے نہ بناو جھوٹ نہ بولو دنیا بھی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں تھی دنیا کی زندگی میں تم صحیح سالم تھے تمہیں جوانی دی تھی تمہیں تندرست بنایا تھا اس وقت موزن کی آواز تمہارے کان میں پانچ مرتب آیا کرتی تھی ہی یا علی السلام ہی یا علی الفلاہ تم دکانوں پر بیٹھ کر موزن کی آواز سنتے تھے تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر موزن کی آواز سنتے تھے لیکن اس وقت تا تم نے ایک بھی مرتبہ موزن کی آواز پر لبیگ نہیں کہی تم دنیا بھی باتوں میں مشغول رہتے تھے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اس وقت تا میرے موزن کے بلانے پر تم ایک بھی مرتبہ دنیا میں مسجد میں نہیں آئے آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ ان تمام کو اور جہنم کے آخری طبقے میں فیق دو اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو میرے پیارے دوستو ہم نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے آج ہر گناہ گناہ سمجھتے ہیں اور میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پہنے والا نہیں ہیں کل قیامت میں اللہ اس کو فیرون کے ساتھ اٹھائے گا کل قیامت میں اللہ اس کو حامان کے ساتھ اٹھائے گا کل قیامت میں اللہ اس کو قارون کے ساتھ اٹھائے گا اور عبیب نے خلف کے ساتھ اٹھائے گا اب آپ فیرون کو جانتے ہو کتنا بڑا باتشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہنے والا سب سے بڑا ادنا درجے کا کافر تھا حامان سب سے بڑا ادنا درجے کا کافر تھا قارون سب سے بڑا ادنا درجے کا کافر تھا اور عبیب نے خلف کے بارے میں روایتوں میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گزوہ احد میں نکلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے صحابہ اکرام ستر ہے اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ نبی تک پہنچ نہ سکے لیکن عبی ابن خص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا ہے قتل کرتا نبی نے کیا فرمایا میں ہی اس کو قتل کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب سے زیادہ عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہوگا ایک تو وہ شکشہ جس نے نبی کو قتل کیا اور ایک وہ شکشہ جو نبی کے ہاتھ سے مارا گیا یعنی جس کو نبی نے قتل کیا تو میرے بھائیوں نماز نہ پڑھنے والوں ذرا اس بات کو اپنے دل سے سوچو کہ ایسے شکشہ کے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہونا کون پسند کرے گا جو نبی کو قتل کرنے گیا تھا اور جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے کل قیامت میں ایسے شکشہ کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا جو نبی کو قتل کرنے گیا ہے اور نبی کو قتل کرنے گیا لیکن ہوا ہے نبی کے ہاتھ سے قتل تو میرے بھائیوں اس سے اندازہ لگالو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے پانچ وقت تک ہی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے صحیح ڈن سے نماز سکھ نہیں سکتے لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی اگر نمازیں صحیح ہیں سارے عمال صحیح ہیں اگر نمازیں مردود ہیں سارے عمال مردود ہیں تو اس سے میرے پیارے دوستو اندازہ لگالو نماز کا چھوڑنا کتنا گناہ ہوگا ہے کہ نہیں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی ہے اس کے بارے میں میں آئندہ کل آپ کو بتلاوں گا مفصل بات نماز کے بارے میں کل بھی بات ہوگی انشاءاللہ لیکن دعا کرو اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے اب تو میرے پیارے دوستو روزانہ باتیں سن لی اب تو دل کی آنکھیں کھول لو اور کم سے کم اس بات پر تو ہم عمل پیرا ہو جائے کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کرنے والے بن جائے نماز پڑھنے والے بن جائے ارے میرے پیارے دوستو آج ہم نماز نہ پڑھ کر نہیں ڈرتے ہیں نماز پڑھ کر ڈرنے والے لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ایک مرتبہ فضل کی ازان ہو رہی ہے رو رہے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہے کہا میرے شعور آپ روتے کیوں ہیں میرے شعور آپ روتے کیوں ہیں رونے کی وجہ کیا ہے حضرت علی نے فرمایا میری بیوی فاطمہ یہ تو میرا اور اللہ کا معملہ ہے اس میں تجھے شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت فاطمہ ہمارے آقا کی لارلی بیٹی ہے کہتی ہے نہیں اللہ کے لیے مجھے بتلا دیجئے اللہ کے لیے مجھے بتلا دیجئے کہ آپ روتے کیوں ہیں اس سکتے حضرت علی نے فرمایا میری فاطمہ میں روتا اس لیے ہوں کہ دیکھو یہ سنو حضرت بلال کی آزان آواز آئی ہے آزان کی آواز کانوں میں آئی ہے اور ابھی مجھے اس ہشتی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جس ہشتی سے بڑھ کر اللہ کی قسم دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مجھے نماز پڑھنی ہے لیکن میری فاطمہ میں روتا اس لیے ہوں کہ کئی میں میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھوں گا اللہ میری نماز کو قبول کرے گا یا مردود کر دے گا اللہ میری نماز کو قبول کرے گا یا میرے مو پر مار دے گا اس خوف سے میں روتا ہوں تو میرے پیارے دوستو وہ لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کر روتے تھے اور ایسے امام کے پیچھے جس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی امام نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے نماز پڑھ کر روتے تھے اور آج ہم لوگ نماز نہ پڑھ کر نہیں روتے حضرت فاطمہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیتی ہے صبح میں فضل کی آزان کی آواز آگئی دو رکعت پر سلام فیرا اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تُو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ ابھی تو دو رکعت کی نیت باندھی تھی اور پوری رات ختم ہو گئی اور آج ہمیں تراغی میں دس میرے زیادہ ہو جائے بڑا بوجھ لگتا ہے لگتا ہے کہ نہیں لگتا اس لئے آج سے دعا کرو اللہ ہم سب کے دل میں نماز کی محبت پیدا فرمائے اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نماز کا پابند بنا دے اور میرے بھائیوں یہ ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بھی سناؤ کہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اپنے بھائیوں کو سناؤ اپنے رشتہ داروں کو سناؤ اور کہو کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے میں دنیا کے بھی مسئلح حل ہوتے ہیں آخرت کے بھی مسئلح حل ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خوشعون صدق اللہ العظیم گرامی قدرونمائیں کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو میں نے ایک بات آپ لوگوں کو بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دس آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دس آیتوں پر اگر کوئی میرا امتی عمل کر لے اللہ اس کو جندت نصیب کر دے گا اور کل اس میں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو عیتوں کا ترجمہ کیا تھا اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون مؤمنین کامیاب ہیں کون سے مؤمنین الذینہم فی صلاتہم خوشعون جو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے ہیں نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور کل میں نے نماز کے متعلق بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتلائی تھے پھر آخر میں یہ بات کہی تھی کہ نماز سے دنیا کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں نماز سے دنیا کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں لیکن اس بات کا یقین ہمیں نہیں ہے یہ یقین اس وقت ہوگا کہ جب دنیا سے انسان جائے گا اس کی آنکھیں بن ہو جائے گی اور لوگ اس کی نماز پڑھیں گے لوگ اس کے جناسی کی نماز پڑھیں گے اس وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ نماز کتنی قیمتی چیز تھی جس کو ہم نے چھوڑ کر زندگی گزاری جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جس کی سکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ تو وہ نبی تھے جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ساف تھی اور میں اپنی زندگی کو دیکھوں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری تو زندگی ہر لمحہ گناہ سے پڑی ہوئی ہے ہماری تو زندگی کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو گناہوں میں نہ گزری ہو اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معصومیت میں گزری ساری زندگی اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزری پھر بھی آپ کی نماز کی قیفیت کیا تھی آپ کا نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا آپ نماز کیسے پڑھتے تھے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے گھر میں چھوٹا سا کمرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی ہے اور اتنی لمبی نماز کر دی اتنی لمبی نماز کر دی آپ قیام میں روتے گئے کھڑے کھڑے رو رہے ہیں رکو میں رو رہے ہیں سزدے میں رو رہے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ حضور جب سزدہ کرتے ہیں تو میرے پاؤں پر ہاتھ لگ جاتا ہے حضور جب سزدہ کرتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سکر لیتی تھی پھر حضور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں اپنے پاؤں کو فیلا کر سو جاتی تھی اور اپنی نیم پوری ختم کر لیتی تھی لیکن حضرت عائشہ نے حضور سے ایک سوال کیا کیا سوال کیا میرے محبوب اللہ نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے تو آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ اتنے لمبے لمبے سزدے کیوں کرتے ہو اس کے باوجود بھی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑتے ہو اس کے باوجود بھی آپ اتنا سارا اللہ کے سامنے کیوں روتے ہو اللہ کی رسول عضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو کیا فرمایا میری عائشہ کیا اللہ کا میں شکرہ گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے یہ دولت عطا کی جس اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی تو کیا میں اس اللہ کی شکرہ گزاری والے سزدے نہ کروں ارے میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ آج وہ اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے اللہ نے دنیا کی دولت دی اللہ نے تندورستی دی اللہ نے جوانی دی اس کے باوجود بھی مسلمان رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو صحابہ اکرام اپنے سارے مسئلے نماز سے حل کرتے تھے روایتوں میں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت افریقہ کے جنگل میں گئی ہے اور جنگل میں موزیدانور تکلیف پہنچانے والے جانور موجود ہیں صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اعلان کر دیا کہ او جنگل کے جانورو آج تم کو جنگل کھالی کرنا ہوگا اس لئے کہ آج محمد عربی کے غلام اس جنگل میں رہنا چاہتے ہیں ایسے جانوروں سے نہیں کہا انسانوں سے نہیں کہا بلکہ موزیدانوروں سے جو تکلیف پہنچانے والے ہیں جو فار کھانے والے جانور ہیں صحابی کے نماز پڑھنے کے بعد اعلان کرنے کے بعد روایت میں موجود ہے کہ سارا کا سارا جنگل کھالی ہو رہا ہے ہر جانور اپنے بچوں کو لے لے کر کھالی ہو رہے ہیں اور بعض کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابی نے چیلینج کر دیا کہ اگر آج رات میں جنگل کھالی نہ ہوا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے ان کی نماز کا انداز دیکھو ان کی نماز کی قیفیت دیکھو ان کا اللہ سے ڈر نہ دیکھو وہ صحابی کی بات جنگل کے دریندے مانتے ہیں وہ صحابی کی مات وہ صحابی کی بات بوجی جانور مانتے ہیں اور آج ہمارا اللہ سے اتنا تعلق اٹھا ہوا ہے ہم نماز سے اتنے گافل ہیں ہم اللہ کے حکام سے اتنے گافل ہیں جانور کا تو ہماری بات ماننا دور کی بات اولاد بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہمارا ملازم ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑا ہے ہم نے آج میرے پیارے دوستو ایک اندہ سا لگا ہو آج آپ لوگ اپنی دکان پر ایک ملازم کو رکھتے ہو پندہ سو روپے اس کو تنخا دیتے ہو دوہزار روپے اس کو تنخا دیتے ہو اور وہ پندہ سو دوہزار کی تنخا میں تمہاری ملازمت کرتا ہے تم اس کو حکمت دو کہ جاؤ بیٹا چائے لے کے آؤ جاؤ چائے لے کے آؤ اگر وہ چائے نہ لاوے پہلی مرتبہ نہ لاوے دوسری مرتبہ نہ لاوے تیسری مرتبہ نہ لاوے تم کیا کہو گے چھپٹی کر بھئی ہم کو ایسا ملازم نہیں چاہیے ہم کو ایسا نوکر نہیں چاہیے ہم ایسے ملازم کو نہیں چاہتے ہیں تو میرے بھائیو وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اللہ جس نے ہمیں جوانی دی ہے وہ اللہ جس نے ہمیں تندورستی دی ہے اب ہم اس اللہ کے سامنے دین میں پانچ مرتبہ نہ جھکیں اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو دین میں پانچ مرتبہ نہ جھکائیں کیا حال ہوگا دنیا کا ملاسم تو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ایک حکم کی خلاف وردی کر دی نکال دیا چھپٹی کر دی اللہ کا احسان دیکھو اللہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اللہ قادر تھا اس بات پر کہ مسلمان بندہ فدر کی نماز میں سویا رہتا رمضان کے مہینے میں سویا رہتا اللہ اس بات پر قادر تھا کہ اس بندے کو زمین میں دشا دیتا اللہ اس بات پر قادر تھا لیکن اللہ کو یقین ہے اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب بندہ ایسے کام کرتا ہے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کی زمین اللہ کے سامنے روتی ہے اور کہتی ہے الہ العالمین اجازت دے دیں یہ بندہ نماز کے بغیر گم رہا ہے مسجد میں ازان ہو رہی ہے اور یہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے نماز کو نہیں جاتا ہے اللہ اجازت دے دے اس بندے کو زمین میں ڈسا کے فیک دو اس بندے کو زمین میں ڈسا دو اللہ کیا کہتا ہے زمین تیرا بندہ ہے تو تُو ڈسا لے بندہ تو میرا ہے اس لئے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں تو میرے پیارے دوستو نماز بہت قیمتی چیز ہے آسے رمضان کے مہینے میں ارادہ کرو کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ زیادہ وقت لگتا ہے آپ انصاف سے سوچو ایک نفس کا تقاضہ صبح میں نین اتنی میٹھی ہے لیکن دس میٹھ اگر اللہ کے لئے جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں فضل میں سویا ہوا رہوں سب کو پوچھو سب کا دل چاہتا ہے کہ فضل میں سویا ہوئے رہے لیکن اُڑتے ہی ایک مرتبہ شیطان کو دور بھگا دو عمت کر کے آدمی کھڑا تو جائے شیطان کی کمر کو توڑ رہ لو تقاضہ ہوتا ہے ایک بات آپ لوگوں کو بتلاو آج ہم لوگ نماز کے بارے میں بلکل غافل ہیں نماز کے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں ڈرنے والے کو دیکھو کہ کیسا ڈرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت کرنا چاہتے ہو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک اونٹ ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے کھلایا ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے پیلایا ہے اس کی اچھی پرورش کی ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں اللہ کے رسول مزدور آدمی ہوں پورے دن مزدوری کرنے والا ہوں رات کو سوتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا اونٹ ایسی سخت آوازیں نکالتا ہے ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے اور اللہ کے رسول نے اس اونٹ کو بلانے کے لیے بیجا کتابوں میں لکھا میرے دوستو وہ اونٹ ہمارے آقا کے پاس دوڑے دوڑے آیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے آقا کے سامنے آ کر بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانوروں کی زمان کا بیل مگیا تھا پوچھا یہ کیا معاملہ میں ترے مالک کی شکایت سن رہا ہوں یہ معاملہ کیا ہے وہ اونٹ کے آنکھوں میں آسو ادھاری ہو گئے کہا کہ اللہ کے رسول میرا مالک بہت اچھے ہے میرے مالک بہت اچھے ہے مجھے اچھا کھانا کھلاتے ہیں میری اچھی پرورش کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول میرے مالک مزدور آدمی ہے میرے مالک پورے دن مزدوری کرتے ہیں شام کو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں مجھے کھانا کھلاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ میرے مالک کبھی کبھی مغرب کی نماز کے بعد کھانے کے بعد کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں جسے آپ لوگ لیٹتے ہو نا شیری میں کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں تو پھر فضل کی چھٹی ہو جاتی ہے بازی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کا پورا پورا ہی ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھوں گا لیکن شیری کے اندر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے چھٹی نماز کی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی کئی مرتبہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کمر سیدھی کری بھی ابھی تو آزان کی دیر ہے نہیں میرے دوستو شہری سفاری کو جاؤ فوراں مسجد میں آ جاؤ اگر اللہ کے سامنے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو اللہ کے سامنے رونا بھی نہیں جانتے ہو اللہ کے سامنے مانگنا نہیں جانتے ہو اللہ کے سامنے مانگو اپنے دنیا کے معاملے بھی اللہ سے حل کرواؤ اپنی آخرت کے معاملے بھی اللہ سے حل کرواؤ تو وہ اونٹ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے اپنے مالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے میرا مالک مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتا ہے خود کھانا کھاتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتا ہے نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اس ارادے سے لیٹتا ہے تو لیٹنے پر ان پر نین گالی بازاتی ہے انہوں نے عشاء کی نماز پڑی ہوئی ہوتی نہیں ہے عشاء کی نماز ان کے باقی ہوتی ہے اور ان پر نین ایسی گالی با جاتی ہے اللہ کے رسول مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کئی میرا مالک بغیر نماز کے سو گیا کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں کل اللہ کے سامنے میں کیا کہوں گا کل قیامت کے میدان میں اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے نہیں جگایا تھا اس وقت میں رب العالمین کے سامنے کیا چہرہ بتاؤں گا تو میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ ایک جانور ہے جانور جس پر جنت جہنم نہیں ہے حساب کتاب تو ہے لیکن جنت جہنم نہیں ہے وہ جانور اللہ کے خوف سے اپنے مالک کی نماز کے لیے اتنا ڈرتا ہے اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کل قیامت میں میری پوچھ ہو گئی کہ تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا اس وقت میں کیا جواب دوں گا اللہ کے رسول مجھے اپنے مالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں اپنے مالک کو صرف نماز کے لیے جگاتا ہوں اس سے میرے پیاروں اندازہ لگاؤ آج ہم مسلمان ہیں کتنے نماز سے غافل ہیں کتنے نماز سے غافل ہیں کئی مرتبہ میں کہہ کے کہ یہ بات تھک گیا نماز سارے اسلام میں سب سے پہلے نماز ہے اور نماز سارے عمال کی جڑھ ہے قیامت میں نماز کی پوچھو گی نماز مقبول سارے عمال مقبول نماز مردود سارے عمال مردود تو آج سے میرے پیارے دوستو ارادہ کرو کہ ہم پوری پوری نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز کو ایک ایسی ضروری چیز سمجھیں گے جیسے ہم کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں پانی کی ضروریات کو ضروری چیز سمجھتے ہیں کمانے کو ضروری سمجھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نماز کو بھی ضروری سمجھیں گے انشاءاللہ اور نماز پر اپنی زندگی نماز والی زندگی بنا لیں گے ایک مرتبہ میرے پیارے دوستو نماز کے پابند بن کر دیکھو نماز کی پابندی کر لی انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی نصیب ہو جائے گی آخرت میں بھی سکون والی زندگی نصیب ہو جائے گی اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دوسرے گناہوں کو چھوڑوا دیتی ہے اگر ہمارے اندر دوسرے گناہوں کی عادت ہے اگر ہم نے نماز کا احتمام کر لیا تو اللہ آٹومیٹک دوسرے گناہوں کو چھوڑوا دے گا تو عادت سے ارادہ کرو کہ ہم پوری پوری نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تو جنت میں جانے کا ایک بسوثہ نماز نماز پر باتیں ہو گئے دو دن میں انشاءاللہ کل دوسری بات بتلائی جائے گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرم وآخر دوانا بالحمدللہ ربیاء گرامی قدر علماء اکرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو دو دن سے نماز کے متعلق باتیں چل رہی ہیں کہ نماز کتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے اور ایک بات کا اندازہ لگا لو میرے پیارے دوستو کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے وہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ کو امت سے اتنی محبت تھی کہ آپ امت کے واسطے ہر وقت رویا کرتے تھے امت کے لئے ہر وقت تڑپا کرتے تھے ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کو حکم دوں کہ وہ جنگل سے جا کر لکڑیوں کو اکھٹا کریں لکڑیوں کو جمع کریں اور ان لکڑیوں کو جمع کر کے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں میں ان لوگوں کے گھروں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا چاہتا ہوں جو لوگ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اندازہ لگا لو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جس نے امت کے امت کے پتھروں کو کھا کر کبھی امت کے لئے بدعائیں نہیں کی کبھی امت سے بدلہ نہیں لیا ارے اپنے داعت مبارک کو شہید کروا کر کبھی امت کو بدعائیں نہیں دی ارے ساری زندگی تکلیفوں میں گزار کر کبھی امت کو بدعائیں نہیں دی لیکن وہ نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو کوئی عذرہ نہیں ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے نماز چھوڑنے والا نہیں صرف مسجد میں نہیں آتا ہے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس گھر کو آگ لگا دوں تو میرے پیارے دوستو وہ گھر جس گھر کو میرے محبوب آگ لگانے کو سوچ رہے ہیں جس گھر میں میرے محبوب آگ لگانے کو کہہ رہے ہیں وہ گھر کہاں سے آباد ہو سکتے تو نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق نہیں کہا نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے آج ہم جماعت کو دو دن سے نماز پر بیان سنتے آئے کریوں نے ارادہ کر لیا ہوگا کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ ارے بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ لیکن آج سے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم نماز کی پابندی تو کریں گے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ستائیس نمازوں کا ثواب ملے گا ایک بزرگ کی تکبیر اولا فوت ہو گئی نماز کی جماعت چھوڑ گئی تو اس بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی تھی تو ستائیس نمازیں الگ الگ پڑھی کہ میں جماعت کی نماز کو چھوڑ گیا ہوں اب مجھے ثواب حاصل کرنا ہے ستائیس نمازوں کا تو ستائیس نمازیں پڑھتے گئے پھر غیب سے آواز آئی کہ تم نے ستائیس نمازیں تو پڑھ لی لیکن فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے تو نماز ایک بہت قیمتی چیز ہے میں دو دین سے بتلاتایا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا حدیث پاک میں حکم ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو اور نماز بہت قیمتی چیز ہے آج دنیا میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے ارے حج کرنے کا حکم ہوا جبریل امین آگئے حضور کو حکم دیا زکاة کا حکم نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے ارے حرام سے بچنے کا حکم نازل جبریل امین کے ذریعے حلال کی طرح متوجہ ہونے کا حکم جبریل امین کے ذریعے لیکن نماز ایک ایسے عبادت ہے کہ اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا بلکہ میرے محبوب کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی آٹھوں جنتوں کی سیر کروائی اور اپنے قریب بلایا اپنا مہمان بنایا اور اپنا مہمان بنانے کے بعد سناؤ گا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بنے ہیں اللہ کے پاس پہنچے ہیں اللہ نے وہاں سے نماز کا تحفہ دیا ہے حضور نے خواہش کی اے اللہ تُو نے مجھے تو اپنے قریب کر لیا اے اللہ تُو نے مجھے تو اپنے قریب کر لیا میری امت یو کا کیا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے جتنا مومن بندہ نماز میں سزدے کرتا رہے گا اتنا ہی اللہ کا قربہ حاصل کرتا رہے گا اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن نماز نہ پڑھنے والے کا انجام بھی برا ہے نماز نہ پڑھنے والے کا انجام برا ہے اس لئے میرے بھائیو اندازہ لگا لو جو چیز کمتی ہوتی ہے تو اس کو ہم کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں بلکہ جس کو دینی ہے اس کو خود بلا کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں سے نماز کا حکم ملا کتنی نمازیں ملی پچاس نمازیں راستے میں حضرت موسیٰ ملے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی عمد پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی ارے پانچ نہیں پڑھتی پچاس کیسے پڑھے گی ہم پانچ نماز پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے پچاس نمازیں کیسے پڑھے گی کم کراتے 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 پانچ نماز پر آگئے پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ پانچ نمازیں لے جاؤ آپ کی عمد پانچ نمازیں پڑھے گی لیکن میں سوا پچاس نمازوں کا عطا کرنے والا میں سوا پچاس نمازوں کا دوں گا تو میرے پیارے دوستو نماز کی پابندی کرنی ہے کہو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پابندی کرنی ہے کہو انشاءاللہ رمضان میں بھی پابندی کرنی ہے کہو انشاءاللہ رمضان کے علاوہ میں بھی پابندی کرنی ہے کہو انشاءاللہ بیماری میں بھی نماز پڑھنی ہے سفر میں گئے جیپور کاروبار کے لیے چلے گئے وہاں بھی راستے میں نماز کو نہیں چھونا ہے بلکہ نماز کی تو پابندی کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا میرے پیارے دوستو دو صحابی کے سہارے سے اللہ کے رسول مزید میں آئے ہیں آپ کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں رہتے ہیں آپ کا پاؤں فیصل جاتا ہے زمین پر آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے اتنی تکلیف پہ بھی ہمارے آقا مزید میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس دردے کی کسی کو تکلیف ہے وہ اس دردے کا مرید ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے وہ مزید میں آ سکتا ہے تو اس کو مزید میں آنا چاہیے آزم تھوڑی اسی تکلیف پر نماز کی کوئی پابندی بھی پڑھنے والا جماعت کو چھوڑ دیا دو کسٹمر آئے دو گراغ آئے دو لینے والے آئے دکان پر گراغ آئے تو نماز کو چھوڑ دیا جماعت کو چھوڑ دیا تو ہم نے نماز کو کوئی ضروری چیز نہیں سمجھا آج میرے دوستو ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ شراب پینا گناہ زینہ کرنا گناہ لیکن نماز کا چھوڑ دینا سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے چوری کرنا کوئی جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا کوئی جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا زینہ کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے ایک شکشہ کے بارے میں لکھا کہ وہ فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا اب شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا اس بات کو توجہ سے سننا ایک شکشہ کے بارے میں دکھا کہ وہ فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا اب شیطان اس کے ساتھ نکلا شیطان نے دیکھا اس نے فضر کی نماز نہیں پڑھی زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز نہیں پڑھی آسر کا وقت ہوا آسر کی نماز نہیں پڑھی مغریب کی نماز نہیں پڑھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو شیطان رات کو اس شخص کے پاس آتا ہے کس کے پاس جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ تُو تو مردود ہو گیا شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں اس لیے کہ تُو تو مردود ہو گیا اس وقت انسان نے بڑا عجب جواب دیا کہہ رہے تُو مجھے مردود کہتا ہے اس لئے کہ تجھ پر تو پوری زندگی لانتے ہوتی گئی ہے تجھ پر تو پوری زندگی بٹکار ہوتی گئی ہے اس وقت میرے پیارے دوستو شیطان نے جو بات کہی ہے آج اگر شیطان کی بات پر عمل کرو گے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے گا انشاءاللہ اللہ کے قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں شیطان انسان کا خلا ہوا دشمن ہے کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا کبھی بھی انسان کو اچھے عمال کی دعوت نہیں دے سکتا بلکہ ہر وقت گناہ کروائے گا لیکن شیطان نے کیا بات کہی ہے اب شیطان کی بات سنو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا نہیں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِي الْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِي آدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فَسَ جَدُو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اب شیطان کی بات سنو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سجدے کا انکار کیا اور ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری پوری زندگی لانت والی ہو چکی میری پوری زندگی ہلاکت والی ہو چکی میری پوری زندگی بربادی والی ہو چکی اور تُو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس سجدوں کا انکار کیا ہے معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا اور آج نہیں کئی سالوں سے تُو کرتا آیا تیری بیس سال کی عمر گدر گئی تیس سال کی عمر گدر گئی چالیس سال کی عمر گدر گئی لیکن آج تک نمازوں کی توفیق نہیں ہوئی اس سے میرے پیارے دوستوں اندازہ لگا لو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے تو آج سے میرے پیارے دوستوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس بات کا وعدہ کر لو اس بات کا ارادہ کر لو کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ ارے زور سے بولو نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آگے جو باتیں شروع ہوئی تھی کہ وہ صفات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صفات کو اپنائے گا جنت نصیب جنت اس کے لئے تے ہیں اس میں ایک صفت تو تھی نماز کی آگے جو صفات بیان کیے وہ کل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخذ یعنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر علماء کرام مزرگرن محترم اور میرے پیارے دوستو تین دین سے ہم نے مفصل باتیں نماز پر سنی اور اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آیت ایسی ہے جس پر کوئی عمل کر لے اللہ اس کو جنت نصیب کر دیتا ہے اور اس میں صفات بیان کیے گئے مومنین کے قد افلح المومنون تحقیق کے مومنین کامیاب ہیں کون سے مومنین کامیاب ہیں اللذینہم فی صلاتہم خوشعون جو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے ہیں جو نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں تو نماز کے متعلق تو آپ نے تین دین سے مفصل باتیں سن لی کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا کیا انام دیتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے لیکن آج ہمیں آگے بات یہ کرنی ہے اللہ فرماتے مومنین کامیاب ہیں کون سے مومنین کامیاب ہیں جو نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں اور وہ مومنین جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں لغو باتوں کا معنی کیا ہے لغو یعنی ایسا کام جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اس کا دین کا کوئی نفع ہے نہ اس کا دنیا کا کوئی نفع ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دس دن گدر گئے یہ رحمت کا عشرہ ہم سے ختم ہو گیا اب مغفرت کا عشرہ شروع ہوا لیکن ہم بھی ان دس دنوں کا ٹارگیٹ لگائے اور میں اپنے گریبان میں دیکھوں آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے ان دس دنوں میں کون سا وقت فوجل لگایا ہے اور کون سا وقت اللہ کی عبادت میں لگایا ہے روزانہ یہ باتیں سنتے آئے کہ دنیا کی زندگی آردی ہے دنیا کی زندگی فانی ہے دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور میں نے یہ بات بھی آپ کو کئی مرتبہ بتا دی کہ اگر ان باتوں کا یقین باتوں کو سن کر نہیں ہوتا ہے اپنے گھر کے حال کو دیکھ لو اپنے رشتداروں کی حالت کو دیکھ لو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کرتے ہیں ہم نے اپنی آخوں سے کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں اس کے باوجود بھی اگر مسلمان گفلت میں زندگی گزارتا ہے تو یہ اس کا نقصان ہے یہ اللہ کا نقصان نہیں ہے اللہ نے زندگی دی ہے یہ زندگی کا کل قیامت میں حساب لیا جائے گا اللہ فرماتے زندگی اور موت تو اس لیے دی ہے زندگی کو میں نے اس لیے دی ہے کہ میں دیکھو کہ تم کون سے عمال کر کے آتے ہو اچھے عمال کر کے آتے ہو یا برے عمال کر کے آتے ہو قرآن کریم کہتا ہے مومنین کامیاب وہی ہوں گے جو فضل کاموں سے بچنے والے ہو آزام طور پر فضل باتوں کا فضل باتیں بھی ہیں فضل اقوال بھی ہیں فضل افعال بھی ہیں ہم کتنے کام ایسے جو فضل کرتے ہیں آپس میں میٹنگ ہو گئی ایک دوسرے کی گیبت شروع کر دی ایک دوسرے کی برائی شروع کر دی ارے اللہ کے بندے رمضان کا مہینہ ہے اگر رمضان کے مہینے میں بھی تری یہ کیفیت رہی کہ تو مسلمان کی دشمنی میں گیبت کرتا ہے تو مسلمان کی جلن میں گیبت کرتا ہے اور تو اپنے اوقات کو صرف باتوں میں نکالتا ہے تو پھر کونسا زمانہ آئے گا کہ تو عبادت میں اپنا وقتہ گزارے گا کونسا وقتہ آئے گا کہ تو اللہ کے سامنے رونے دھونے میں اپنا وقتہ گزارے گا ایک کام تو ہم فضل باتوں میں ایک زمانہ تھا کہ مسجدوں کے باہر تو دور کی باتیں گھر کے باہر سے لوگ گزرتے تھے قرآن کی آواز سننے کو ملتی تھی لیکن آج اس دس دنوں میں میں خود اپنی آخو سے دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مسجد میں قرآن پڑھنے والا ہو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے دھونے والا ہو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے مانگنے والا ہو اچھا سا وقتہ موبائل میں غیم کھلنے کا وقتہ مل جاتا ہے موبائل میں وارسو پر چیٹنگ کرنے کا وقتہ تمہیں مسجد میں رہ کر ملا ہے لیکن آج تک یہ توفق نہیں ہوئی کہ مسجد میں نمازوں کی پابندی کریں مزید میں قرآن کریم کو سیکھے اگر پانا نہیں جانتے ہو تو سیکھ لو لیکن یہ فضل کاموں میں اپنے وقت کو بیکار کرنا اور فضل باتوں میں اپنے وقت کو بیکار کرنا یہ کونسی عقل مندی ہے ایک تو ہم کام کر رہے ہیں فضل باتوں میں اپنا وقت تک گزار رہے ہیں دوسرا کام ہے فضل کام اور آج عام طور پر ہمارا ذہن کیا کہتا ہے فضل کام سے پرہید فضل باتوں سے پرہید کتنے کام ایسے جس کا کوئی اتنا دنی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے ہم ایسے کام کرتے ہیں یہ کام کرنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرءی تركہو مالا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے یعنی وہ باتیں وہ کام جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے ندین ہی کوئی فائدہ ہے یہ تو کرنا ہے لیکن آج پہلے تو یہ سنا جاتا تھا کہ باتیں لایا نہیں ہوتی ہے کام لایا نہیں ہوتے ہیں اب تو مال بھی لایا نہیں ہے کئی چیزیں دیکھو انسان فضول خرچی اتنی کرتا ہے اور کہتے ہیں تو بھئی بھئی تمہارا مال ہے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے کل قیامت میں اس کا حساب دینا ہے ارے بھائی مال میں نے کم آیا میں جیسے بھی خرچ کروں اس میں مجھے کوئی کہنے والا کیسا ارے میرے بھائی یہ مال تیرا نہیں ہے یہ مال اللہ کی امانت ہے کل قیامت میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کل قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا مال تم نے کہاں سے کم آیا اچھی طریقے سے کم آیا یا بری طریقے سے کم آیا حلال سے کم آیا یا حرام سے کم آیا اور یہ بھی پوچھا جائے گا صرف کمانے کا حساب نہیں لیا جائے گا ارے تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے حلال طریقے سے مال کمایا لیکن یہ بھی سوچو کہ ہم نے مال حلال جگہ پر خرچے کیا یا حرام جگہ پر خرچے کیا ہے اگر ہم نے موبائل میں انٹرنیٹ کے لیے اور موبائل میں ننگی تصویروں کے لیے اگر اس مال کو لگایا ہے کل قیامت میں یہ مال کے بارے میں حساب دینا پڑے گا اگر ہم نے فلم دیکھنے کے لیے اگر ہم نے سینے ماں کے لیے اگر ہم نے جتنے ناجائز کاموں کے لیے اپنے مال کو لگایا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ مال کو چھن لے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو نماز چھوڑنے پر ایسا افسوس ہونا چاہیے جیسے اس کا مال چھن لیا گیا ہو جیسے اس کی دولت چھن لی گئی ہو آج ایک سو روپے کا نوٹ گھوم ہو جاوے انسان بڑا پریشان رہتا ہے اس کو آج تک یہ افسوس نہیں ہوا کہ رمضان کا مینہ ہے اور میں فضل کی نماز میں آرام سے سویا پڑا ہوں آج تک یہ افسوس نہیں ہوا کہ یہ رمضان کا مینہ ہے مجھے اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی آج تک یہ افسوس نہیں ہوا کہ رمضان کا مینہ ہے میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں میں کیسے عمال کر رہا ہوں ارے میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کہتے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے تو مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرنے والے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے احراز کرنے والے ہیں آج نوجوانوں کو دیکھو رمضان کا مینہ ہے میرے دوستو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ صبح میں مسجد میں آیا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں اس نے ایسے ایسے گانے بھرے ہوئے ہیں ایسے سے گانے اس کے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں ارے رمضان کے مینے میں تم گانے سنوگے کون سا مینہ ایسا ہے جس میں تم عبادت کروگے کون سا مینہ ایسا ہے جس میں تم اللہ کے سامنے روگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل جاوے کہ کوئی گانا سننے کا عدی ہے یا گانا گانے کا عدی ہے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا لوگوں نے کہا حضرت علی آپ نماز تو پڑھالو نماز کا انکار کیوں کرتے ہو فرمانے لگے گانا سننے والے پر اور گانا گانے والے پر اللہ کی لانت ہے وہ مرتا ہے تو اس پر لانت کے چھیٹے پرستے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہ میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں اس کے لانت کے چھیٹے میرے اوپر نہ جاوے تو میرے پیارے دوستو رمضان کے مہینے میں اگر ہم لغوہ باتوں سے نہیں بچتے ہیں لغوہ کام سے نہیں بچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پارے میں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور میں یہ بات تاقیدنا آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا پہلی سیڑھی پر قدم رکھے کا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھے کا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھے کا آمین ممبر پر آپ تشریف فرما ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آپ کی زبان سے کئی باتیں سنی ہیں لیکن آج تو بڑی عجیب بات ہے کیا پہلی مرتبہ آمین کہتے ہیں دوسری مرتبہ آمین کہتے ہیں تیسری مرتبہ آمین کہتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میرے صحابہ سنو ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا حلاق ہو جائے وہ شکش تباہ و برباد ہو جائے وہ شکش اس کی زندگی کوئی کام کی نہیں جس کو جبریل امین وقت دعا دے رہے ہیں کہ حلاق ہو جائے وہ شکش تباہ و برباد ہو جائے وہ شکش جس کی زندگی میں رمضان کا مینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی نہ مانگ لی حضور نے فرمایا امین ارے میرے پیارے دوستو بتلاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امین کہنا اور جبریل امین کا بدعا دینا اس بدعا میں کوئی شک ہے ارے بلو کوئی شک ہے اس بدعا میں کہ اس بدعا کے پورا ہونے میں کوئی شک ہو اس لئے آج سے میرے پیارے دوستو ارادہ کر لو جتنے دن ہم سے گزر گئے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ گفلت میں زندگی گزر گئی اب آئین دا ارادہ لگتے ہیں کہ اللہ نیک سال عامال میں ہماری زندگی گزر جتنے رمضان کے دن باقی ہے اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہو میرے پیارے دوستو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو نہیں جانتے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کا ارادہ رکھو اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے اللہ کے سامنے کم سے کم مانگنا تو جانتے ہو ارے کچھ نہیں آتا دروشری پڑھنا نہیں آتا استقفار پڑھنا نہیں آتا صرف اللہ کے سامنے مانگ تو سکتے ہیں کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ زندگی گزر گئی ہے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اب تو وہ زندگی ہمیں نصیب کر دے اب تو وہ ہمارا جذبہ بنا دے کہ ہم تیری اتا شوق کے ساتھ کرنے والے بن جائے تیرے محبوب کے طریقے پر زندگی گزرنے والے بن جائے اور تیرے محبوب کے فرمان پر اب اپنی ساری زندگی کو بنا لیں یہ دعا اللہ سے کرتے رہو یہ رمضان کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی روزے دار ہوتا ہے افطار کے وقت اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو قبول کرتا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے ایک بات تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لگوہ باتوں سے پرہیز لگوہ باتوں سے وہ باتیں جو فضول ہیں وہ کام جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے اب وہ کام سارے آپ جانتے ہیں وہ کام جس کے کرنے پر جنت ہے اللہ کے رسول نے بتلا دیئے ہیں اور وہ کام جس کے کرنے پر جہنم ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بتلا دیئے ہیں اگر ہم اچھے عامال کرتے ہیں تو ہمارے لئے جنت ہے برے عامال کرتے ہیں جہنم میں اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں تم لوگوں کو یہ تلقیم کرتا ہوں کہ دنیا کا عامال کام آنے والا نہیں ہے دنیا کی زندگی کام آنے والی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دکانوں کو چھوڑ دو تم کاروبار کو چھوڑ دو ارے دکان میں بیٹھو کاروبار بھی کرو حلال کمائی کرو حلال کمائی کرنے والے کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا وہ تجارت کرنے والا تجارت کرنے والا کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ ابر کبیرہ کتنا اونچا مقام ہے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا صدیقین سچوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا شہدہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کون سا تجارت کرنے والا جو سچ بل کر تجارت کرنے والا ہو اور سکچا ہی پر باتیں آپ نے فضرباد مفسد سن لی ہے امانت داری سے تجارت کرنے والا ہو تو میرے پیارے دوستو میری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کو نہ چھوڑو لیکن نماز کے وقت میں نماز کے لیے آ جاؤ دنیا تو اللہ نے بقدر مقدر جتنی دی ہے اتنی دینے ہی والا ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ریزک کے انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے بہت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے ریزک کے تو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے دنیا بہقدر مقدر ملے گی اور دین بہقدر مشقت ملے گا تو دین کے بارے میں آپ جتنی قربانیات ہوگے جتنے مجاہدے کروگے جتنا اللہ کے سامنے رونے دونے کا احتمام بناوگے اللہ اتنا دین کی تعلیم کے دروازے کھولے گا دنیا تو اللہ نے ہر بندے کے لیے لکھ دی ہے اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ہوتی اللہ کافر کو دنیا نہ دیتا اس لئے میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے قرآن سکھنے کی کوشش کرو قرآن نہیں سکھ سکتے ہو اپنے بچوں کو سکھاؤ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے میں نے دو شکلیں بتائی تھی بڑوں کو سکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں ایسے علماء کے ساتھ جاؤ ایسے افاق کے ساتھ جاؤ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤ جو قرآن کریم سکھے ہوئے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے کو قائم کرو مکتب کو قائم کرو میرے پیارے دوستو ہمارے بچے اگر قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھنے والے بنے ہمارے مرنے کے بعد حسان سواب ہوگا اور وہ بچے جن کو ہم نے قرآن نہیں سکھایا ہماری قبر پڑھا کر تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے تو آج سے میرے پیارے دوستو ارادہ کرتے ہو ہم فضل باتوں سے پریز کریں گے انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ فضل خرچی سے پریز کریں گے انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کو یہ رمضان کے جتنے دن باقی ہے ان سارے دنوں کو اللہ کے حکمہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے دعامل کی توفق نصی فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حمدللہ والکفا و سلام علی عباده الذین استفاد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلافهم خاشعون والذین هم عن اللغم موردون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرئی ترقه ما لا یعنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو میں نے وہ اعصاف آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آیت مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہے کہ ان میں جن اعصاف کا بیان کیا گیا ہے اگر ان اعصاف کو آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے تو اللہ اس کے لیے جنت کو تیہ کر دیتا ہے اور فرمایا قد افلح المومنون اللہ فرماتے مومنین کے لیے کامیابی ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے کون سے مومنین کے لیے کامیابی ہے اللہ ذینہم فی صلاتیم خوشعون جو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے ہیں جو نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں یہ نماز کے متعلق تو آپ نے تین دن تک مفصل باتیں سن لی پھر فرمایا اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی وہ باتیں اور وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی نفع ہے نہ آخرت میں کوئی نفع ہے تو میرے پیارے دوستو زندگی بہت قیمتی چیز ہے آج انسان مال کے ذریعے تو میٹھی نیند کے سامان کھری سکتا ہے لیکن میٹھی نیند کو نہیں کھری سکتا ہے مال کے ذریعے انسان تندورستی کے سامان کھری سکتا ہے صحت کو نہیں کھری سکتا ہے مال کے ذریعے انسان علم کی کتابیں تو کھری سکتا ہے لیکن علم نہیں کھری سکتا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کے اوقات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس لئے اگر ہمارے ہاتھ سے سونا چلا گیا تو ہم واپس محنت کریں گے واپس کمائیں گے اس کے دریئے سونے کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے جو گھڑی گزر گئی ہماری زندگی کے جو دین گزر گئے وہ کبھی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل من آدمی وہ ہے اقل من آدمی وہ ہے وہ اقل من نہیں ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے وہ اقل من نہیں ہے جو دو دکانوں کا مالک ہے وہ اقل من نہیں ہے جس کا بہت بڑا کاروبار ہے جس کا بہت بڑا بیجنے سے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اقل من آدمی وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے اپنے عمال کو اچھے عمال بنا کر موت کی تیاری کرے اس لئے لکھا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گنیمت سمجھو جوانی کو بڑا پہ سے پہلے گنیمت سمجھو تندورستی کو سحق کو مرد سے پہلے بیماری سے پہلے گنیمت سمجھو مالداری کو غربت سے پہلے گنیمت سمجھو اور موت کو زندگی سے پہلے گنیمت سمجھو فرصت کو مشغولی میں آنے سے پہلے پہلے گنیمت سمجھو تو آج میرے پیارے دوستو قرآن کریم میں وصف بیان کیا والذینہمانی لغوی مورزون کامیاب مومنین کون سے ہے کامیاب مومنین وہ ہے جو دنیا میں نہ اپنے وقتوں کو زائے کرنے والے نہیں ہیں آج ہماری مدلی سے وقتوں کو زائے کرنے میں نکلتی ہے میرے پیارے دوستو ایک گڑی تو ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے میں نکالتے ہیں ایک گڑی تو اللہ کے سامنے رونے میں نکالتے ہیں لیکن ہم رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مجلسوں کو بنا کر مجلس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیا بھی فائدہ ہے ایک کام تو ہم یہ باتوں کو باتوں کو کر کر فضل باتوں کو کر کر اپنے وقتوں کو زائے کرتے ہیں یہ بات سمجھ لو کہ اگر ہمارے ہاتھ سے مال چلا گیا وہ مال تو واپس آ سکتا ہے لیکن جو ہماری زندگی کی جو گڑی چلی گئی وہ گڑی کبھی بھی واپس نہیں آسکتی فضل باتوں سے اعراض کرنا فضل کاموں سے وہ کام جس کا ہمیں کوئی دینی اور دنیا بھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسے کام کو ہم گناہ نہیں سمجھتے فضل کھرچی فضل مال آج ہم لوگ سمجھتے ہیں مال کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اوقات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اللہ نے فرمایا ہم نے زندگی کو اس لئے بنایا ہے کہ تمہیں دیکھے کہ تم کون سے عمال کر کے آتے ہو اچھے عمال کر کے آتے ہو یا برے عمال کر کے آتے ہو لیکن آج میرے پیارے دوستوں ہم وقت کو تو ضائع کرتے ہی کرتے ہیں فضل باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کیا فضل کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کیا لیکن مال کو بھی فضل ضائع کرتے ہیں اس طریقے سے مال کو خرچ کرنا کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے سوچتا ہے آدمی میرا مال ہے میں کیسے بھی استعمال کروں مجھے کوئی کیا کہنے والا ہے نہیں میرے پیارے تیرا مال نہیں ہے یہ مال تو اللہ کی امانت ہے کل قیامت میں اللہ کے سامنے اس کا حساب تجھے دینا ہوگا تو یوں سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا مالدار ہوں ارے تو دنیا میں جا کر دیکھ لوگوں کو کہ تجھ سے بھی بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن آج ہمارا مال فضول خرچی میں اپنے گھر میں ویسیار لگا ہوا ہے اپنے گھر میں ٹی وی میں ٹی وی کے اندر یہ مال خرچ ہو رہا ہے موبائل کے انٹرنیٹ میں یہ مال خرچ ہو رہا ہے سینیما میں یہ مال خرچ ہو رہا ہے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے ہم کتنی لغو باتیں کر رہے ہیں کتنے لغو کام کر رہے ہیں اور کتنا لغو خرچ کر رہے ہیں اس کا احساس تک نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دیئے کل قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی اللہ نے یہ زندگی کیوں دی تھی مال کمایا کہاں سے کہاں خرچ کیا اس کا احساس نہیں ہے آج میرے پیارے دوستو گھر میں ویسیار لگا دیا گھر میں ٹی وی لگا دی اور وہ باپ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے وہ جوان بیٹی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے وہ ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے لیکن اس باپ کی غیرت نہیں ہے کہ میں میری بیٹی کو ایسی جوان بیٹی کو ایسے سین دکھوا رہا ہوں میری بیٹی کو ایسی سوٹے دکھوا رہا ہوں معلوم نہیں میری بیٹی کے میری بیٹی پر کیا اثر پڑے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے وی سیار کو دیکھ رہے ہیں ارے میرے پیارے دوستو ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھا سکے ہم نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھایا یہ تعلیم دے دی آج چھوٹا سا چھوٹا بچہ انٹرنیٹ چلا نہ جانتا ہے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے وقت کو ضائع کرنے والی چیز موبائل وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو معلوم ہے اور موبائل میں گانے سننے کا عادی میں نے گانوں پر کل بات بتائی تھی کہ گانے سننے کی کتنی بڑی نوست ہے لیکن آج ہمارا نوجوان بس اپنی مستی میں مست ہے اسے یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے اسے یہ خیال نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں اس لئے میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل من آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے ایسے عامال کر کے زندگی گزارے ایسے اعصاف میں زندگی گزارے صحابہ اکرام کی پوری پوری زندگی اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی تھی بلکہ صحابہ اکرام تو دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتا جہنم سے بھی آزاد کر دینا اس لئے کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عامل نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرو لیکن الہ العالمین ایک دعا کر سکتا ہوں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا اللہ کے عذاب سے بچا لینا اے اللہ میرے پاس ایسے عامال نہیں ہیں آج میرے پیارے دوستو یہ رمضان کے دس دن گزر گئے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کون سے عامل ہم نے کیے ہیں اور ہمیں اس بات پر امید ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کرے اس عمل کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے آج ہم نے اتنا قرآن سنا اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا لیکن دل میں ابھی تک احساس پیدا نہیں ہوا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں تو اس کے لئے دل کو پاک کرنا پڑے گا دل کو پاک کرنے کے لئے اللہ کے سامنے رونا دونا پڑے گا اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا پڑے گا آج میرے پیارے دوستو ہمارا تعلق اللہ سے ایسا ٹوٹا ہوا ہے یہ پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ ہے ہم گرمی میں پریشان ہیں بارش نہیں ہے کیا وجہ ہے اللہ نے بارش کو کیوں روکا ہے کیا اللہ بارش کو روک کر پانی کو بچانا چاہتے ہیں ارے بولو اللہ پانی کو بچانا چاہتے ہیں نہیں میرے دوستو ہمارے عمال ایسے ہیں ہم نے ایسے برے کام کیے ہیں ہم نے ایسے گندے عمال کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمارا ناراض ہو چکا ہے اللہ ہمارا ناراض ہو چکا ہے اس لئے اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ اپنا بندہ گناہ کرتا اللہ اس کو تباہ و برباد کر سکتا تھا لیکن اللہ نے بندے کی توبہ کا امتدار کیا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ زندگی کو گنیمت سمجھو اپنے وقت کو زائے نہ کرو وقت کا زندگی کا ایک ایک منٹ زندگی کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے کل قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا کہ زندگی کیسے تم نے گزاری ہے اچھے عمال میں گزاری ہے یا برے عمال میں گزاری ہے ایک صاحبی پوری پوری رات روتے گئے روتے گئے نین نہیں آئی بیٹی نے پوچھ لیا ابباجان آپ پوری رات سوئے نہیں ہے بیٹی بھی تو جاکتی ہوگی جب ہی تو اپنے اببا سے پوچھا فرمایا میری بیٹی مجھے نین نہیں آتی اس وجہ سے کہ میں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سن کر آیا ہوں ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ قیامت میں جلا دینے والا عذاب ہوگا تو کل میں نبی کل قیامت کا عذاب قبر کا عذاب کیسے برداشت کروں گا ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایسا کال آؤ چکا ہے کہ ہماری زندگی کے بدلنے کے لیے پورا قرآن کافی نہیں ہے ہمارے لئے اللہ کے قرآن کریم تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اسے میرے پیارے دوستو آج سے دعا کرو جتنی زندگی ہماری گذری ہے ہم اپنی گذری ہوئی زندگی پر اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ اور آئندہ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ کہاں خرش کرنا ہے کہاں خرش نہیں کرنا ہے اور صحابہ اکرام اور صحابیات کا تو ایسا جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی ایک مرتبہ ہمارے آقا نے چندے کا اعلان کر دیا گذوے تبوک میں آپ اعلان کر رہے ہیں کہ کون اللہ کے راستے میں مال خرش کرے گا کون اللہ کے راستے میں مال خرش کرے گا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ماں اپنے سینے سے لگائی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے نبی آپ نے لوگوں سے مال مانگا میرے پاس مال نہیں ہے میں اپنے چھوٹے بچے کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں اے میرے نبی یہ چھوٹے بچے کو لے لو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمائے میری بہن اللہ کی بندی یہ تیرے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا نہ اونت پر بیٹھے گا نہ دوڑے گا نہ یہ میرا ساتھ دے گا ارے میرے دوست تو وہ اللہ کی ولیہ وہ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے رسول اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میرا دودھ پیتا بچہ آپ کے ساتھ کچھ کام نہیں کرے گا نہ آپ کے ساتھ دوڑے گا نہ آپ کے ساتھ چلے گا لیکن میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا ہمارے نبی نے فرمائے میری بہن اللہ کی بندی یہ کیا کام کرے گا فرمائے اس صورت نے ہاں میرا بچہ ایک کام ضرور کرے گا کہ جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا میرا بچہ جائے یہ تو گوارہ لیکن آپ کو تیر لگے یہ مبرداشت نہیں کر سکتے کیسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہمیں پیدا کرنی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو نہ مال ہمارا ہے نہ زندگی ہماری ہے ہم اپنی چالا کیسے مالدار نہیں ہوئے اپنے گھروں میں بھی اس بات کے ماحول کو بناو یہ ہم گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں وی سی آر دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں پر اس کا کیا حصر پڑے گا ایک بات یاد رکھنا اولاد کے بننے اور بگڑنے کا معیار ماباپ ہے اگر ماباپ صحیح ہے اولاد صحیح ہے ماباپ کے اعصاف غلط ہے اولاد کے اعصاف غلط ہوں گے کوئی باپ یوں سوچے کہ میں تو صحیح نہ رہوں اور میری اولاد صحیح ہو جائے ایسا ارگیز نہیں ہو سکتا ہے ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے بایزد بستامی رحمت اللہ علی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے پچیس سال کی عمر دنیا کہتی ہے اللہ کا ولی ہے دنیا کہتی ہے اللہ کا ولی ہے پچیس سال کی عمر میں ماں کے پاس آئے اور کہا کہ ماں مجھے معلوم نہیں پوری دنیا مجھے اللہ کا ولی کہتی ہے لیکن میرا نماز میں دل نہیں چاہتا ہے میں نماز اچھی طریقے سے نہیں پر سکتا ہوں نماز میں مجھے سکون نہیں ہے کیا وجہ ہے مجھے میرے نبی نے بتایا ہے کہ تیری ماں سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہوا ہے جاؤں ماں سے کہو پہلے توبہ کرے میرے پیارے دوستو سن لینا یہ اولاد کے بڑھنے اور بگڑھنے کا ماں یار ماں باپ ہے وہ اللہ کے ولی ماں کے پاس گئے ہیں کہا کہ ماں مجھے نماز میں جی نہیں لگتا میرا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا ماں تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے یاد کر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے ماں نے کہا ہاں بیٹا مجھ سے گناہ ہوا ہے کہ جب تُو چھے مہینے کا جب تُو پیٹ میں تھا جب تُو پیٹ میں تھا میرے پیٹ میں تھا اس سب تک میرے پیٹ میں چھے مہینے کا حمل تھا اور مجھے تین دن سے کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوا تھا ارے میرے پیارے دوستوں ان عورتوں سے پوچھو جن کے پیٹ میں بچہ ہو اور تین دن تک کھانے کو کچھ نہ ملے کہ مجھے تین دن سے کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوا تھا اور میں اپنے گھر پر چڑھی تو پڑوس کا علوہ پلیٹ میں رکھا ہوا تھا تو میں نے اس پلیٹ میں سے صرف انگلی سے تھوڑا سا چاٹ لیا تھا اس گناہ کی نوست ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں سے نماز کے سکون کو چھن لیا ہے اس سے معافی مانگی ہے اب پڑوس بھی چلا گیا تھا کہ اللہ کی بندی ہم نے تو کف سے معاف کر دیا تھا وہ پڑوس کہہ رہا ہے اللہ کی بندی ہم نے تو کف سے معاف کر دیا تھا تو میرے پیارے دوستوں اتنے چھوٹے سے گناہ پر بچوں پر یہ نوست پل سکتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا تو آج میرے پیارے دوستوں ہم اپنے بچوں کو وی سی آر دکھائے کہاں سے نیک بننے کی امید رہ سکتے ہیں تو آج سے میرے پیارے دوستوں ارادہ کرو ہم اپنے وقت کو نہیں کریں گے انشاءاللہ اور مال بھی اس جگہ پر خرچ کریں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آئندہ کل انشاءاللہ اسی پر باتیں ہوگی کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کیسے خرچ کرنا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ارے بولو نا زور سے ارادے تو کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اردو اللہ وطفا وسلام وعنی عبادہ اللہ وطفا اعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افرحل مؤمنون الذینہم فی صلاتہم خوشعون والذینہم عن اللہم موردون والذینہم لزکاة فائدون صدق اللہ العظیم کئی دنوں سے ان اصاف کا بیان چل رہا ہے کہ وہ اصاف آدمی اپنے اندر داخل کر لے اللہ کے رسول فرماتے وہ جنتی ہے اس میں سب سے پہلی صفت بیان کی فی الَّذینہم فی صلاتہم خوشعون وہ لوگ جو نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں نمازوں پر آپ نے مفصل باتیں سن لی پھر بیان کیا وَلَّذینہم عن اللہم موردون وہ لوگ جو لغو و باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں لغو و کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی ایسی باتیں اور ایسے کام جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے اب آگے اللہ فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کون سے مومن کامیاب ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں آج میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مئینہ ہے کتنا مبارک مئینہ ہے اس کے باوجود ہر آدمی پریشان ہے بارش کی کتنی تکلیف ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے مخلوق کے حق کو سمجھا نہیں ہیں یہ زکاة کو ہم نے روکے رکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال ایک ایسی نعمت ہے مال ایک ایسی چیزیں مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جو مالدار تھے حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تھے کہ ان کا پہلا اونٹ مکہ کے کنارے پر تو اخیری اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا تھا اتنا زبردست مال تھا لیکن وہ لوگ مال کو پہچاننے والے تھے وہ لوگ مال کو صحیح طریقے سے خرش کرنے والے تھے آج ہمارا مال صحیح طریقے سے خرش نہیں ہو رہا ہم جہاں خرش کرنا چاہے وہاں تو خرش نہیں کر سکتے لیکن جہاں نہیں خرش کرنا تھا موبائل کے انٹرنیٹ پر ہم نے مال کو خرش کیا سینیما میں ہم نے مال کو خرش کیا تو مال کی تو بہت بڑی ذمہ داریا ہے حضرت عثمان ظنورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا کوئی مانگنے والا آیا اللہ کے رسول میری کوئی ضرورت پوری کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا پتہ لکھ کے دے دیا کہ جاؤ عثمان سے مال لے لو اب وہ سائل تو مانگنے والا تھا حضرت عثمان کے گھر کے باہر گیا تو گھر کے باہر کھڑا ہے تو وہ سنتا کیا ہے کہ حضرت عثمان تو اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں کس بات پر کہ بھئی تو نے یہ تیل زیادہ کیوں جلا دیا تیل میں جو رسی اس زمانے میں وہ دیا ہوتا تھا جو رسی سے تیل میں رسی کو ڈالا جاتا تھا اور اس کو جلائے جاتا تھا کہ آج تیل کو زیادہ کیوں استعمال کر لیا یہ رسی موٹی کیوں رکھ دی تو وہ سائل سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے کیسے بخیل کے پاس بھیجا ہے کیسے کنجوس کے پاس بھیجا ہے کہ میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں میں تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ تو ایک چھوٹے سے معاملے پر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے جیسے آپ لوگ بھی لڑتے ہوں گے یہ تو اتنے چھوٹے سے معاملے پر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے تو وہ تو گیا کہ بھی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے نا مجھے اللہ کے رسول کی بات کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں حضرت عثمان سے اس نے سوال کیا میرے پیارے دوست تو لکھا کہ حضرت عثمان نے اس نے جو رکا مانگی تھی اس سے بہت زیادہ دی بہت زیادہ دی تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عثمان مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ تو ابھی تو میں نے سنا کہ آپ تیل کے بارے میں اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے اور میں نے تو آپ سے اتنی چھوٹی سی مقدار مانگی تھی آپ نے تو مجھے بہت بڑی مقدار نکال کے دے دی حضرت عثمان کا جواب سنو کہ ہاں جو تیل کے بارے میں میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا جو تیل میں دھاگہ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے دھاگہ موٹا رکھنے کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ اس مال کا کل قیامت میں مجھے اللہ کو عساب دینا ہے اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے اس کا عساب دینا نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ سے لینا ہے تو میرے پیارے دوستوں مال کی بڑی ذمہ داری ہے اور مال ایسی چیزیں انسان کے دماغ کو بعض مرتبہ خراب کر کے رکھ دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے بڑھ کر کسی کا مقام ارے بولو نا صحابہ اکرام سے بگر کوئی ڈرنے والا ہے اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مالدار بن جاؤں اس لیے کہ میری بھی بڑی بڑی تمنا ہے لوگ مال اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں لوگ اتنے سارے اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جنت کماؤں اور میں مال خرش کروں اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میری زندگی تم نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے بھی مالدار بنایا بلکہ ہمارے آقا نے میں نے جمعہ میں ہی بتایا کہا تھا کہ اگر آپ چاہے تو آپ کے لئے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اگر ہمارے نبی امید کر لیتے اور احد پہاڑ سونے کا بن جاتا ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مالدار نہیں تھا تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بڑی بڑی اثرتیں ہیں میری بڑی بڑی عرضو ہے اللہ کے رسول آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے اللہ کے رسول فرماتے دیکھو مال کے بارے میں بڑی بڑی ذمہ داریا ہے وہ صحابی نے اسرار کیا نہیں اللہ کے رسول آپ تو میرے لئے دعا کر ہی دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی سوچ لو مال کی بڑی بڑی ذمہ داریا ہے لیکن وہ صحابی نہیں مانتے اللہ کے رسول میرے لئے دعا کر دو اللہ کے رسول کے ہاتھ فیلے دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رض ہو سکتی ہے آپ نے دعا فرمائی لکھا میرے دوستو وہ صحابی کا نام حضرت سالبہ حضرت سالبہ اتنے مالدار ہو گئے اتنے مالدار ہو گئے صرف ایک بکری تھی ایک بکری کے بعد اتنا لمبا چڑھا بکریوں کا ریوڑ ہو گیا کہ زہر کی نماز میں گیر آدھری اثر کی نماز میں گیر آدھری جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دکان میں کسٹمر کوئی آیا نہیں آئے نماز کے اندر دیر سے آئے زہر کی نماز میں نہیں آتے اثر کی نماز میں نہیں آتے پھر اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ مدینے میں ان کا مال نہ رہ سکا تو وہ جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں جا کر رہنے لگے جمعہ جمعہ آتے تھے پھر جمعہ میں بھی چھٹی ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہو گیا کہ زکاة وصل کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زکاة وصل کرنے والے لوگ تھے وہ صحابی کے پاس گئے چونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ حضرت سالبہ کی تو بڑی امیدیں تھی وہ مالدار ہی اس لیے ہوا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں کچھ دوں گا اللہ کے راستے میں لوٹاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت سالبہ کے پاس مال وصول کرنے کے لئے گئے زکاة اللہ نے بہت مال دے دیا سالبہ کا جواب سنو کون ہے ارے بولو نا کون ہے نبی کا صحابی ہے نا صحابی سے بڑھ کر کسی کا مقام آگئے میرے پاس ٹیکس وصول کرنے کے لئے کیا کہہ دیا ٹیکس وصول عربی کے الفاظ ہے آگئے میرے پاس تم کو میرا مال نظر آیا ٹیکس وصول کرنے کے لئے مال نے دماغ خراب کر دیا مال نے دماغ کو بگاڑ دیا آگئے میرے پاس ٹیکس وصول کرنے کے لئے وہ دو صحابی جو زکاة وصول کرنے کے لئے گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس واپس آگئے اور قرآن کریم کے آیت نازل ہو گئی وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں مال مل گیا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور اللہ کے راستے میں لوٹائیں گے جب ان کو اللہ کی طرف سے مال مل جاتا ہے تو اس میں بخل کرنے لگتے اس میں کنجوسی کرنے لگتے اور اس سے عراز کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتِ کریمہ حضرتِ سالبہ کی وجہ سے نازل ہو گئی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان میں آنکہ فرمایا سالبہ تو ہلاک ہو گیا سالبہ تو ہلاک ہو گیا سالبہ تو ہلاک ہو گیا اورے بولو نبی کی زبان سے یہ نکلے کہ ہلاک ہو گیا تو اس کی علاقت میں کوئی شک اب صحابہ اکرام ہماری طرح Religion کی دشمنیاں رکھنے والے نہیں تھے ہماری طرح آپس کی جلن رکھنے والے نہیں تھے آپس میں محبت کرنے والے تھے صحابہ اکرام میں سے حضرت سالبہ کے پاس کچھ لوگ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ترے بارے میں یہ بات کہی ہے سالبہ ہلاک ہو گیا تو ایسا کیا گناہ کر بیٹھا اب سالبہ کی لائٹ اپڑی ہے اب دماغ ٹھیکانے آیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں نے اللہ کے رسول کو ٹیکس بتلایا ہے زکاہ پوصل کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کے رسول کو حضرت سالبہ روئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا کہ میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو اگر ہم مزید میں نہیں آتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی نین کی وجہ سے مزید میں نہیں آئے بلکہ اللہ نے تم کو آنے ہی نہیں دیا اگر ہم مال خرش نہیں کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے خرص نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہارے مال کو اپنے دین کے لیے قبول ہی نہیں کیا حضرت سالبہ مال دینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اللہ کے رسول ماں فرما دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے منع کر دیا ہے اب میں تری ایک بکری نہیں لے سکتا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے آقا تاشدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے ویسال ہو چکا آپ کا انتقال ہو گیا آپ دنیا سے رہلت فرما گئے دنیا سے پردہ فرما گئے وہی سالبہ حضرت ابو بکر صدیق کو مال دینے کے لیے آیا ہے ابو بکر صدیق نے بھی مال کو قبول نہیں کیا جب میرے نبی نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں عمر فاروق کو دینے کے لیے آئے ہیں عمر فاروق نے قبول نہ کیا جب میرے نبی نے قبول نہ کیا ابو بکر صدیق نے قبول نہ کیا اب میں ترہا مال کیسے قبول کر سکتا ہوں عثمان زنورین تک حضرت سالبہ جیئے ہیں حضرت سالبہ کی زندگی حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ تک تھی حضرت عثمان کو مال دینے کے لیے آئے ہیں حضرت عثمان نے بھی اس کے مال کو قبول نہیں کیا تو میرے پیارے دوستو مال کی بڑی بڑی ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے میراد نصیف فرمایا تو آپ وہ مقام سے گزر رہے ہیں جن مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے عامال کے نتائش کے طور پر بتلائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراد میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسا بدبودار اور ایسا سڑا ہوا گوشت رکھا رہے ہیں کہ اگر اس گوشت کا ایک ذرہا سا ٹکڑا دنیا میں فیق دیا جائے ساری دنیا بے ہوش ہو کر مر جائے ایسا بدبودار گوشت رکھا رہے تھے حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل سے پوچھا حضور نے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ آپ کی امت کے زکاة نہ دینے والے لوگ ہیں یہ آپ کی امت کے زکاة کے مال کو نہ دینے والے لوگ ہیں اس آیت کو توجہ سے سننا والذین یک نیزون الذہب والفزت ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم وہ لوگ جو سونا اور چاندی کے جمع کرنے کے عادی ہو گئے مال کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن زکاة نہ نکال کر مال کو جمع کرنا حرام مال کو جمع کرنے پر یہ بات کہی گئی ہے بلکہ حلال مال کے جمع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرنے کے عادی ہو گئے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ زکاة نہیں نکالتے اللہ فرماتے ان کو خوشخبری سنا دو کیا خوشخبری فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنَ الْعِيمِ ان کے لئے دردناک عذابے یہ تو ہے عذاب آگے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں زکاة کو نہیں نکالتے تھے وہ لوگ جو گریبوں کے حق کو کھا جاتے تھے يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم سننا قرآن کریم کا ترجمہ وہ مال جن کو انہوں نے جمع کیا ہے وہ سنا وہ چاندی جہنم میں تپایا جائے گا جہنم میں گرمائے جائے گا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ اس مال سے ان کی پیشانی پر داگ دیے جائیں گے وَجُنُوبُهُمْ اس کے پہلو پر داگ دیے جائیں گے وَضُهُورُهُمْ اور اس کی پیخ پر داگ دیا جائے گا پھر اللہ فرمائیں گے هَذَا مَا قَلَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ جکات نہ دینے کا انجام بہت بڑا ہے یا ایک نکتے کی بات سمجھو کہ قرآن کریم میں فرمائے کہ پیشانی پر داگ دیے جائیں گے پہلو پر داگ دیا جائے گا پیٹ پر کیوں ایسا کہا پیشانی پر کیوں کہ جب مانگنے والا آتا ہے تو پہلے مو چڑھاتا ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی چندے والا آیا صبح میں آنا شام کو آنا ارے تو شکر کر کے وہ تیرے پاس آیا ہے یہ احسان تیرا نہیں ہے کہ تُو اس کو دے وے احسان تو اس کا خود کا ہے کہ وہ تُس سے وصول کرنے کے لیے آیا ہے صبح میں آنا شام کو آنا رات کو آنا کل آنا گویا سمجھتا ہے کہ مجھے ہی اللہ نے ماردل بنایا ہے میرے سوا دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہے تو پیشانی پر داگ کیوں دیے جائیں گے کہ جب مانگنے والا آتا ہے تو پہلے وہ انسان پیشانی سے اپنے بل کو چڑھاتا ہے مو خراب کرتا ہے تو پیشانی سے خراب کرتا ہے پھر کہا پہلو پر داگ دیا جائے گا پہلو پر اس لیے کہ زیادہ مانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ آدمی گھومنے کی کوشش کرتا ہے دائے گھومے گا یا بائے گھومے گا ہوتا ہے نیسا پھر اگر زیادہ سائل نے مانگا تو اپنی پشت کو فیر دے گا تو دنیا میں تم نے پشت دکھائی دنیا میں تم نے اپنی پیشانی کو چڑھایا تو آج اللہ فرماتے کہ اس پیشانی پر داگ دی جائیں گے اس لئے میرے پیارے دوستو دیکھو مال کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ارے بولو مال کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے حلال کمائی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کرنے والا اتا جر السدوق الامین سچ بول کر تجارت کرنے والا سچ بول کر امانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں صدقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں شہدہ کے اب نبیوں کا مقام کتنا اونچا ہم پہنسکتے ہیں نبیوں کے مقام تک لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ سچ بول کر تجارت کرنے والا امانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت میں نبیوں کے ساتھ صدقین سچوں کے ساتھ شہدہ شہیدوں کا مرتبہ تو ہم لوگ جانتے کتنا بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہم گنے گاروں کو اٹھائے گا تو میرے پیارے دوستوں مال کا جمع کرنا اور مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مال کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ جب تک زکاة نہ نکالی جائے تب تک ہمارا مال لاپاک ہے تو قرآن کریم میں پہلی صفت بیان کی مومنین کی کونسی بولو کونسی نماز میں خشو نماز کا احتمام دوسری صفت کیا بیان کی لغو باتوں سے وہ باتیں جن کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیا بھی فائدہ ہے ان باتوں سے پرہیس تیسری صفت کونسی بیان کی کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان احصاف پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آگے جو صفت بیان کی گئی انشاءاللہ اس کو کل بیان کی جائے گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے لیکن میرے پیارے دوستو ایک بات کا وعدہ کرو ہم رمضان کے مہینے میں اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے اپنی پوری پوری زکاة ادا کریں گے انشاءاللہ واضح مرتبہ میں نے عمد آباد میں سنا تھا ہمارے ساتھی کچھ سنا رہے تھے مل صاحب مال تو بہت دیا ہے اللہ نے کروڑ و پتی بنائے لیکن زکاة نکالنے کی عمت ہی نہیں ہوتی میں زکاة نکالنا چاہتا ہوں عمت نہیں ہوتی ہے تو میرے پیارے دوستو دنیا میں روک کر کیا کرے گا تیری اولاد جب تُو نے مال کو روکا ہے وہ مال جس کی وجہ سے تیری اولاد تیرے لیے مرنے کی دعا کرتی ہے کم سے کم تُو غریبوں کا حق ادا کر کے دیکھ لے ایک پرتبہ اللہ کے لیے خرچ کر کے دیکھ انشاءاللہ اللہ تمہارے مالوں میں برکت نہ دے تو اگر تم نے میرے راہ میں خرچ کیا اللہ فرماتے جو ایک دے گا میں اس کو دست دوں گا اللہ فرماتے میرے بندے تُو گین کر دے گا میں تجھے بغیر گینے عطا کرنے والا ہوں تم زکاة کی پوری پوری ادائی کی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ صدق اللہ العظیم گرامی کے دلولمائی کرام بزرگان محترم اور پیارے گستو کئی دینوں سے یہ بات چھو رہی ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آیتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہے کہ ان میں جو صفات بیان کیے گئے ان صفات پر کوئی عمل کر لے اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس کے لئے جنت کو تے کر دیتا ہے سب سے پہلی صفت فرمائے قدف لح المومنون مومنین کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اللذینہم فی صلاتہم خوشعون کون سے مومنین جو نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں نماز پر مفصل باتیں ہم چون چکے واللذینہم آنیلہم موردون جو ایسی باتیں اور ایسے کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے اس سے پرہیس کرنے والے ہیں اور کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا واللذینہم لززکاة فاعلون وہ مومنین جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں میرے پیارے دوستو میں نے کل آپ لوگوں کو ایک بات بتلائی تھی کہ ماندار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بتائی تھی نے کل ایک بات کہ ماندار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے مال کی بڑی بڑی ذمہ داریہ ہے تو آج مجھے کل میں ایک بات آپ لوگوں کو بتلانے والا تھا کہ جو ہم زکاة دیں گے جو ہم صدقات و خیرات کریں گے کون سے مال کا قبول ہے اور کون سے مال کا مردود ہے مذہب اسلام نے کمائی کوئے بارے میں یہ ہدایت دی ہے کہ ہر انسان کی کمائی حلال ہونی چاہیے حرام نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ انسان کے عامال کے بننے اور بگننے کا دارو مدار حلال اور حرام کمائی پر ہے انسان کے عامال کے بننے اور بگننے کا دارو مدار کمائی ہی پر ہے جس کی کمائی حلال ہے وہ اچھے عامال کرنے والا ہے جس کی کمائی حرام ہے وہ برے عامال کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردوہ کسی راستے سے گذر رہے ہیں سامنے ایک صحابی آئے اللہ کی رسول نے صحابی سے سلام کیا السلام علیکم صحابی نے جواب دیا اللہ کی رسول نے فرمایا کیا تم مجھ سے مسافہ نہیں کروگے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی رسول مسافہ نہیں کروں گا اللہ کی رسول نے فرمایا مجھ سے مسافہ نہیں کروگے ارے میں تم سے محبت سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں تم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے مسافہ نہیں کروگے صحابی فرماتے ہیں اللہ کی رسول مجھے معاف فرما دیجئے میں مسافہ نہیں کروں گا ہمارے آقا نے فرمایا مجھ سے مسافہ نہیں کیوں نہیں کروگے وہ صحابی روتے روتے فرماتے اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں مزدوری کرنے والا آدمی ہوں اللہ کے رسول میں مدینہ کے جنگل میں روزانہ لکڑیوں کو کارتا ہوں اور سخت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ سخت کام کرتے ہیں زیادہ کٹھین کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کڑک ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے کام کاج میں کوئی ٹائر کا کام کرے یا اس سے زیادہ کوئی سخت کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بڑے کٹھین ہو جاتے ہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو مزدور آدمی ہوں مدینہ کے جنگل میں کئی سالوں سے لکڑیوں کا کارتنے کا کاروبار ہے اللہ کے رسول میں لکڑیوں کو کارتا ہوں اور مدینہ کے بازار میں بیش دیتا ہوں اللہ کے رسول میرے ہاتھ بڑے سخت ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ تو روح سے بھی زیادہ ملائم ہے آپ کے ہاتھ تو دیشم سے بھی زیادہ ملائم ہے اگر اللہ کے رسول میں نے اپنے سخت ہاتھوں سے آپ سے مسافہ کیا تو آپ کو تکلیب پہنچے گی اور میں آپ کو تکلیب پہنچانا نہیں چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اب تو میں ان ہاتھوں کا مسافہ نہیں اب تو میں ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہوتھوں سے چومنے والا ہوں اب تو ان ہاتھوں کا مسافہ نہیں کروں گا بلکہ اب تو ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہوتھوں سے چومنگا اور ہمارے آقا نے وہ صحابی کے ہاتھ پکڑے اور اپنے مبارک ہوتھوں سے چومنگا اور فرمایا کہ جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے کٹھین ہو گیا اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا تو میرے پیارے دوستو حلال کمائی کے اثرات جو لوگ حلال کھانے کے عادی ہے جو لوگ حلال کمائی کرنے والے ہیں ان کے دل میں اللہ عامال کا جذبہ پیدا کرتا ہے ان کے دل اچھے عامال کی طرف رغبت کرتے ہیں اور میرے دوستو وہ لوگ جن کی کمائی حرام کی ہے جو حرام کھانے کے عادی ہے جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے دین کی محبت نکل جاتی ہے نمازوں کی محبت نکل جاتی ہے اللہ کے قرآن کی محبت نکل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی محبت نکل جاتی ہے اور وہ لوگ جو حلال کمائی کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر انام یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے ان کی اولاد والی دین کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے ان کے دل اللہ سے ہر وقت دردتے رہتے ہیں میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتلائے تھا مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے قرآن کریم میں فرمایا کلو وشربو کھاؤ پیو میر رزق اللہ اللہ کے رزق سے لیکن زمین پر فساد مت مچاؤ تو مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن حرام طریقے سے مال کو کمانا گناہ ہے مالدار ہونا گناہ نہیں ہے آج میرے پیارے دوستو ایک کاروبار جو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے سودی کاروبار سودی کاروبار سود سمجھتے ہو ویاز کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے راجستان کی زبان میں یہی کہتے ہیں سودی کاروبار اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا ہے سود کے لیندین کو گناہ نہیں سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں دو گناہ ہو جائے وہ قوم اللہ کے عذاب کا انتظار کرے جس قوم میں دو گناہ ہو جائے وہ قوم اللہ کے عذاب کا انتظار کرے ایک تو کہ وہ سودی کاروبار سودی لیندین کرنے والا اور دوسرا جو بدکاری کرنے والا اگر جس قوم میں دو گناہ پیدا ہو گئے وہ قوم اللہ کے عذاب کا انتظار کرے آج میرے پیارے دوستو سود کی نوست ایسی ہے سود ایک ایسی برائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج میں گئے ہیں آپ نے سناؤ گا اللہ کے رسول محراج میں گئے آپ کا گزر ایک جماعت سے ہوا کہ وہ جماعت کو دیکھا کہ ان کے پیٹ مٹکے کی طرح گھومت کی طرح بڑے بڑے ہیں اور اس پیٹ میں ساپ اور بچھو چل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل فرماتے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں یہ آپ کی امت کا سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں آج میرے پیارے دوستو کسی چیز کو حلال کہنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی نہیں سود میں تو ایک منافع ہے سود میں تو ایک نفع ہے ارے تمہارے کہنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں بن جاتی ہے اور حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے میرے پیارے دوستو سودی کاروبار کی نوست دیکھو سلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک روپیہ کھایا اس نے اپنی سگی ماں سے کوئی اور نہیں ہے ماں کی محبت ہے ہم سب کے دل میں ارے بولو نے ہے نا ماں کی محبت ہم سب کے دل میں ہیں لیکن ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک روپیہ کھایا اس نے اپنی سگی ماں سے پیٹیس مردبہ زینہ کیا ہے جس نے اپنی سگی ماں سے پینتیس مرتبہ مو کالا کرے جو اپنی ماں گی اپنی سگی ماں کا بدن دیکھے پینتیس مرتبہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ سود کا ایک روپیہ کھانے والا اس سے بھی زیادہ بتر ہے سود کا ایک روپیہ کھانے والا اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے آج میرے پیارے دوستوں معاف کرنا میں نہیں چاہتا لیکن یہ بات بتلانا چاہتا ہوں آج آدمی اپنی عزت کو بڑھانے کے لئے لوگوں میں اپنے آپ کو مالدہ دکھانے کے لئے اپنے جھوٹھی عزت کا برم دکھانے کے لئے شادی میں فضول خرچی کرتا ہے سودی کا روپار اور آج تو راجستان اور یوپی کے لوگ تو کروڑ کروڑ پتی بھیکاری لوگ ہیں ہاں میرے دوست کو ہے بھیکاری ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے پیالہ لے کر بھیک مانگنے والا نہیں بنایا آج میرے پیارے دوستوں ہماری شادیاں ہوتی ہیں شادی میں آج میہا بیوی کے درمیان جگڑے ہوتے ہیں میہا بیوی کے درمیان جگڑے ہوئے نئی نئی شادی ہو گئی کچھ زمانہ گزرا مولانا کے پاس آگئے مولانا تاویس دے دو میرے گھر میں بیوی سے جگڑا ہے بیوی کہتی ہے مولانا میرے گھر میں شوہر سے جگڑا ہے اس جگڑے کی وجہ کیا ہے میرے پیارے دوستوں اس جگڑے کی وجہ سن لو اس جگڑے کی وجہ سن لو آج ایک باغ مالدار تھا اتنا اس نے مال لٹایا کھانے میں فضل خرچی اور نجانے کتنی چیزوں میں فضل خرچی کر لی اور پڑوس میں ایک بیٹی گریب کی تھی پڑوس میں ایک بیٹی گریب کی تھی اب اس بیٹی نے دیکھا کہ مالدار کی بیٹی کو تو ایک دولا دولان بنا کر لے جا رہا ہے وہ بیٹی اللہ کے سامنے تکے میں مو ڈال کر روتی ہوگی اللہ کاش تُو نے میرے باپ کو بھی مال دیا ہوتا اللہ کاش میں بھی مالدار کی بیٹی ہوتی تو مجھے بھی کوئی لے جانے والا ہوتا میرے دل میں بھی تو آخر ایک تمنہ ہے میرے دل میں بھی تو آخر ایک آردو ہے میرے دل میں بھی تو آخر ایک حسرت ہے اس وقت تر جو میرے دوستوں جو بیٹی کی رونے کی آہ نکلتی ہے وہ تیری بیٹی اور تیرے بیٹے کے رشتے کے برکت وہ ختم کر دیتی ہے آج میرے پیارے دوستوں یہ جہاز کو مانگ مانگ کے لیا جاتا ہے لڑکی والوں سے بھیق مانگی جاتی ہے کہ ہمیں اتنا مال دینا پڑے گا شرائط رکھتے ہیں کہ اتنی گاڑی دینی پڑے گی اتنا سونا دینا پڑے گا اتنا پیسہ دینا پڑے گا جب جا کے ہم تمہاری لڑکی کو لے جائیں گے تو میرے دوستوں اس چکر میں باپ سودی کاروبار میں پڑتا ہے تو یہ ناؤسک کس کی وجہ سے ہوئی ارے میرے دوستوں لڑکی والوں سے بھیق مانگتے ہو لڑکی والوں کے سامنے اپنے ہاتھ فیلاتے ہو شکر کرو اللہ نے ایسا نہیں بنایا ورنہ مزید کے بار بھیق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جانا پڑتا اللہ نے ایسا نہیں بنایا میرے پیارے دوستوں یہ گناہوں کی نوست ہمارے اندر کہاں سے آگئی ہے بڑے اخلاق سے بھیق مانگی جاتی ہے بھئی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے صرف آپ کی لڑکی دے دو اور احسان سمجھتے ہیں نکاح کرنے کے لیے گئے تو سمجھے کہ بھئی ہم نے لڑکی فولا کی لڑکی لی تو بہت بہا احسان کیا نہیں میرے دوستوں وہ والی دین سے پوچھو وہ باپ کے دل سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کو بڑا کیا ہے جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے اور اپنے کلیزے کے ٹکڑے کو تمہارے ہوا لے کیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے احسان کیا ہے تم یہ سمجھتے ہو تو میرے پیارے دوستوں ایک تو اس وجہ سے آدمی سوٹ کے کاروبار میں پڑتا ہے کہ سامنے والوں نے بھیک مانگ لی ہے کہ ہمیں اتنا مال دینا پڑے گا تو اسے وہ بیٹی میں جا کر لون لے گا اس کو نہیں معلوم کہ کتنی نعوست ہے کتنا بڑا گناہ ہے تو میرے پیارے دوستوں اگر ہم یہ کاروبار میں شریک ہے اللہ سے توبہ کر لو نہیں ہے الحمدللہ اگر کوئی ہمارا بائی شریک ہے سمجھاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا دنیا کا عذاب برداشت نہیں ہوتا جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا اور میرے پیارے دوستوں کہ اللہ اعلانے جنگ کرتا ہے کوئی بڑا آدمی اعلانے جنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے خوف محسوس کرتے ہیں بڑا خوف محسوس کرتے ہیں اور کوئی زیادہ اکڑف ہوگا تکبر کرنے والا چلنے بھائی کون میرے ساتھ لڑ سکتا ہے کتنا بھی بڑا ہو سرکار بھی میرے ساتھ لڑنے آوے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے بازے مرتبہ وہ انسان جو تکبر والا ہو تیسے الفاظ کے دیتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اعلانے جنگ کرے تو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے اور میرے پیارے دوستوں ایک بات بتلاو ہمارے نبی کو اپنی امت سے محبت تھی یا نہیں تھی ارے بولو نا محبت تھی نا میرے دوستوں اللہ کے رسول ہر وقت امت کے لئے رونے والے تھے ہر وقت امت کے لئے مانگنے والے تھے لیکن سودی کاروبار کرنے والے کے مطالق قرآن کریم میں فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کان کھول کر سن لو اگر تم نے سودی کاروبار سے توبہ نہیں کی اگر تم نے سود کے مال کو نہیں چھوڑا اگر تم سودی کاروبار میں لگے رہے اور اسی سے مال کو بٹوڑتے رہے فرمایا فَإِذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کل قیامت میں اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستوں بڑی سخت وعیدے ہیں مال کو حلال کماؤ حلال کمائی کے اثرات یہ ہے کہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے بعض مردوہ والدین کی نافرمان اولاد اتنی ہو جاتی ہے اتنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں کہ والدین کو بیچاروں کا رات کا سونا مشکل ہو جاتا ہے تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ اس کو نافرمان بردار بنانے والا کون ہے وہ باپ کے لکمے ہیں جس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کے لکمے ڈالے ہیں اس وجہ سے اولاد فرما برداری نہیں کرتی ہے اس وجہ سے اولاد باپ کی بات نہیں مانتی ہے تو آج سے میرے پیارے دوستوں کہو انشاءاللہ اگر ہم صدی کاروبار میں ہیں تو اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ اب صدی کاروبار میں ہم نے کتنا مال لگایا کتنا لینا ہے مفتیوں سے مسئلہ پوچھو کہ مفتی صاحب میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے میری زندگی گزر گئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ صد کا اتنا سخت گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کسی عالم سے پوچھو کہ ہم نے اتنی رقم صد میں لگائی ہے ہم کو اتنا لینا ہے اب وہ لینے والی رقم کیا کرے دینے والی رقم کیا کرے اور حلال کمائی کے عادی بنو حلال کمائی کرو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لکمہ خوایا جس نے حرام کا ایک لکمہ خوایا چالیس دین تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے چالیس دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں دوستو قیامت کے میدان میں اللہ بھی اپنے بندے سے پوچھیں گے میرے بندے اے میرے بندے تو بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اس کے پیر وہاں تک حل نہیں سکیں گے جب تک یہ جواب نہ دے سکے تو نے کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا تو میرے پیارے دوستو آج سے ادادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم حلال کمائی کریں گے انشاءاللہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ اپنی اولاد کو بچائیں گے انشاءاللہ اور ہر وقت اور اس لیے میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی کہ کل زکاة کے باپ کو شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ بات بتلانی چاہیے تھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس کا قبول ہوتا ہے جس نے حلال مال سے صدقہ کیا ہو حرام مال سے زکاة نکالنے کا کیا فائدہ اس کے خود کے ہی پاس مال حرام ہے اس لیے کہ زکاة نکالنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مال پاک بن جائے لیکن جو پہلے سے ہی ناپاک مال کو جمع کرنے والا ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کو کیا ضرورت ہے تو صدقہ اسی کا قبول ہوتا ہے صدقے پر عجرہ اسی کا ہے جو حلال مال سے صدقہ نکالے تو آج سے میرے پیارے دوستو یہ قرآن کریم میں فرمایا والذینہم لزکاة فائلون وہ لوگ جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں اللہ ہمیں صحیح مانے میں مال کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہاں خرش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرش نہ کرنا چاہیے جہاں اللہ نے روکا ہے تو میرے پیارے دوستو آج سے ایڈالہ کرو ہم حلال کمائی کریں گے انشاءاللہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے دعا عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين گرامی قضر علماء اکرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ آپ لوگ شاید ہیو سمجھتے ہو کہ روزانہ مولانا ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں تو مولانا کا احسان ہے میرے پیارے دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو بہت بڑا گنے گار ہوں احسان تو آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اپنے قیمتی اوقات کو اللہ کے لئے مزید میں گزارتے ہیں اور اس قابل آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کہ میری باتوں کو سننے کے لئے آپ لوگ کچھ دیر جمع ہو جاتے ہیں ورنہ میرے پیارے دوستو میرا کوئی احسان نہیں ہے احسان آپ لوگوں کا ہے بلکہ میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کو تو صرف ایک جواب دینا ہے کہ سن کر عمل نہیں کیا تھا سن کر عمل نہیں کیا تھا مجھے تین تین جواب دینے ہیں سن کر عمل نہیں کیا تھا سنا کر عمل نہیں کیا تھا پڑھ کر عمل نہیں کیا تھا تو میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ کرو کہ آج جو بھی بات یہاں پر ہوگی عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو گرمی کا رمضان ہے شدت والا رمضان ہے کوئی ایک اللہ کا ایسا بندہ ہو تو بتاؤ کہ جس کو گرمی نہیں لگتی ہے ہے کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے ارے بولو نا کوئی ہے اللہ کا بندہ ایسا جس کو گرمی نہ لگتی ہو کتنی پریشانی ہے گرمی کا رمضان ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیوں بارش نہیں ہوتی ہے کس بنیاد پر اللہ نے بارش کو روک لیا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ نے پانی کو روک لیا ہے مجھے ایک بھائی نے سنایا کہ مل سب بارش کس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ کافر لوگ یہ مشرق لوگ یہ مندروں میں زور زور سے آواز کرتے ہیں زور زور سے پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے ان کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے نہیں وہ ہماری وجہ سے پریشان ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے تو یہ لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں ہم ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ نے بارش کو روک لیا ہے اللہ نے پانی کو روک لیا ہے تو ہم خود دیکھے تو صحیح ہم خود سوچے تو صحیح کہ ہم نے ایسے کون سے عامل کیے ہیں ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے روٹ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پانچ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں کتنے فرشتے کتنے فرشتے پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پانچ فرشتہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ مکہ میں نازل ہوتا ہے پہلا فرشتہ مکہ میں نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم سے محروم کر دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو اپنے رحم و کرم سے محروم کر دیتا ہے تو میرے پیاروں دستو ہم کئی دنوں سے سنتے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے عامال کون سے ہے جہنم سے دور کرنے والے عامال کون سے ہے آج اللہ کے فرائض کو چھوڑنے میں ہم کتنی گفلت بڑت رہے ہیں اللہ کے فرائض کو گفلت کے ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں قرآن کریم میں فرمایا نماز کے بارے میں آپ لوگوں نے مفصل باتیں سن لی اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ اپنی زندگی میں کتنے نمازی ہیں روز رمضان کے فرض اللہ نے کیے اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ فرشتے روزانہ اسمان سے نازل ہوتے ہیں اور پہلا فرشتہ مکہ میں نازل ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کے فرائض کو چھوڑے گا وہ اللہ کے رحم و کرم سے محروم رہے گا تو میرے پیارے دوستو آج ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے آج ہم نے روزوں کو چھوڑا ہے آج ہم نے زکاة کو چھوڑا ہے آج ہم نے اللہ کے فرائض کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محرومی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی اللہ نے اپنی رحمت کو روکے رکھا ہے تو میرے پیارے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم فرائض کی پابندی کرنے والے بن جائے نمازوں کے پابند بن جائے روزوں کے پابند بن جائے زکاة کی ادائی کی کا احتمام کرنے والے بن جائے دوسرا فرشتہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے گا اللہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش سے محروم کر دے گا آج ہم نے کتنی سنتیں چھوڑی ہے اندازہ لگاؤ ہم نے کتنا سنتوں پر عمل کیا ہے کتنا سنتوں پر احتمال کیا ہے اللہ والوں کی زندگی دیکھو اللہ والوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بجرگ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے تربج لاکر پیش کر دیا اللہ والے نے تربج کو ہاتھ میں لے لیا اور چکو کو ہاتھ میں لے لیا اور علماء سے مسئلہ پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تربج توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کر کھانا سنت ہے علماء نے جواب دے دیا کہ اس مسئلے کا ہمیں کوئی علم نہیں اس مسئلے کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں تو وہ اللہ والے نے تربج کو واپس کر دیا اس لیے کہ اگر میں توڑ کر کھاتا ہوں تو ڈرئے کہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کاٹ کر کھانا نہ ہو اور اگر میں کٹ کر کھاتا ہوں تو ڈرئے کہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑ کر کھانا نہ ہو تو میں ایسے کام سے بالکل پریز کر لیتا ہوں جس کام میں مجھے میرے آقا کا طریقہ معلوم نہ ہو آج ہم نے کوشش کی کبھی معلوم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ہیں تیسرا فرشتہ بیت المقدس میں نازل ہوتا ہے کتنے فرشتے نازل ہوتے روزانہ کے پانچ پہلا فرشتہ مکہ میں نازل ہوتا ہے دوسرا فرشتہ مدینے میں نازل ہوتا ہے تیسرا فرشتہ بیت المقدس میں نازل ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ حرام کمائی کرتے ہیں کل میں نے اس پر مفصل باتیں کی تھی حرام کمانے کے انجام کیا ہے حرام کمائی کے اثرات کیا ہے تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فرشتہ بیت المقدس میں ناصل ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ حرام کمائی کرتے ہیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے نہ ان کی نماز قبول ہے نہ ان کے روسے قبول ہے نہ ان کے سکاة قبول ہے نہ ان کا حج قبول ہے نہ ان کے صدقات قبول ہے نہ ان کے خیرات قبول ہے اور چوتھا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں نازل ہوتا ہے کہاں نازل ہوتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نازل ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں پوچھتا ہے کہ اوہ قبروالو تمہیں کونسی چیز ایسی ہے جس کا تمہیں افسوس اور شرمندگی ہے اور کونسی چیز پر تم رشتہ کر رہے ہو تو قبرستان والے جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی وہ زندگی جو ہم نے گفلت میں گزار دی اس پر ہمیں افسوس ہے اور اس پر ہمیں شرمندگی ہے اور ہم رشت اس بات پر کر رہے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمان جو لوگ مسلمان نمازوں کو احتمام کرنے والے ہیں ذکر و عذکار کا احتمام کرنے والے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کرنے والے ہیں اور بہت سے نیک عامل کرنے والے ہیں آج ہم منامال سے محروم ہیں عمل کی جگہ کونسی ہے دنیاوی زندگی ہے آخرت کی زندگی میں قبر کی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج بن جاؤ گے اور اگر کہہ بھی دیا تو اس کا کوئی عجرہ نہیں ہے دنیا میں جو عجر ہے وہ دنیا میں ہے عمل کی زندگی دنیا ہے دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے تو پہلا فرشتہ مکہ میں نازل ہوتا ہے اعلان کرتا ہے جو لوگ فرائض کو چھوڑے اللہ کی رحمت سے محروم ریادنے بعد جو لوگ فرائض کو چھوڑے اللہ کی رحمت سے محروم جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے آپ کی شفا رشتے محروم جو لوگ حرام مال کو کمائے حرام مال کو کھائے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں اور چوہتہ فرشتہ قبرستان میں نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اعلان کرتا ہے قبر والوں سے کہ تم کو کون سی زندگی پر افسوس ہے کون سی چیز پر افسوس ہے تو وہ قبر والا کہتا ہے کہ ہمیں تو وہ زندگی پر افسوس ہے جو ہم نے گفلت میں گزار دی تو میرے پیارے دوستو ہمیں دنیای میں افسوس کر لینا چاہیے آخرت میں افسوس کرنے سے کوئی کام نہیں بنے گا آج میرے پیارے دوستو جتنے دن ہم سے گفلت میں گزر گئے اللہ سے معافی ماملو اور جتنے دن باقی ہے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے پانچوہ فرشتہ نازل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوہ فرشتہ مسلمانوں کے بازار میں نازل ہوتا ہے کہاں نازل ہوتا ہے مسلمانوں کے بازار میں نازل ہوتا ہے اور فرمایا ٹھیر جاؤ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے ٹھیر جاؤ ٹھیر جاؤ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ کی قدرت بہت زبردست ہے اللہ بڑے طاقتور ہے اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے اور وہ فرشتہ مسلمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ او مسلمانوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی میں جو جو گناہ کیے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو پھر فرشتہ کہتا ہے لیکن تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ تم نہ ایسے عامال کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ جنت تمہیں نصیب کرے آج میرے پیارے دوستوں ہم سوچیں ہم نے کون سے ایسے عامال کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں امید ہو کہ اللہ جنت نصیب کرے اور نہ تمہیں ایسے عامال کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے بچائے پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے گنے گار بندوں اگر تمہارے درمیان چھوٹے بچے اگر تمہارے درمیان بے زبان جانور بڑے بے سفید داڑی والے بڑے نہ ہوتے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب کو نازل کر دیتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب کو نازل کر دیتا تو میرے پیارے دوستو دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے نہ ہوتے بے زبان جانور نہ ہوتے تمہارے درمیان میں اللہ کے نیک بندے تمہارے درمیان میں نہ ہوتے سفید ڈاڑی والے بڑے تمہارے درمیان میں نہ ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنا عذاب نازل کر دیتا تو میرے پیارے دوستو اب ہم سوچیں کہ ہم نے بارش کو ہم نے خود رکھوایا ہے یا کسی اور نے رکھوایا ہے آج ہماری زندگی دیکھو نمازوں سے غافل ہے آج ہماری زندگی دیکھو روزوں سے غافل ہے بارش ضرورت کی چیز ہے یا نہیں میرے دوستو بولو نے ضرورت کی چیز ہے یا نہیں کروڑوں پتی آدمی ہو لکھو روپیہ ہو لیکن بارش نہ ہو تو وہ روپیہ اس کا کوئی کام کا نہیں ہے اتنی زبردست قیمت ہے بارش کی اور اللہ فرماتے ہیں بارش ایسی چیز ہے کہ اگر میں نہ برساؤں تو کوئی برسانے والا نہیں ہے اور اگر میں برساؤں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے بارش تو بارش کی ضرورت ہے ارے بولو ہے ضرورت مانگو گے اللہ سے بارش مانگنی کے لئے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ معاف کر دے اللہ ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار لی اب تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف کر دے میرے پیارے دوستو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینے والا ہو اللہ کے سامنے رونے دونے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون المستوفرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گنے گار وہ ہے سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے ہوئے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کا کترہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہے جانور پریشان ہے تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمام قوم نے شکایت کی اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ بارش برسا دے ہوئے اللہ سے دعا کر دو اللہ بارش برسا دے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو ایک میدان میں لے کر گئے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں الہوالعالمین یہ جانور پریشان ہو چکے ہیں اللہ رحمت کی بارش برسا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں بارش تو برسانا چاہتا ہوں لیکن تمہاری قوم میں ایک ایسا ادنا درجے کا گنے گار ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اگر تم بارش چاہتے ہو تمہاری قوم بارش چاہتی ہے تو اس گنے گار کو اپنے مجمع سے بھگا دو اس کو نکال دو اور کہہ دو کسی اور جگہ پر چلا جائے تاکہ میں بارش برساؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں بارش تو برسانا چاہتا ہوں لیکن تمہاری ادنا درجے کا گنے گار ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پانی کو روکے رکھا ہے حضرت موسیٰ نے اپنے مجمع میں اعلان کر دیا اب کوئی کھڑا ہو جائے گا تو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر میں کسی کو کہہ دو جو سب سے بڑا گنے گار ہے کھڑا ہو جاؤ ایسے مجھے کسی کو کہنا ہے کہ حق تو نہیں ہے لیکن اگر کہہ دو تو وہ کھڑا ہوگا ارے بولو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی تو وہ مجمع میں سے کھڑا نہیں ہوا اس کو شرم آئی اس نے اسی وقت اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اللہ تم مجھے بدنام کرتا ہے اللہ تم مجھے زلیل کرے گا اللہ میں آج تُس سے معافی مانگتا ہوں میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے لیکن آج تُس سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اللہ تم مجھے معاف کر دے میرے دوستو یہاں اس کے آنکھوں سے آسو کا کترہ نکلا آسمان پر بدلی آگئی آسمان پر بدلی آگئی بدلی آنے کے بعد پھر وہ موصلہ دھر بارش ہوئی ہے عدرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ مجمع میں سے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا تُنہیں بارش کیسے برسا دی ابھی تو تُنہیں کہا تھا کہ مجمع میں کیسے آدنا دردے کا گنہگار ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے تو میں پانی برسا ہوں لیکن اللہ مجمع میں سے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا اور تُنہیں پانی کیسے برسا دیا پانی تُنہیں کیسے برسایا اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ جس کی والا سے میں نے بارش کو روکے رکھا تھا آج میں نے ابھی اسی کی والا سے پانی کو برسایا ہے جس کی والا سے میں نے بارش کو روکا تھا آج میں نے ابھی اسی کی وجہ سے پانی برسایا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس نے تو مجھ سے معافی مانگ لی ہے اس نے تو مجھ سے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے اللہ کتنا رحمان ہے میرے پیارے دوستوں معافی مانگو گئے انشاءاللہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ وہ بندہ تو بتا دے حضرت موسیٰ اللہ کی نبی تھے پوچھا کہ اللہ وہ بندہ تو بتا دے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی موسیٰ جب گنے گار تھا اس وقت تو میں نے نہیں بتایا اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے میں کیسے بتاؤں گا گنے گار تھا اس وقت تو میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا اس وقت تو میں نے اس کے گناہوں کو چھپا دیا اب تو وہ میرا نیک بندہ بن چکا ہے اب میں کیسے بتاؤں گا تو میرے پیارے دوستو دیکھو اللہ کتنا رحمان ہے کتنا رحم ہے چاہے بندہ کتنے بھی گناہ کر لے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو گناہ کر کر کے تھرک سکتا ہے لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تُو ایک مرتبہ رو اللہ فرماتے تیرے رونے پر میں سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں اللہ سے معافی ماغو گے انشاءاللہ اللہ ہمیں ماف کرے گا بارش ہو جائے گی تو آج سے کون کو ارادہ کرتا ہے کہ بارش کے لئے مستقل دعا بھی کریں گے ارے بولو بچوں کو بھی کہوں گا بارش کے لئے دعا کرو گے میرے پیارے دوستو جوانوں سے بھی کہوں گا اور بڑے لوگ بھی دعا کریں اس لئے کہ سفید ڈاڑی والے دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو ان کو ہاتھ کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے سفید ڈاڑی والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے میرا بندہ تُو میرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے اب میں ان ہاتھوں کو کھالی کر دوں مجھے شرم آتی ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ چونکہ ہمارا بیان تو وہ چل رہا تھا وہ عصاف پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے عصاف کو بیان کیا تھا آج میں نے اس لئے کہہ دیا کہ یہ گرمی کے موسم میں شخص رمضان ہے اور بارش کی کتنی کمی ہے لیکن جو باتیں ہم چل رہی تھی مسلسل انشاءاللہ وہ کل بات کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون واللذینہم عن اللہ وی معرضون واللذینہم لزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء اکرام وزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو میں نے وہ حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آیتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہے اور ان میں جو صفات بیان کیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان صفات پر عمل کر لے تو اللہ اس کو جنت نصیب کر دے گا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتلائی تھی فرمایا قد افلح المؤمنون مؤمنین کامیاب ہے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب کون سے مؤمنین اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے ہیں نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں نمازوں پر آپ نے مفصل باتیں سنی ہے پھر فرمایا والذینہم آنی لغوی موردون وہ مؤمنین کامیاب ہے جو ایسے کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی دینی فائدہ ہے ایسی باتیں جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی دینی فائدہ ہے اس سے عراض کرنے والے ہیں اس سے بچنے والے ہیں اس سے پرہیز کرنے والے ہیں وہ مؤمنین کامیاب ہے پھر اللہ فرماتے ایسے مومنین کامیاب ہیں جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں اور زکاة پر میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک کی بڑی بڑی ذمہ داریہ ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا مالک کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے مالک کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک نوجوان فرطی والا طاقتور آدمی دیہاتی آدمی وہاں سے گدرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کاش یہ نوجوان اپنی طاقت کو اللہ کے راستے میں لگاتا کاش یہ نوجوان اپنی طاقت کو اللہ کے راستے میں لگاتا اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا اللہ کے راستے سے مراد جہاد وہ سکر مسلمان کفار و مشرقین سے اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو جنگ ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نوجوان اس کے والدین کی خدمت میں مصروف ہے اگر یہ نوجوان اس کے ماں باپ کی خدمت میں مشغول ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ نوجوان حلال کمائی اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ نوجوان اپنے لیے حلال کمائی کرتا ہے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے محتاج ہی نہ ہو تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ نوجوان اس لیے مال کماتا ہے اگر یہ نوجوان اس لیے مالدار بنے کہ لوگ مجھے مالدار کہے لوگوں میں میری مال کی وجہ سے بڑی عزت ہو تو یہ شیطان کے راستے میں ہے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی اس لیے کی جس نے حلال کمائی اس لیے کی کہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے محتاجوں کی مدد کرے گریبوں کی مدد کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اس کا چہرہ چودوی رات کے چاند کے مانن چمکتا ہوگا اور اگر اس نے اس لیے مال کمائیا کہ لوگ مجھے مالدار کہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوں گے مال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مال کی ذمہ داری ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم زکاة نکالیں گے تو اس گریبوں پر احسان نہیں میرے دوستو کوئی احسان نہیں ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی کو مالدار بنا دیا کسی کو گریب بنا دیا تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم یہ نہ سمجھو کہ مالدار ہے اور مالدار ہونے پر تم گریبوں کو زکاة دیتے ہو گریبوں پر صدقات و خیرات کرتے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھو وَفِیَمْ وَالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومُ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں میں نے گریبوں کا حصہ رکھا ہوا ہے تمہارے مال میں میں نے محتاجوں کا حصہ رکھا ہوا ہے تمہارے مال میں میں نے مسکینوں کا حصہ رکھا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة نہ دینے والے کا انجام برا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج میں گئے جماعت کے پاس سے آپ کا گدر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو دیکھا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی اتنا سڑا ہوا گوشت کہ اگر اس گوشت کا ایک تھوڑا سا عصہ دنیا میں فیک دیا جائے ساری دنیا اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائے ایسا سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زکاة کو نہ دینے والے لوگ ہیں زکاة نہ نکالنے والے لوگ ہیں تو میرے پیارے دوستو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم زکاة نکالیں گے انشاءاللہ ارے بولو زکاة نکالو گے انشاءاللہ اب زکاة کس پر یہ میں تفصیلی باتیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتاؤں گا بعضوں کو ایسی شکل ہوتی ہے بھئی میں نے ایک دکان لی دوسری دکان لی وہ دکان میں وہ دکان چلاتا ہو اس دکان سے کاروبار کرتا ہو یہ گھر لیا دوسرا گھر لیا اس گھر میں میں رہتا نہیں ہوں یہ گھر کاروبار کے لئے لیا ہے یہ ساری شکلیں الگ سے پوچھ لو انفرادی میں پوچھ لو پرسنل میں پوچھ لو لیکن شورٹ کٹ میں اتنی بات سمجھ لو کہ زکاة کون دے گا زکاة کون دے گا اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے ضرورت سے زائد وہ مال نہیں جو ضرورت کا ہے ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ اس مال کی مقدار ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے بھاون طولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا تو اس کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہے یا ساڑھے بھاون طولہ چاندی ہے یا اتنا مال ہے کہ وہ سارا مال ملا کر اس کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس کو زکاة نکالنی ہوگی سمجھ میں آگئی یہ بات زکاة کس کو نکالنی ہے جس کے پاس ضروریت سے زائد سامان جیسے بہت ساری چیزیں ضرورت کی ہے وہ کاروبار میں جو ضرورت کا سامان ہے اس کی زکاة نہیں نکلے گی موٹر سائیکل جو ضرورت کی ہے کاروبار کے لیے اس میں زکاة نہیں نکلے گی وہ سامان جو ضروریت سے زائد ہے اس پر زکاة نکلے گی اب سوال یہ ہوتا ہے زکاة اسی کی قبول ہوتی ہے جو زکاة کا مستحق تھا اس کو زکاة دی جائے بعض مرتبہ و اندادون زکاة دے دیتے ہیں کسی کو ضرورت تھی اور اسے ہی دے دیا وہ تو تحقیق کی نہیں کہ کس کو ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے تو زکاة قبول اسی کی ہوتی ہے ضرورت من کو زکاة دی جائے تو زکاة قبول ہے ورنہ زکاة قبول نہیں ہوتی ہے کس کو زکاة دینی ہے قرآن کریم میں فرمایا ایک تو فقیروں کو زکاة دینی ہے اللہ نے متین کر رکھا ہے کہ زکاة کس کو دینی ہے فقیروں کو ایک مسکینوں کو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے فقیر اور مسکین میں فرق ہے یہ ہے کہ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل مال نہ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو لیکن ضرور سے زائد مال نہ ہو تنگی بھی ہو مال ہو کچھ گھر بھی ہے اپنا دکان بھی ہے لیکن ضرور سے زائد اس کے پاس مال نہیں ہے تو ایک تو فقر کو سکات دینی ہے ایک مسکن کو سکات دینی ہے پھر بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے لیکن میں یہاں وہی چیزیں بیان کروں گا جو ہمارے اس ملک میں چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے زکاة کا حق رشتے داروں کا ہے اگر ہمارا رشتے دار کوئی غریب ہو تو یہ ہمارا حق لگتا ہے کہ ہم اس کو زکاة دے ہوئے اس میں دو دو سواب ہیں ایک تو زکاة نکالنے کا سواب اور دوسرا صلح رحمی کا سواب ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ حقیقی معنی میں مستعق ہے یا نہیں ہے اور رشتے داروں کے معاملے میں تو ہر انسان جانتا ہی ہے کہ رشتے دار ہمارا رشتے دار کنسی کنڈیسن کا ہے لیکن یہ بات سن لو رشتے دار کو زکاة دینا تو جائز ہے باپ کو زکاة دینا جائز نہیں ہے ماں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے کون سا بیٹا باپ کو زکاة دے گا زکاة کیوں نکالی جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا زکاة کیوں نکالی جاتی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے جو مال ناپاک ہے اس کو نکالو تاکہ مال پاک ہو جاوے ارے میرے پیارے دوستو ہمارے والد نے ہمیں بڑی محبت سے پالا ہے ہماری ماں نے ہمیں بڑی محبتوں سے پالا ہے کہ ہم ان کو ناپاک مال کھلائیں گے یہ تو بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خرچہ کرے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے یہ تو بیٹے کے ذمہ لازم ہے اولاد کو بھی سکات نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ یہ باپ کے ذمہ لازم ہے اولاد کا خرچ بیوی کو بھی سکات نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم ہے اور میرے پیارے دوستو باپ کو نہیں دی جا سکتی دادا کو نہیں نانا کو نہیں اسی طریقے سے جتنے رشتہ دار ہیں نانی نانا دادا دادی وغیرہ کو زکاة نہیں دی جا سکتی رشتہ داروں میں سے وہ رشتہ دار جسے ہمارا بھائی ہے اب وہ الگ سے کاروبار میں ہے لیکن وہ غریب ہے ہماری بہن ہے غریب ہے ہماری خالہ ہے غریب ہے زکاة دے سکتے ہیں وہ رشتہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رشتہ دار جو ہماری ماں باپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں رشتہ داروں میں زکاة دینی چاہیے اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر اپنے شہر والوں میں اپنے پڑوس میں اپنے شہر والوں کو زکاة دیں اگر اس میں بھی کوئی مستحق نہیں ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ملکوں کے حالات کتنے خراب ہیں جیسے مسلمانوں پر ظلمہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تو ہم اپنی زکاة کی رقم وہاں بھی پہنچوا سکتے ہیں تو زکاة اس کی قبول ہے جو زکاة کا صحیح معنی میں مستحق ہو اس کو دی جائے دوسرا مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ زکاة دے سکتے ہیں ان کو بھی مدرسے میں بھی زکاة دے سکتے ہیں اس لئے کہ طلبہ کا خرش ہوتا ہے اس میں گریب بچے بھی ہوتے ہیں تو زکاة ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں کوئی ایسا ہے جس کے ذمہ بہت سارا کرد ہے وہ مال والا ہے احسیت والا ہے لیکن اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے بھی زکاة کرد ہے تو اگر اس کا کرد ادا کرنے کے لئے زکاة دینا چاہے تو زکاة دے سکتے ہیں اسی طریقے سے وابنہ سبیل قرآن کریم کے مقام پر ہے کہ ایسا کوئی مسافر جو مسافر تھا لیکن اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اپنے گاؤں میں تو بڑا مالدار ہے لیکن یہاں مسافر ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا اس کو زکاة دینا چاہو دے سکتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں جا کر اپنے گاؤں میں جا کر اس رقم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے صدقہ کر دے تو میرے پیارے دوستو زکاة کی ادائی کی کا احتمام کرو گے انشاءاللہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید فرمائی ہے آج میرے پیارے دوستو ہم یہ نہ سمجھو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے ونہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس مال نہیں ہے آج میرے پیارے دوستو ہم خزانے کو جمع کرتے رہے سونے چاندی کو جمع کرتے رہے اور گریبوں کا حق کھاتے رہے قرآن کریم میں بڑی وعید ہے فرمایا اللہ فرماتے وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے ہیں سونا اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں مال کو جمع کرتے رہتے ہیں ایک بات یاد رکھنا مال کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے حلال مال کو آدمی جمع کر سکتا ہے زکاة نکالنے کے بعد جو بھی مال بچے اس کو جمع کر سکتا ہے لیکن فرمایا اس طریقے سے مال جمع کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا فرمایا ان کو خوش خبری سنا دو کس بات کی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے آج میرے پیارے دوستو دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے ارے بلو دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہم لوہے کو آگ میں جلائے اور اس لوہے کو پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں تو اللہ نے آگے قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں زکاة نہیں نکالی ہے تو قیامت کے میدان میں وہ سونا اور وہ چاندی اور وہ مال جہنم میں تپایا جائے گا جہنم میں گرمایا جائے گا جو سونا دنیا میں جمع کیا تھا جو چاندی دنیا میں جمع کی تھی کل قیامت میں جہنم میں تپایا جائے گا یوم یحما علیہ فی ناری جہنم افتقوا جباہم پیشانی پر داگ دیے جائیں گے پیٹ پر وظہورہم یہ پہلو پر داگ دیے جائیں گے وجنوبہم اور پیٹ پر داگ دیے جائیں گے اور میرے پیارے دوستو اس دن کی رسوائی دیکھو یہی ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا تو میرے پیارے دوستو مال کی بڑی ذمہ داریہ ہے شاہ عبدالعزیز دیلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا مالدار تھا اتنا مالدار تھا لیکن کنجوس بہت کبھی زکاة نہ نکالے اور اتنا کنجوس کے اپنی اولاد کو بھی کبھی خرچ کرنے نہیں دیتا تھا اپنی اولاد پر بھی کبھی خرچ نہیں کرتا تھا تو شاہ عبدالعزیز دیلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب اس کا انتقال ہوا تو بیٹوں کو بڑا غصہ تھا چونکہ عام طور پر باپ بخیل ہوتا ہے لیکن اولاد پر بخلن نہیں کرتا ہے کوئی بی باپوں کا اولاد پر تو کبھی کبھی خرچ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتا ہے لیکن وہ تو ایسا بخیل تھا کہ اولاد پر بھی کچھ خرچ نہ کریں اب جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے بہت ساری اشرفیاں جمع کی تھی بیٹوں نے کیا کیا ان اشرفیوں کو ایک تھیلی میں بانگ کر باپ کو دفن کیا اور قبر میں رکھ دیا اس اشرفیوں کو اور کہا کہ بھئی تُنہیں ہم کو دنیا میں خرچ کرنے نہیں دیا اب ہم کو تیری اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جا تُو اپنے ساتھی لے کر چلا جا بیٹے کو بڑا گصہ آ گیا تھا رکھ دیا اب کچھ دن ہوئے بیٹے کے پاس گریب ہی آئی کچھ مال نہ رہا بیٹے کے پاس تو بیٹے کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کام تو میں نے بالکل غلط کیا ہے اگر میں اس وقت قبر میں نہ رکھتا تو آج میرے کام آ جاتی آج میرا خرچ نکل جاتا دوسرے مرحلے میں یہ بات آئی کہ یہ اشرفیاں جو میں نے رکھی ہے کوئی لے تھوڑی گیا ہوگا قبر میں تو میں نے رکھیے جاتا ہوں رات کے وقت پر باپ کی قبر کھو دوں گا اشرفیاں کو نکال لوں گا میرے پیارے دوستو لکھا ہے کہ وہ نوجوان اپنی باپ کی قبر کو کھودنے کے لیے رات کو گیا رات کو اس نے قبر کو کھدا اور قبر کو کھودنے کے بعد دیکھا اس نے تو اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی لیکن تھیلی اسرفیوں کی قبر میں نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام اشرفیاں اس کے بدن پر ٹکی ہوئی ہیں جیسے عورتیں کپڑوں میں ستارے ٹکاتی ہیں اسی طریقے سے ایک اشرفی ادھر 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 سارے بدن پر جتنی اشرفیاں تھی سب ٹکی گئی ہیں اب وہ شخصہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی کو نکالنے کے لئے دو انگلیاں لگائی صرف تو دو انگلیوں میں مجھے ایسی جلن ہوئی دو انگلیوں میں مجھے ایسی شوجیش ہوئی اور مشکل سے میں تڑپا تڑپا گھر پر آیا میں نے کئی حکیموں کا علاج کیا لیکن کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور لوگوں کو کیسے بتلاوں کہ اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر آیا ہوں لوگوں سے کیسے کہوں کہ میں نے اپنے باپ کا یہ حال دیکھا ہے بڑا پریشان ہے دو انگلیاں لگائی تھی کبھی دعی میں رکھتا ہے لیکن سکون نہیں ملا کبھی دودھ میں رکھا سکون نہیں ملا تھنڈے پانی میں رکھا سکون نہیں ملا اب وہ پریشان ہو گیا چار پاندین سے بڑا بل لگاتار پریشان ہے شاہ عبدالعجیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میری دو انگلیوں میں معلوم نہیں کوئی فوڑا فنسی ہو گیا ہے آپ ذرا پڑھ کر دم کر دیجئے حضرت نے پڑھا اور دم کیا کہا اب رہت ہو گئی کہا نہیں دوسری مرتبہ پڑھا دم کیا کہا اب رہت ہو گئی کہا نہیں تیسری مرتبہ پڑھا دم کیا کہا اب رہت ہو گئی فرمایا نہیں شاہ عبدالعجیس دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے معلوم ہوتا ہے تیری دو انگلیاں جہنم کی آگ کو لگ چکی ہے تیری دو انگلیاں جہنم کی آگ کو لگ چکی ہے تو وہ نوجوان بڑا پریشان ہے اور شاہ عبدالعجیس دیلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ شاہ صاحب میں کیا کروں یہ جہنم کی آگ کو بجانے کا راستہ کیا ہے تو شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ کو بجانے کے لیے دنیا کا پانی کافی نہیں سمندر کا پانی کافی نہیں تم چاہے تھنڈے پانی میں انگلیاں رکھ لو لیکن شفا نہیں ہوگی تم چاہے دہی میں انگلیاں رکھ لو شفا نہیں ہوگی اس کے لیے تو ایک ہی پانی ہے کہ تم کھلوت میں چلے جاؤ اور دو رکعات اللہ کے سامنے پڑھو آجیسی کے ساتھ دو رکعات پڑھو اور آخوں سے جو پانی نکلے تو اس کو اپنے انگلیوں پر لگا دو شفا ہو جائے گی اس لیے کہ جہنم کی آگ کو بجانے والا ایک ہی پانی ہے جو آنکھوں سے نکلے تو میرے پیارے دوستو مال کی بڑی ذمہ داریہ ہے اگر مال دنیا میں کمایا ہے تو قیامت کے میدان میں حصاب ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو میرے پیارے دوستو زکاة پر مفصل باتیں تو نہیں ہوئی ہیں صرف مختصر سی باتیں ہوئی ہیں پھر لوگوں کے دل میں جو شکلے ہیں کہ بھئی میں نے فلا دکان لی تھی اس کو قرائے پر دیا فلا گھر لیا تھا ایک گھر میں رہتا ہو دوسرا گھر ایکٹرا ہے تو یہ سارے مسائل پرسنل میں پوچھ سکتا ہے خیر زکاة پوری پوری نکالو گے انشاءاللہ ارے بلو نکالو گے زکاة انشاءاللہ مسلمانوں کا حق دوگے انشاءاللہ گریبوں کا حق دوگے انشاءاللہ کامیابی اسی میں ہیں کہ ہم اپنے مال کو اس راستے میں خرش کرے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس راستے میں ارکیس خرش نہ کرے جہاں اللہ نے روکا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالی وَاللَّذِينَهُمْ لِسْزَكَاتِ فَعِلُونَ صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو وہ اصاف جن اصاف کو اپنانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس کا بیان چل رہا تھا کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے زکاة پر باتیں کچھ مختصر سے کر دی تھی آج زکاة پر باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا تھا کہ پوچھ بھی سکتا ہے آج صرف آپ کے سامنے دو واقعے بیان کرنے ہیں دعا کر لو اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کا ایسا جذبہ بنائے جو صحابہ اکرام کا جذبہ تھا اللہ ایسا جذبہ بنائے جو صحابہ اکرام کا جذبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طلب تھی اللہ ہم سب کی طلب کو بھی ایسی بنا لے اس لئے کہ آج جو بات مجھے بیان کرنی ہے ہمارے عادی صحابی صاحب کب سے کہہ رہے تھے مولانا ایک بات ایسی بیان کرو کہ عرب کے مہمان نوازی کیسی تھی عرب والے مہمان نوازی چونکہ بڑے خدمت گزار آدمی ایسے تو بہت سے لوگ خدمت کرتے ہیں لیکن ان کی ایک خواہش تھی تو میں نے کہا لو آج چونکہ ایسے بھی زکاة پر بات چل رہی ہے تو وہ لوگ جن کے اندر سخاوت عالی درجے کی تھی جو عالی درجے کے سخی تھے کون سے لوگ تھے ایک واقعہ سنو عرب کے کسی علاقے میں ایک بازار لگتا تھا اس بازار کا نام تھا سوق انناقہ کیا نام تھا سوق انناقہ کے معنی کیمل مارکٹ کیمل مارکٹ اونٹ کا بازار اس بازار کا نام تھا سوق انناقہ کیمل مارکٹ اونٹ کا بازار وہاں لوگ اپنے اونٹوں کو لاتے تھے اور بیشتے تھے چونکہ ہفتے کا یا مہینے کا کوئی ایک دن مقرر ہوگا وہاں پر آ جاتے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور اپنے اونٹ اپنی اونٹنیوں کو لے کر آکے بیشتے اور خریدنے والے خرید لیتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص سکون ناکہ میں گیا کیمل مارکیٹ میں گیا اس کو ایک اونٹنی بہت پسند آگئی اور اونٹنی بھی بڑی زبردست سواری کے بھی کام آئے دودھ بھی دیتی ہے بڑی فورتی والی اونٹنی ہے تو اس نے جو شخص بیچ رہا تھا اس کو پوچھا کہ یہ اونٹنی کتنے میں بیچو گے اس نے کہا کہ بھئی پانچ ہزار دیرہم سے کمیں نہیں بیچوں گا اس نے کہا نہیں آئی یہ تو بہت مہنگی ہے کچھ فیکس ریٹ کرو کچھ مناسب ریٹ کرو تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے ماں تو فیکس ریٹ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو لے جانے یہ پانچ ہزار دیرہم ہے تو لے جاؤ اورنا کچھ بھی نہیں کیا کہا جیسے آپ لوگ کہتا ہوں چھوڑے میں بھئی ہم تو اتنے میں ہی دیں گے یہ پیس اگر آپ کو لے جانا ہو تو لے جاؤ ورنہ کچھ نہیں تو کہہ دیا کہ بھئی پانچ ہزار دیرہم فیکس ریٹ ہے اگر آپ لے جانا چاہے تو لے جاؤ اب وہ شخص نے بہت اسرار کیا بھئی فیکس ریٹ کچھ مناسب ریٹ کر دو نہیں مانا تو اس نے کیا کیا جو خریدنے والا تھا اس کے پاس پورا پیرمنٹ بھی نہیں تھا تو اس نے کیا کیا اس کا پتہ بتا پوچھ لیا کہ بھئی آپ کہاں کے رہنے والا ہو کون سے لگا آپ کا گھر ہے کس طرف آپ رہتے ہو پتہ تو پوچھ لیا اب پتہ پوچھ لینے کے بعد وہ تو آ گیا اپنے گھر شام کو اپنے دوستوں سے کہتا ہے جیسے ہم لوگ کہتا ہے مارکٹ میں میں فلا چیز دیکھ کر آیا تھا لیکن پیسے کی کمی کی ودا سے لے نہیں سکا تھی بڑی زبردست تو اس نے بھی اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک شخصہ سوکو ناکا میں کیمل مارکٹ میں پانچ ہزار دیرم کی کونٹنی بیچ رہا تھا میں نے اس سے کم میں مانگی لیکن اس نے دی نہیں تو دوستوں نے کہا بھائی اب تو اٹنیوں کا بھاو اور بڑھ گیا ہے اب تو ہائی لیول کی قیمت ہے پانچ ہزار دیرم میں تو بہت اچھی اٹنی تھی وہ سواری کے بھی کام آنے والی تھی دودھ کے بھی کام آنے والی تھی تو تم لے لیتے اب وہ دوسرے دن پورے پریمنٹ کا انتظام کر کے اب اس کے گھر پر جو شخصہ تھا بیچنے والا وہ تو نہیں پہچانے چونکہ بہت سارے کسٹمر آتے دن میں اب ہم کتنے کسٹمروں کو پہچاننے جائیں گے تو اس نے تو بڑا اچھی طریقے سے اکرام کیا اس کو اچھا کھلایا اس کو اچھا بیستر پر سولایا اس نے کہا بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے مجھے بات کرنے کے نہیں نہیں تم دور سے مہمان آئے ہمارے مہمان ہوں پہلے کھانا بنا کھالو پہلے آرام سے فارغ جاؤ پہلے گسل سے فارغ جاؤ اس کے بعد جو بات کرنی ہے بات کر لینا پہلے کھانا کھالو اس سے پہلے بات نہیں کریں گے چونکہ عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی کھلانے میں پیلانے میں وہ کبھی بخلن نہیں کرتے تھے لیکن کھانا کھانے سے فارغ ہو گیا وہ شخصہ اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا معاملہ ہے کہ کل آپ کیمل مارکیٹ میں آئے تھے شاید آپ نے مجھے پہچانہ نہیں میں آپ کی اوٹنی مانگ رہا تھا آپ نے پانچ ہزار دیرہم کہا تھا اور آپ نے کہا تھا فکس ریٹ ہے کل میرے پاس پیسو کا انتظام نہیں تھا میں پیسو کا انتظام کر کے آیا ہوں اور میں یہ ڈیسیزن لے کر آیا ہوں کہ پانچ ہزار دیرہم میں یہ اوٹنی کوئی مہنگی نہیں ہے تو اگر آپ کسی مجھے دے دو وہ شخصہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اوٹنی تو دے دو لیکن وہ شخصہ نے کہا جو بیچنے والا تھا کہتا ہی میں نے تو اوٹنی میرے پاس موجود نہیں ہے میرے پاس اوٹنی موجود نہیں ہے کہا کہ آپ نے کس کو بیچی ہے اس کا پتہ مجھے دے دو میں اس سے خرید لوں گا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے میرے پاس اوٹنی موجود نہیں ہے تم جب میرے گھر پر آئے تو اس وقت میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے وہی اوٹنی جو کل تم کو پسند آ گئی تھی اس کو زبا کر کے تم کو کھلا دیا ہے میرے بیچی نہیں ہے تم جب میرے گھر پر آئے تو میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ ایک میمان آ گیا ہے میمان کو کھلائے بغیر بیجنا یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ مروت کے خلاف ہے اس وجہ سے میں نے یہ اونٹنی جو تم کو کل پسند آئی تھی تمہارے لیے زبا کی ہے اور تم کو ہی کھلا دی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسا ان کا دل تھا کتنی سخاوت تھی وہ مال سے محبت نہیں رکھتے تھے اس لیے قرآن قریب میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے ایمان والو تم مال کماتے ہو مال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے میں نے بتایا تھا نہیں مال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تمہیں ہلاک کر دے تمہاری اولاد کی محبت تمہیں ہلاک کر دے ان ذکر اللہ اور اللہ کے ذکر سے گافل کر دے یعنی نمازوں سے گافل کر دے روزوں سے گافل کر دے اور میرے پیارے دوستوں قرآن کریم کے آگے مقام پر اللہ فرماتے اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی اور مال کی محبت نے اس کو دنیا عمال سے دور کر دیا فرمایا اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو ایک اور واقعہ سنو عمل کرو گے انشاءاللہ ارے بولو عمل کریں گے نے انشاءاللہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ دل کو ہلا دینا والا واقعہ ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے ایک بڑے میاں مری مرائی اونٹنی پر بیٹھ کر آئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نبی ہے آپ محمد ہے اور اوپن چیلنج کر دیا دیکھو مجھے ایمان کی دعوت مت دینا میں مسلمان نہیں ہوں میں تو یہودی ہوں یہودی کس کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کیا فرمایا وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان نہیں ہوں مجھے کلمے کی دعوت مت دینا مجھے اچھے عمال کی دعوت مت دینا میں تو صرف آپ کے سامنے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میری مری مرائی اونٹنی ہے میں آپ سے اچھی اونٹنی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں ارے میرے دوستو اگر ہم ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھئی تجھے ایمان قبول نہیں کرنا تھا آیا کیوں میرے پاس چل نکل یہاں سے تو کون سا میرے پاس مانگنے والا نہ تجھے ایمان قبول کرنا نہ تجھے اچھے عامال کرنے نہ کچھ کرنا وہ میرے پاس بھگ مانگنے کے لیے آگیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو آپ نے صحابہ اکرام میں اعلان کر دیا کون ہے جو اس بڑے میاں کو اونٹنی دے دے کون ہے جو اس بڑے میاں کو اونٹنی دے دے اللہ کے رسول فرماتے میں اس کو جنت کا اعلان کرتا ہوں اور صحابہ اکرام ہر وقت تاہی اس بات کی خواہش میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کب یہ بات نکلے کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے اس لئے کہ صحابہ اکرام کو مال سے محبت نہیں تھی صحابہ اکرام مال سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ تمام رشتے داروں سے زیادہ ہمارے آقا سے محبت کرنے والے تھے تو ہمارے آقا نے جب یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس بڑے میاں کو اٹنی دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کا اعلان کرتا ہوں اس کے لئے جنت کا وعدہ کرتا ہوں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبادہ بن سامت کیا نام ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے اللہ کے رسول میں دوں گا اس لئے کہ میرے پاس دو اٹنی ہیں صحابی کا یقید دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرماتے اللہ کے رسول میرے پاس دو اٹنیاں ہیں میں ایک اٹنی یہ بڑے میاں کو دے دوں گا اور فرماتے کہ اللہ کے رسول اس سے اچھا کون سا سودا ہے اس سے اچھا کون سا سودا ہے کہ دے رہا ہوں ایک اونٹنی اور اللہ مجھے پوری جنت دے رہا ہے آپ نے جنت کا اعلان کر دیا اب وہ گڑے میں نے اونٹنی کو تو لے لیا اور اونٹنی کو مزید نبی کے باہر باندھا پھر اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے سننا میرے پیارے دوستو سننا کیا جی بہت زبردست بات ہے اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے کہا کہ اللہ کے رسول اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں کون ہے مسلمان نہیں ہیں یہودی ہے اور کہہ دیا میں ایمان تو قبول کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں نے تو سنایا کہ نبیوں کے دل میں رحم بہت ہوتا ہے میں نے تو سنایا کہ نبیوں کے دل میں رحم بہت ہوتا ہے آپ تو رحمت والے ہیں میرے پاس کپڑے کا بھی انتظام نہیں ہے اللہ کے رسول نے پھر اپنے مجمع میں اعلان کر دیا کون ہے جو اس بڑے میاں کو کپڑے دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے لباس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی قبر میں جنت کا لباس بچھائے جائے گا اس کی قبر میں جنت کا لباس ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری کیا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تین چار جوڑی ہے اللہ کے رسول اگر آپ کہے اتنے جوڑ میں ان کو دے دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے اللہ کے رسول اس سے سستا کون سا سودا ہے کہ بڑے میاں کو کپڑا یہاں دنیا کا دوں گا اللہ میری قبر میں جنت کا کپڑا بچھا دے گا اللہ میری قبر میں جنت کا کپڑا بچھا دے گا میرے پیارے دوستو وہ بڑے میاں کو کپڑا بھی مل گئے اخیری بات میرے پیارے دوستو وہ بڑے میاں واپس آئے اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا اور وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کے رسول اصل معاملہ بھوکا بھی تو ہے مسافر آدمیوں کھانا کچھ نہیں کھایا ہے میرے پیارے دوستو سننا یہ بات جب کہی ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے کترے جاری ہو گئے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن سے میں خود روزی کا انتظار کرتا ہوں تین دن ہو چکے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میرے پیارے دوستو سننا روایتوں میں موجود ہے تین سو یا تین سو سے زائی صحابہ اکرام کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا اور ہمارے آقا نے اعلان کر دیا کون ہے جو اس بڑے میاں کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا میرے پیارے دوستو تین سو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کھڑا نہیں ہوا کہ میں کھانا کھلاؤں کتنی گربت تھی کتنی گربت تھی لیکن سخاوت کا عالم دیکھو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کیا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے مجھے شرم آنے لگی مجھے شرم آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی سائل نے اونٹ کا سوال کیا اونٹنی کا سوال کیا تو اونٹنی مل گئی کپڑے کا سوال کیا تو کپڑا مل گیا لیکن کھانے کا سوال کیا تو کھانا نہ ملا حضرت سلمان فارسی فرماتے مجھے شرم آنے لگی اور میں دوڑے دوڑے مدینے میں گیا اور لوگوں کے گھر پر جا کر کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کا اللہ کے رسول کی عزت کا واسطہ اللہ کے رسول کی عزت بچ جائے گی اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے کسی کے پاس دو روٹی ہو تو دے دو لیکن وہ مدینے میں غربت کا زمانہ تھا ہر گھر سے آواز آئی کوئی کہتا میرے گھر میں ایک دن کا فاقہ کوئی کہتا میرے گھر میں دو دن کا فاقہ کوئی کہتا میرے دن میں تین دن کا فاقہ پھر وہی حضرت سلمان فارسی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچے ہیں اور فاطیمہ سے فرمایا فاطیمہ تیرے اببہ کے وہاں مہمان ہے فاطیمہ تیرے اببہ کے وہاں مہمان ہے تیرے اببہ کے وہاں اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا اب روٹی کا سوال ہے گھر میں کچھ ہو تو دے دو تاکہ اللہ کے رسول کی عزت بچ جائے گی اللہ کے رسول کی عزت بچ جائے گی اور ایک مہمان کا پیٹ بڑھ جائے گا میرے پیارے دوستو حضرت فاطیمہ نے فرمایا کہ اگر اببہ کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو بیٹی کے گھر میں کھانا کہاں سے ہوگا آج میرے پیارے دوستو اگر ہم یوں اعلان کر دے کہ اس محلے میں کون ایسا گھر ہے جس نے کچھ بھی نہ کھایا ہو کبھی نہیں ہو سکتا ایسا ارے میرے پیارے دوستو گریب کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا کہ ایک کام کرو سلمان فارسی تم سائیڈ میں ہو جاؤ میں اپنا سر کا دوپٹہ نکال کر آپ کو دیتی ہوں اور مدینہ کے بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون کیا نام ہے یاد رکھنا شمعون نام ہے اس بازار میں اس کی دکان پر وہ روٹی کا کاروبار کرتا ہے اس کی دکان پر جاؤ اور اس کی دکان پر یہ میرا دوپٹہ گروی رکھ دو اور اس سے دو روٹی لے لو گروی دوپٹہ رکھ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا اکرام ہو جائے گا میرے دوستو وہ حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کا دوپٹہ لے کر گئے ہیں اور وہ شمعون کو کہا کہ اللہ کے رسول کے یا مہمان ہے اللہ کے رسول کے یا مہمان ہے اللہ کے رسول کے دربان میں اونٹنی مانگی گئی تو اونٹنی مل گئی کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا اب صرف کھانے کا سوال ہے لے یہ فاطمہ کا دوپٹہ اللہ کے رسول کی لاتلی بیٹی کا دوپٹہ ہے تیرے پاس گروی رکھ لے اور دو روٹی تو مجھے دے دے میرے پیارے دوستو روایت میں موجود ہے کہ وہ شمعون دوپٹے کو رکھتا ہے اور روٹی کو نکالتا ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے جانی ہو گئے آنکھوں سے رو رہا ہے اتنا رویا اتنا رویا سلمان فارسی کہتے ہیں تو روتا کیوں ہے ارے میں نے تو تس سے روٹی کا سوال کیا ہے اور میں نے یہ کہا کہ یہ فاطمہ کا دوپٹہ گروی رکھ لے تو وہ شمعون یہودی کیا کہتا ہے میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ میں نے تورات کو پڑھا ہے تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ آقا دو جہاں کی بیٹی کسی غیر کے پیٹ برنے کے لیے اپنے دوپٹے کو کسی کی دکان پر گھروی رکھے گی وہ نشانی میں آج پا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لادلی بیٹی کا دوپٹہ میرے سامنے لائے گیا میرے دوستو وہ شمعون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلیس میں آیا ہے وہ بڑے میاں کو تو دو روٹی دے دی وہ تو کھا رہے ہیں سننا میرے دوستو کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور آپ کا دل کتنا سخی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمعون سے باتیں کی شمعون نے ساری باتیں اللہ کے رسول کو سنا دی اور وہ صحابہ اکرام کے مجمع میں ایک سنناٹا چھایا ہوا ہے اور وہ بڑے میاں وہ تو روٹی کھانے میں مشغول ہے لیکن بار بار دیکھتے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں سنناٹا چھایا ہے کبھی اللہ کے رسول روتے ہیں کبھی شمعون روتا ہے وہ بڑے میاں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا بڑے میاں نے روٹی کو چھوڑ دیا کھاتے تھے کھانا بند کر دیا اور کہا کہ بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے یہ شمعون کیوں روتا ہے یہ اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نہیں پہلے تم کھانا کھالو پھر تمہیں پوری داستان سنائی جائے نہیں پھر وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا جب تک یہ داستان مجھے نہ سنالو میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے ساری داستان سنائی ہے شمعون نے ساری داستان سنائی ہے پھر وہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا بدنصیب مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ میری وجہ سے شمعون ہدایت پا جاوے اور میں ہدایت سے محروم رہ جاؤں میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھو وہ بڑے میاں کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا کلمہ نہیں پڑھوں گا میں تو عجیب ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اور اسی وقت دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اگر تجھے میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے میرا محمد پر ایمان لانا پسند ہے تو تُو اس وقت میری روح نکال دے اور مجھے موت دے دے اللہم این تقبلت ایمانی فقبض روحی اے اللہ اگر محمد پر ایمان لانا تجھے قبول ہے تو میری روح کو اسی وقت نکال دے اور اسی وقت وہ گڑے میاں زمین پر پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو میرے پیارے دوستو اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ صحابہ اکرام کبھی بھی اپنے مال سے محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ صحابہ اکرام مہمان کا اکرام زبردست کرتے تھے صحابہ اکرام کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا اس کو آپ کبھی خالی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی اخلاق تھے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جم جم کر ایمان قبول کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سب کے ایسے اخلاق نصیب فرمائے ایسا خرش کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے جو اصاف تھے اللہ ایسے اصاف ہم سب کی زندگی میں داخل فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے صدق اللہ العظیم صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ مومنین کے اعصاب بیان کیے سب سے پہلی صفت نماز کی پابندی کرنے والے لگوہ باتوں سے فضول باتوں سے بچنے والے عراض کرنے والے زکاة ادا کرنے والے یہ ساری باتیں ہو چکی ہے لیکن آج آپ لوگ جانتے کون سا رمضان ہے ستر وار رمضان معلوم ہے آپ لوگوں کو ستر وار رمضان ہے اور اس لین میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جماعت تین سو تیرہ صحابہ اکرام موجود ہے اور سامنے دشمن ایک ہزار کا لشکر ہے اور اسلام کی جو جنگ ہوئی ہے حق اور باطل کے درمیان وہ سب سے پہلی جنگ ستر وار رمضان کو ہوئی ہے ستر وار رمضان آج گرمی کے موسم میں رمضان آ گیا تو ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں گرمی کے موسم میں رمضان آیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ستر وار روزے میں کیا واقعہ پیش آیا یہ ساری چیزیں تو معلوم ہوں گی جو دنیا کی چیزیں نوجن جو چیزیں نہیں جاننے کی تھی وہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن جو چیزیں جاننے کی وہ نہیں معلوم یہ ستر وار رمضان یہ وہ رمضان ہے جس دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جماعت صرف تین سو تیرہ ہے اور دشمنوں کا لشکر ایک ہزار کا ہے اور وہ تین سو تیرہ کو وہ فتح نصیب ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا اثر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں مکہ کو چھوڑا مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کر دیا مکہ میں حضور کو لوگوں نے تنگ کر دیا صحابہ اکرام کی زندگی کو تنگ کر دیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کعبہ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں ابھی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لائی ہیں کہ دشمنوں نے لڑائی کا اعلان کر دیا دشمن لڑنا چاہتے ہیں اب رمضان کا مہینہ ہے اور دشمن کا خیال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اس لئے کہ مسلمان روزہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ روزے کی حالت میں ہار جائیں گے اور روزے کی حالت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ارے میرے بھائیوں کفار مشرقین کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں روزے کی چھٹی نہیں ہو سکتی وہ گرمی میں بھی رمضان ہو تب بھی روزہ رکھے گا اگر سردی میں رمضان ہو تب بھی روزہ رکھے گا تو میرے پیارے دوستوں کیوں اس بات کا یقین کفار مشرقین کو تھا کہ کفار مشرقین جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے کفار مشرقین کو اس بات کا یقین تھا آج میرے پیارے دوستوں ہمارے جیسا ایمان قبول کرنا ہوتا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد نمازوں کی چھٹی ایمان قبول کرنے کے بعد رسول کی چھٹی ایمان قبول کرنے کے بعد دین کے سارے عامال کی چھٹی نہیں میرے پیارے دوستو اگر ہمارے جیسا ایمان قبول کرنا تھا تو ان کو فارو کے لیے بڑا آسان تھا ابو جہل کے لیے بڑا آسان تھا ابو لحب کے لیے بڑا آسان تھا ابو طالب کے لیے بڑا آسان تھا لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ایک برتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر لیا ہمیں اپنی مردی پیچھے کرنی ہوگی اللہ کے رسول کی مردی آگے کرنی ہوگی تو میرے پیارے دوستو یہ جنگِ بدر یہ جنگِ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے میں اس کی مفصل باتیں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا لیکن اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کا کچھ مختصر سا جائزہ دعا کرو اللہ ہم سب کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے اللہ ہم سب کے جذبے صحابہ اکرام والا جذبہ بنا دے میرے پیارے دوستو صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے دنیا پیدا ہو گئی دنیا قیامت تک دنیا میں لوگ پیدا ہوتے جائیں گے لیکن صحابہ اکرام جیسی جماعت قیامت تک نہیں آسکتی ہے کیوں؟ قرآنِ کریم میں صحابہ اکرام کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ صحابہ اکرام کی جماعت آج میرے پیارے دوستو صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت ہے تین سو تیرہ کی جماعت ہے دشمن لوگ ایک ہزار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن جنگ ہونے والی ہے اس رات پوری رات اللہ سے دعا کی ہے الہوالعالمین یہ چھوٹی سی جماعت کو تیرے سامنے لے کر آیا ہوں اگر الہوالعالمین یہ چھوٹی جماعت ختم ہو گئی دشمنوں سے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے ڈاڑی مبارک سے آنسو کے قطرے بہنے لگے اور میرے پیارے دوستو یہ صحابہ اکرام کا عشق تو دیکھو صحابہ اکرام کی محبت دیکھو جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی کیوں جیت نصیب ہوئی ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی تھی وہ ہر وقت اطاعت میں زندگی گزارتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے آقا کے سچے عاشق ہے سچے عاشق ہے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ایک عجیب و غریب واقعہ سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بردوہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مسلح بیچھا کے رو رہے رو رہے ہیں رو رہے ہیں بیوی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہو رونے کی کیا وجہ قبضے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسلح بیچھا کر رو رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے میرے پاس دیرہم جمع ہو گیا ہے میرے پاس دنانیر جمع ہو گیا ہے دینار جمع ہو گیا ہے میں اللہ کے رسول کو دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کو دینا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور نیلے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو جب میں اللہ کے رسول کو مال پیش کروں گا میرا ہاتھ اوپر ہوگا اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے ہوگا یہ گستا کی مجھے برداشت نہیں ہے میرے پیارے دوستوں محبت کا انداز تو دیکھو آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان مال دے گا تو لینے والے کا ہاتھ تو نیچے ہی ہوگا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے یہ گستا کی برداشت نہیں ہے ابھی تو رو رہے ہیں دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا ابو بکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج سے تیرا مال میرا ہے جب مجھے چائے میں لے جاؤں گا یہ صحابہ اکرام کا عشق تھا یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اکبر جان کو قربان کر دینا آسان تھا آج میرے پیارے دوستوں دنیا بقدر مقدر ملنے والی ہے دنیا کے پیچھے تم جتنی بھی محنت کر لو کمانے میں اپنے رات دن گزار لو لیکن دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ رکھی ہے تم کتنی بھی نین کو قربان کر دو دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے لیکن دین بقدر مشکت ملے گا دین میں تم جتنی تکلیفیں اٹھاؤ گے جتنے مجاہدے کرو اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم جتنے مجاہدے کرو گے جتنی کوششیں کرو گے اتنا اللہ ہی دیار کے راستے کھولتا چلا جائے گا تو دنیا تو بہ قدر مقدر ملی ہے دین بہ قدر مشاقت ملنا ہے وہ صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کا میرے پیارے دوستو جذبہ ابو جہل ہمارے آقا کا کٹر دشمن تھا معلوم ہے آپ کو آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہے ابو جہل نے آپ کو زندگی میں بہت تن کیا ہے دو چھوٹے سے بچے جنگ بذر میں آئے ایک کا نام ماز دوسرے کا نام معاوض ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مائی آئی ہے اور کہتی اللہ کے رسول میرے یہ دو چھوٹے بچوں کو قبول فرمالو اللہ کے رسول نے دو چھوٹے بچوں کو قبول کر لیا میرے پیارے دوستو سننا آج ہماری اولاد دیکھیں اور صحابہ اکرام کی اولاد دیکھو کیسا جذبہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے دو بچے ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر رہے ہیں ایک بچہ دوسرے بچے کو اشارہ کر رہا ہے دوسرا ایک کو اشارہ کر رہا ہے بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے صف لگا دی دو بچے آج ہمارے اشارے کس بات کے ہوتے ہیں انہوں نے اشارے اشارے میں پروگرام بنایا پروگرام کیا بنایا کہ ابو جہل کو قتل کرنا ہے ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا ہے ابو جہل کو قتل کرنا ہے اور دونوں بچوں میں سے کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ ابو جہل کون ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے تھے ایک بچے نے آہستہ سے کان میں پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے من ابو جہل ابو جہل کون ہے کیوں آہستہ سے پوچھا کہ میرا بھائی سننا جاوے چونکہ یہ شرف میں آسل کرنا چاہتا ہوں دوسرا بچہ کان میں پوچھا ہے ابو جہل کون ہے دونوں نے چب پتا چل گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے دونوں بچے ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کو اتنا مارا آکے زخمی کر دیا ابو جہل کو دو چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ابو جہل کو مار دے گئے اور تلوار کو پورا خون سے لبریس کر دیا اور وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا یہ صحابہ کرام کی اولاد کا یہ جذبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہماری جان جائے تو جائے لیکن حضور کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ارے میرے پیارے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو عہد کے میدان میں جا رہی ہے کسی آنے والے نے کہا بہن کہا جا رہی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا وہ اللہ کی بندی کہتی مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا لیکن یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا پھر وہ عورت آگے پڑتی کسی آنے والے نے کہا بہن کہا جا رہی ہے تیرا شہر کا انتقال ہو گیا یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پوچھی میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا پھر وہ عورت آگے پڑتی ہے کسی آنے والے کا بہن کہا جا رہی ہے تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا میرے نبی کا کیا حال ہے وہ عورت آگے پڑتی جب دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک لظر آتا ہے عورت دور سے کہتی ہے کلو مسئی بطین باندک جللو اے نبی آپ کے چہرے کو دیکھا میں سارے گھموں کو بھل چکے ہوں آپ کے چہرے کو دیکھا اولاد کا قربان اولاد کا شہید ہونا بھل چکے ہوں شہر کا شہید ہونا بھل چکے ہوں بھائی کا شہید ہونا بھل چکے ہوں ارے میرے دوستو وہ عورتوں کا ایمان ایسا تھا آج ہم دیکھیں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ میدان جنگ میں نکل جاؤ آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ جہاد میں نکلو آپ کو تو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ آپ کو تو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ روسے کے پابند بن جاؤ اور میرے پیارے دوستو ہم نماز نہ پل سکے روسے نہ رکھ سکے کیا میدان جنگ میں جہاد کریں گے کیا مسلمانوں کی مدد کریں گے کیا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آج میرے پیارے دوستو تم نے کیا سنا دنیا میں مسلمان کو کٹا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان کو مارا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان کے چھوٹوں چھوٹے بچوں کو سلیوں پر چڑھایا گیا آپ نے گزرات کے آلات شاید نہیں سنے ہوں گے دوزار دو میں جو گزرات کا معاملہ ہوا مولانا وہی پر تھے پوچھو گزرات میں جو آلات ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ سے بچے کو چیر چیر کر بچوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر گناہ کرتے ہو اور دوسرے لوگ بھگت رہے ہو تو میرے پیارے دوستو یہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا ہونا بہت ضروری ہے میں نے صبح میں بھی بتایا تھا صحابہ اکرام اپنی زندگی کو عارضی زندگی سمجھنے والے تھے مال سے محبت نہیں تھی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری چیزیں پیچھے کر دیتے تھے وہ عورت سے بڑھ کر کون سی ایراث ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے مال مانگا آپ نے لوگوں سے مال مانگا میرے پاس مال نہیں ہے میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں آپ میرے اس بچے کو قبول فرمالو ہمارے نبی مسکرہ ہے اور مسکرہ کر فرمائے تیرے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا نہ اونٹ پر بیٹھے گا نہ دوڑے گا نہ یہ میرا ساتھ دے گا ارے میرے دوستوں وہ اللہ کی ولیہ وہ صحابہ کہتی اللہ کے رسول اتنا تو میں بھی جانتی ہوں اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میرا دودھ پیتا بچہ آپ کے ساتھ کچھ کام نہیں کرے گا ارے یہ دوڑے گا بھی نہیں یہ چلے گا بھی نہیں لیکن ایک کام ضرور کرے گا میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا میرا بچہ جائے یہ تو غوارہ میرا بچہ جائے یہ تو برداش لیکن آپ کو تیر لگے یہ ہم برداش نہیں کر سکتے انداز اللہ ہوں میرے پیارے دوستوں آج سے دعا کرو اللہ ان صحابہ اکرام کی اور صحابیہ کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرمائے وہ صحابہ اکرام جنت میں جاتے ہوں گے آج ہمارے پاس ایسے کون سے عمال ہیں قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو ارے میرے پیارے دوستوں وہ صحابی کتنے عجیب و غریب محبت کا انداز دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ اکرام حضور کے ہر حکمہ کو ماننے والے تھے جنگ کا میدان ہوا حضور کے حکمہ کو جنگ کا اعلان ماننے تیار ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سید رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسال کی خبر کہ اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مدینہ میں فیلی ہے اپنے باغ میں خجور کے درخت پر خجوریں توڑ رہے ہیں کان میں آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہو گیا میرے دوستو پاؤں فسلہ خجور کے درخت سے نیچے گرے ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا کبھی پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا دونوں آنکھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ مجھے اندہ بنا دے اللہ مجھے اندہ بنا دے اس لیے کہ آج تک ان آخوں سے میرے نبی کو دیکھا کرتا تھا اب نبی نہ رہے تو آخوں کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے پھر کہتے ہیں اللہ مجھے بہرا بنا دے میری کان کی سنوائی چھن لے اس لیے کہ آج تک ان کانوں سے میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا اب وہ نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن زہد کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی کان کی سنوائی ختم ہو گئی دیکھتا نہیں سن نہیں سکتے اور اسی حال میں ہدھر ہاتھ کرتے کرتے سیدھے اپنے گھر پر جاتے گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے گئے تھے تو سنتے تھے ابھی آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں گھر والے ہلا ہلا کر پچھتے عبداللہ تیری آنکھ کہا گئی تیرے کان کی طاقت کہا گئی حضرت عبداللہ نے فرمایا گھر والو فکر مت کرو میرا کام ہو گیا گھر والو فکر نہ کرو میرا کام ہو گیا گھر والو نے کہا انتے ہو گئے تو کام ہو گیا بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا کہا اللہ کی قسم کام ہو گیا کل قیامت میں میرے نبی نور کی ممبر پر ہوں گے اور مجھے پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا اس وقت میں کہوں گا میرے نبی کچھ لے کر نہیں آیا آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا تو میرے پیارے دوستو وہ محبت صحابہ اکرام کی تھی تو آج جو جنگ بذر پر میں نے مختصر سی جو باتیں بتلائی ہے ایسے تفصیلی باتیں کرنے جاوے تو پورے گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاوے صحابہ اکرام کی صیرت تو بڑی طویل صیرت ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرنے جاوے تو پوری زندگی گزر جاوے لیکن آپ کی صیرت ختم نہیں ہوگی آج سے میرے پیارے دوستو یہ رمضان المبارک کا ستر بار رمضان ہے آدھا رمضان تو ہمارے آہتوں سے گزر گیا اب دعا کرو اب دعا کرو الہ العالمین جتنے دن گفلت میں گزرے ہیں اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگو گے انشاءاللہ اور جتنے دن باقی ہے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ارے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ کی محبت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اور میرے پیارے دوستو نماز کی پابندی رمضان میں کرتے ہیں وعدہ کرو میرے پیارے دوستو رمضان کا مہینہ اگر چلا گیا ہمارے آتھوں سے رمضان کے علاوہ بھی میرے نوجوانوں سے میں خاص کہوں گا رمضان کے علاوہ میں بھی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کی مسجد بریوئی نظر آتی ہے کتنا مسجدوں کو سکون ہے کتنا مسجدوں میں اتمنان ہے اور میرے پیارے دوستو جب ہم مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں یہ مسجد روتی ہے اللہ کے سامنے مسجد اللہ کے سامنے روتی ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ کا گھر بنا لینا کوئی کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر کو آباد بھی کرنا چاہیے تو آج سے دعا کرو اللہ ہم سب کی گفلت والی زندگی کو معاف فرمائے اور آئندہ جو زندگی باقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آئندہ کل انشاءاللہ وہ صفات جو صفات جنت کے بارے میں چل رہے تھے اس صفت پر باتیں آئندہ کل ہوگی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين مانہم فئینہم غیر ملومین صدق اللہ العظیم گرامی کے در علماء کرام گزرگانے محترم اور میرے پیارے دوستو وہ صاف اور وہ صفتیں جن کو اپنانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں سب سے پہلی صفت نماز کا احتمام ہے دوسری صفت لغو باتوں سے پرہیز ایسی باتیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ اس سے پرہیز کرنا ہے تیسری صفت رجزکات کا ادا کرنا ہے اب چوتھی صفت فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ مسلمان وہ کامیاب ہے جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر یہ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا ہے جس کو حلال کیا ہے اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اور حرام سے بچنے والے ہیں بیویوں کے ساتھ کوئی مزائقہ نہیں ہے یا ایسی لونڈیا جو پہلے زمانے میں جنگ ہوتا تھا تو جنگ کے اندر کچھ باندی آتی تھی فرماتے ہیں کہ ان باندیوں میں کوئی مزائقہ لئی ہے لیکن اب نہیں ہے اس طرح کا معاملہ اب تو صرف بیویہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اور ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی راستہ اپنایا اگر کسی نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا اللہ کا فرمانہ ہے کہ وہ حد سے گزرنے والا ہے تو میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے بیجا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مجھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے بیجا گیا ان اخلاق میں سے آپ نے ایک عفت اور پاک دامنی کو بھی سکھ لیا ہے اور عفت اور پاک دامنی کس کو کہتے ہیں اپنی نگاہ کے گناہوں سے محفوظ اپنی شرمگاہ کے گناہوں سے محفوظ ہمارے عطا فرماتے ہیں کہ جو شکش دو باتوں کی ذمہ داری مجھے دے دے کہ وہ زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے لئے جنت کا وعدہ کرتا ہوں آج میرے پیارے دوستو فرما نہیں بتاؤو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس راستے کے علاوہ یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کوئی آدمی زینہ کاری کی طرف مبتلا ہوتا ہے فرمایا اس کی صدا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قائم ہوگا قیامت کا میدان قائم ہوگا قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے سات طرح کے لوگ قیامت کے میدان میں ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نہ ان کو پاک کرے گا نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا نہ اللہ رب العالمین کا گذب اور اللہ رب العالمین کا غصہ بہت ہوگا اس میں سو سے پہلا شخش قیامت کے میدان میں مشتزنی کرنے والا یعنی ہاتھ سے اپنے مادے منی کو نکالنے والا دوسرا شخش فرمایا کہ وہ شخش ہوگا جو لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرنے والے ہیں اور تیسرا وہ شخص ہے ایسے لڑکے جو بدکاری کروانے والے ہیں اور چوتھا ہمارے عقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نشے میں رہنے والا ہے جو شراب پینے والا ہے جو پورے دن شراب میں آدھی ہے اور پانچوہ ہمارے عقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو مارنے والا ہے یہاں تک کہ اتنا والدین کو مارتا ہے کہ اس کے والدین چیخو پکار کر بیٹھتے ہیں اور چھٹھا وہ شکشہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے یہاں تک کہ پڑوسی اس پر لانت کرنے لگتے ہیں اور ساتوہ وہ شکشہ ہے جو اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زینہ کرنے والا ہے بدکاری کرنے والا ہے آج میرے پیارے دوستو یہ ساری چیزیں بھی گناہ میں داخل ہیں ہم سمجھتے نماز پڑھ لینا اسلام میں آگئے روزے رکھ لینا اسلام میں آگئے نہیں میرے دوستو قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے عفت اور پاک دامانی کی تعلیم دی ہے قرآن کریم کے ایک دن اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ میرے بندوز زینہ کی طرف نہ جاؤ یہ بے حیائی والا کام ہے یہ بالکل گندہ کام ہے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے زینہ کی اجازت دے دیجئے اللہ کے رسول مجھے زینہ کی اجازت دے دیجئے ہمارے آقا نے فرمایا آپ دیکھو اللہ کے رسول کتنے رحمت اللی العالمین تھے اصلاح کا طریقہ کتنا سبردست کا ہمارے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ میرے بھائی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو تمہیں پسند کہ اللہ کے رسول نہیں پسند اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حرکت کرے تمہیں پسند کہ اللہ کے رسول نہیں پسند اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو میں پسند اللہ کے رسول وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول نہیں پسند اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو میں پسند وہ کہتا ہے نوجوان نہیں اللہ کے رسول میں اپنی ماں کے ساتھ ایسی عرکت پسند نہیں کروں گا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی عرکت پسند نہیں کروں گا اپنی بیوی کے ساتھ ایسی عرکت پسند نہیں کروں گا اپنی خالہ کے ساتھ ایسی عرکت پسند نہیں کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جیس عورت سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی سوچ لو کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے ارے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے تو جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو وہ کیسے پسند کرے گا پھر روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی وہ نوجوان کے لیے وہ نوجوان کے بارے میں روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی کسی غیر بیرم عورت کو نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھا ہے اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ شرک شرک ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ فرماتے دنیا میں جتنے بھی گناہ کیوں گے ماف کر دوں گا لیکن شرک میں ماف نہیں کروں گا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زینہ ہے زینہ آج میرے پیارے دوستوں میرے نوجوانوں اس بات کو توجہ سے سنو زینہ ایک کرد ہے اگر ہم نے کسی عورت کے ساتھ ایسا گلت کام کیا ہے تو یہ کرد ہے یہ کرد ہو سکے تو ہماری ماں ادا کرے گی یا ہماری بیٹی ادا کرے گی یا ہماری بہن ادا کرے گی یا ہماری بیوی ادا کرے گی لیکن ضرور ادا کرنا ہوگا اس لئے کہ قرآن کریم میں خود فرمایا خبیس مردوں کے لئے خبیس عورتوں کا اللہ نے انتظام کیا ہے اور خبیس عورتوں کے لئے خبیس مرد کا اللہ نے انتظام کیا ہے پاک دامن مردوں کے لئے پاک دامن عورتوں کا انتظام کیا ہے اور ناپاک مردوں کے لئے ناپاک عورتوں کا انتظام کیا ہے تو میرے پیارے دوستو عفت اور پاک دامانی کی بہت بڑی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں زانی مرد کی اور زانی عورتوں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے پیشابگاہ سے پیپ اور خون کے دریاں بے رہے ہوگے کتنا عقابردست میرے دوستو گناہ ہے آپ سے ہم میرے پیارے دوستو ارادہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے اگر یہ گناہ ہم سے ہوا ہے تم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ ارے بولو اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان میں عفت اور پاک دامانی کی تعلیم دی گئی ہے اور قرآن کریم میں بھی کہا اور صحابہ اکرام کی زندگی تعبین کی زندگی اللہ والوں کی زندگی دیکھو اپنے آپ کو کتنا بچائے رکھا تھا وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عزفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلیس میں آتے تھے تو اللہ کے رسول حسنے لگتے تھے اور اللہ کے رسول نے وہ صحابی کا لقب حیمار دے رکھا تھا بڑے انچے دردے کے صحابی ہے میرے پیارے دوستو لکھا وہ صحابی خوبصورت بھی تھے جوان بھی تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمان آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کی طرف ایک لشکر بھیجا حضرت عبداللہ ابن عزفہ کو بنایا وہ لشکر جو رومیوں کی طرف بھیجا اس لشکر کا عمیر حضرت عبداللہ ابن عزفہ کو بنایا اب میرے پیارے دوستو رومیوں کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی بڑی لڑائی ہوئی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان ہار گئے اور رومی جیت گئے مسلمان ہار گئے اور رومی جیت گئے اب میرے پیارے دوستوں لکھا روایت میں موجود ہے کہ وہ رومی حاکیم عبداللہ ابن عصافہ کو کہتا ہے کہ دیکھو تم بڑے خوبصورت ہو تم بڑے نوجوان ہو جیسے تم میں شراب پینے کی عادت ہے ایسے ہم میں بھی عادت ہے آؤ ہمارے مذہب کو قبول کر لو میں تم کو اپنی ساری دولت دے دوں گا میں تم کو اپنی عادی حکومت دے دوں گا عبداللہ ابن عصافہ فرماتے ہیں کہ رومی کتے تم اس سے میرے دین کو چھننا چاہتا ہے تم اس سے میرے مذہب کو چھننا چاہتا ہے میں کسی بھی صورتحال میں میرے محبوب نے جو میری اصلاح کی ہے میرے محبوب میرا جو مذہب بنا گئے ہیں اس مذہب کو میں چھوڑ نہیں سکتا میرے پیارے دوستوں روایت میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عصافہ کو قید کر دیتا ہے کئی دین تک قید کرتا ہے پھر واپس عبداللہ ابن عصافہ کو بلاتا ہے کہ عبداللہ اب تو مان جاؤ اب تو مان جاؤ لیکن حضرت عبداللہ فرماتے میں میرے محبوب کا لائے ہوا دین چھوڑ نہیں سکتا میرے دوستوں عبداللہ ابن عصافہ کو ایک کمرے میں بند کیا کسی عیسائی لڑکی کا جو بدن سے آدھی ننگی ہے آدھے کپڑے پینے ہوئے ہیں اس عیسائی لڑکی کا انتظام کیا اور اس عیسائی لڑکی کو رومی حاکیم نے کہا کہ تُو عبداللہ ابن عصافہ کے پاس کمرے میں جا اس کے ساتھ زینہ کروالے اس کو کھنزیر کا گوشٹ کھلا دے اس کو شراب پھلا دے میں تجھے بہت ہی نام دوں گا میرے پیارے دوستوں دیکھو ان کا ایمان دیکھو قرآن کریم پر عمل دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو وہ لڑکی کمرے میں آئی ہے عبداللہ ابن عصافہ کو پتا چلا کہ اسی لڑکی کا میرے لئے انتظام کیا گیا ہے عبداللہ ابن عصافہ نے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا میرے دوستوں تین دن گزر گئے وہ لڑکی کا بیان ہے کہ میں تین دن تک عبداللہ ابن عصافہ کو اپنی طرف مائل کرتی رہی اپنی طرف بلاتی رہی لیکن عبداللہ ابن عصافہ نے تو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے پھر وہ تین دن کے بعد بار آتی ہے اور حاکم سے کہتی ہے حاکم تو نے معلوم نہیں کسی مرتی کو اندر رکھا ہے یا کسی انسان کو اندر رکھا ہے لیکن جس کو تُو نے کمرے میں کہت کیا ہے میرے ساتھ واقعیتاً وہ بڑا پکا ہے اور اپنے مذہب کا بڑا سچا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس پر ایمان لیا ہے لیکن جس رب پر وہ ایمان لیا ہے اسی رب پر ایمان قبول کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں میرے پیارے دوستو ان کی پاک دامنی کو دیکھ کر عیسائی نے ایمان کو قبول کر لیا اور میرے پیارے دوستو پھر روایت میں موجود ہے عبداللہ بن عوضافہ کو پھر رومی آقیم بلاتا ہے بدن میں کمزوری بھی ہے کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا پینے کو کچھ نہیں دیا گیا عبداللہ بن عوضافہ رضی اللہ کی جماعت کے ایک ساتھی کو لیا گیا آگ میں جلایا گیا تیل گرمائی گیا اور تیل میں ان کے ساتھی کو ڈال دیا گیا اب عبداللہ بن عوضافہ رو پڑے رومی آقیم سمجھتا ہے کہ اب یہ موت سے ڈر گیا عبداللہ ابن عزبہ فرماتے رومی حاکم یہ نہ سمجھ کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں تو نے میرے ایک ساتھی کو جلا دیا اس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں ارے تو مجھے بھی ختم کر دے لیکن میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے اگر سو جان دی ہوتی تب بھی میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا تو میرے پیارے دوستو آج سے دعا کرو میرے پیارو اگر ہماری زندگی میں یہ گناہ ہے ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ اور آئندہ باتیں انشاءاللہ کلوگی اس پر بہت ساری باتیں باقی ہیں چونکہ آپ لوگوں نے سنا کہ اس پر بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ معاف نہ کرنے والا ہو اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے چاہیے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو چاہیے کیسہ بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے گا اللہ ہم سب کوئی ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین امہ بات گرامی قدر علماء اکرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں وہ صفات جن کو اپنانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں سے کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک صفت بیان کی تھی عفت اور پاک دامنے اس کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی تھی جو باقی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ کل اگر زندگی رہی تو بیان کریں گے انشاءاللہ چونکہ آج کمیٹی کے اندر کچھ باتیں کرنی ہیں اللہ سے آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ ایسی باتیں کہلوائے جس میں ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور مزید کو آباد کرنے کا ذریعہ بنے اور میرے پیارے دوستو ایک بات تو سوچ لو کمیٹی تو مزید کی ذمہ دار ہے ہی ہے لیکن مزید کا ہر فرد مزید کا نماز پڑھنے والا ہر ساتھی مزید کا ذمہ دار ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ ہر وقت اللہ کے گھر میں جو بھی کام ہوا جس لائن کی بھی خدمت ہو ہم سب اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ اس مزید کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے مزید کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے مزید اللہ ہی کا گھر ہے مزید اللہ ہی کا گھر ہے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مزید اللہ ہی کا گھر ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے گھر کے لئے کسی کا محتاج ہو بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے جو قربانی لے ہم اس قربانی کو خوشی سے دینے کے لئے تیار ہو جائے اللہ کسی کی قربانی کا محتاج نہیں ہے اللہ اپنے بندے کی قربانی لے کر بندے کے درجات کو بلن کرنا چاہتا ہے تو مزید کی سب میرے پیارے دوستو سب فکر کریں گے انشاءاللہ مزید کو آباد کرنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ کمیٹی کے جو ساتھی ہے وہ اوپر کی طرف پہنچ جائے باقی باتیں ہمارے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو مہمان جماعت ہیں اور مولانا بی گزرات کے ہمارے ہی مدرسے کے تعلیب علمہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں فرمائیں گے مزید کی جو کمیٹی کے ساتھی وہ اوپر کے حصے میں چلے جاؤ بھئے کمیٹی والے اوپر کے حصے میں چلے جاؤ یہ بات ہوگی کمیٹی کے ساتھی اوپر والے حصے میں چلے جاؤ محمد اللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاعلائکہم العادون صدق اللہ العظیم ارامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو وہ اصاف جن صفتوں کو اپنانے پر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے فرمایا قد افلح المؤمنون مؤمنین کامیاب ہے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب کون سے مؤمنین الذین هم في صلاتهم خاشعون وہ مؤمنین جو نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں اچھی طریقے سے نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں نمازوں پر ہم نے الحمدللہ مفصل باتیں سن لی پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَهُمَانِ لَغْوِ مَوْرِضُونَ وہ مؤمنین جو لغو باتوں سے ایسی باتیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے ایسی باتیں جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور ایسے کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے ایسے کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اس سے پرہیش کرنے والے ہیں اس سے بچنے والے ہیں اس پر بھی آپ لوگوں نے مفصل باتیں سن لی پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو زکاة کو عدا کرنے والے ہیں اس پر بھی باتیں ہو گئی آگے قرآن کریم میں فرمایا وہ مومنین کامیاب ہیں وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاو کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی شرمگاو کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علیہ زوازہم او ماملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین آگے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بلکہ وہ بیویا جو ان کے لئے حلال کی گئی ہے وہ بیویا جو ان کے لئے حلال کی ہے اس میں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے یا وہ باندیا جو پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو باندیا آتی تھی ان باندھیوں میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا فَمَنِ بُتَغَوْ وَرَوْا ذَلِكَ فَأُولَئِكَهُمُ الْعَدُونَ اللہ فرماتے کہ اس کے علاوہ کسی نے جو بھی راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی حد کو توڑنے والا ہے اور ایک بات میرے پیارے دوستو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائے جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائے ایک تو اس قوم میں سودی کاروبار سودی لیندین سود کا پیسہ دینا سود کا پیسہ لینا سود کا مال دینا سود کا مال لینا اور دوسرا گناہ کہ اس قوم میں زینہ کری عام ہو جائے اس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اللہ کے عذاب کا انتدار کرنا چاہئے اس قوم کو اللہ کے عذاب کا انتدار کرنا چاہئے کہ کب اللہ کا عذاب آئے اور اس قوم کو حلاق و تباہ و برباد کر دے اور میرے پیارے دوستو دوسری عدیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ جب تم دیکھو ایسا ماحول دیکھو کہ اس ماحول میں تلوار ایک دوسرے پر آپس میں چل رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس قوم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اس قوم نے اللہ کے فرائض کو چھوڑا ہے اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر تلواروں کو آپس میں ہی جلا دیا ہے پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا ماحول دیکھو کہ بارش روکی ہوئی ہے اللہ کی رحمت روکی ہوئی ہے تو سمجھ لو اس قوم نے اپنی زکاة کو روک رکھا ہے پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا ماحول دیکھو کہ اس ماحول میں بیماری عام ہو رہی ہے بیماری عام ہو رہی ہے وبا فیل رہی ہے تو سمجھ لو اس قوم میں زینہ کاری بے حیائی عام ہو چکی ہے آج میرے پیارے دوستو بے حیائی اتنی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ نیک عامال تو کرنے نہیں ہے نیک عامال کی توفیق تو آج تک ہوئی نہیں لیکن ہم اتنے بے حیائی ہو چکے ہیں ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ نیک کام نہ کرنے کی وجہ سے برے کام پر آمادہ ہو گئے نیک کام تو نہیں کر سکے اللہ والوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے قوت نیکی ندارت بدمکن اوہ لوگوں اگر نیکیوں کی طاقت نہیں رکھتے ہو اگر اچھائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو اگر اچھے کام نہیں کر سکتے ہو اچھے عامال نہ کر سکتے ہو تو نہ کرو لیکن برے عامال بھی مت کرو آج ہمارا معاشرہ بے حیائی سے عام ہو چکا ہے اور زینہ کاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائی اور زینہ سے بہت بچو اس لئے کہ اس میں چھے مسیبتیں بہت خطرناک ہیں کتنی مسیبتیں ارے بولو لے کتنی مسیبتیں چھے مسیبتیں بڑی خطرناک ہیں تین دنیا کی ہیں اور تین آخرت کی ہیں دنیا کی تین مسیبتیں یہ ہیں جو زینہ کاری میں مقتلا ہے جو نگاہ کی افاظت نہیں کرتا ہے جو شرمگاہ کی افاظت نہیں کرتا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کا رسک چھن لیا جاتا ہے چاہے وہ مالدار نظر آتا ہو لیکن اس کا مال ختم ہونے والا ہے اس نے شرمگاہ کی افاظت نہیں کی اس نے نگاہ کی افاظت نہیں کی فرمایا اس کا رسک چھن لیا جاتا ہے اور اس کو گریب بنا دیا جاتا ہے کتنا بڑا عذاب ہے ارے ہے کہ نہیں میرے دوستو دوسرا عذاب اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری مسیبت فرماتے ہیں کہ جو زینہ کاری میں مقتلا ہوتا ہے جو بے حیائی میں مقتلا ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے عمال سالحہ کی توفیق چھن لیتے ہیں دل نماز کو نہیں کہے گا دل روزہ رکھنے کو نہیں کہے گا دل قرآن پڑھنے کو نہیں کہے گا وہ ہر وقت گروہوں کی طرف آمادہ کرے گا دل پھر ہمارے آقا جو تیسری بات فرما رہے ہیں کہ تیسری بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ تو تین دنیا کے عذاب ہے سب سے پہلا عذاب رسکہ کی تنگی بولو سب سے پہلا عذاب رسکہ کی تنگی دوسرا عذاب آمال سالحہ کی توفیق کو چھن لینا اور تیسرا عذاب لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت کے تین عذاب یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کا غذب ہوگا اللہ کا غصہ ہوگا اللہ زبردست غصے ہوں گے اور پہلے بھی میں نے یہ حدیث پاک بتلائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ سات قسم کے لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے اللہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اللہ کا غصہ اللہ کا غذب اللہ کا جلار اور اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے اس میں تو ایک وہ شکشہ فَمَنِ مِتَغَوْا وَرَوَا ذَلِكَ فَاُولَائِكُمُ الْعَدُونَ اللہ نے جس جس کو حلال کیا حلال کو چھوڑ کر پہلا شکشہ وہ ہے جو اپنے مادے منیہ کو ہاتھ سے نکالنے والا ہو اللہ نے جو شہوت رکھی یعنی وہ بیویا جو تمہارے لیے حلال ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرو گے اللہ کے حدود کو تولنے والے ہو تو سب سے پہلا قیامت کے عذاب میں وہ ہوگا جو اپنے مادے منیہ کو ہاتھ سے نکالنے والا ہوگا دوسرا وہ ہوگا جو لڑکوں کے ساتھ بکاری کرنے والا ہوگا لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرنے والا ہوگا تیسرا وہ ہوگا ایسے لڑکے جو غلط کاری کروانے کے عادی بن چکے ہوں گے اور چوتھا وہ شخص ہے جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے ہمیشہ نشے میں رہتا ہے ہر وقت شراب ہر وقت نشا اور پانچوہ وہ شخص ہے ہمارے آقا نے فرمایا جو اپنے والی دین کو مارنے والا ہوگا یہاں تک کہ اس کے والی دین اس کی مار سے چیخ اٹھے پکار اٹھے اور چھٹھا وہ شخص ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کو اتنا ستانے والا ہو اتنا ستانے والا ہو اتنا ستانے والا ہو کہ اس کے پڑوزی اس پر لانت بیجنے لگے اور ہمارے آقا نے ساتھوہ فرمایا کہ ساتھوہ وہ شکشہ ہوگا جو اپنے پڑوز کی بیوی کے ساتھ زینہ کرنے والا ہوگا اب میرے پیارے دوستو سوچ لو دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے ارے بولو ہوتی ہے دنیا کی آگ برداشت گرمی کے رمضان کا مہینہ روزہ کتنا مشکل لگتا ہے ہمیں کچھ دیر کے لیے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے ارے یہ پنکھے کو بند کر دو آج ہم پریشان ہو جائیں گے ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا یہاں مشکل ہو جائے گا تو میرے پیارے دوستو جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا اس لئے میرے نوجوانوں اگر آج ہمارے اندر یہ گناہ فیلا ہوا ہے ہم اللہ سے سچی پکی طوبہ کر لے اللہ فرماتے میرا بندہ تو چاہے کتنے بھی بڑے گناہ کر لے ایک مرتبہ تو میرے سامنے روئے گا اللہ فرماتے میری ذت کی قسم تیرے آسو کا کترہ گال پر آنے سے پہلے میری ذت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا تو میرے پیارے دوستو اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افت اور پاک دامنی کی بہت بڑی اہمیت بتلائی ہے آج میرے پیارے دوستو ہمارے اندر سے قرآن کریم کے ایک موقع پر اللہ فرماتے ایسے تو فرمایا زینہ ایک ہلاکت والی چیز ہے ایک بربادی والی چیز ہے لیکن قرآن کریم میں اس بات کا حکمت دیا ہے کہ تم ایسی چیزوں کی طرف بھی نہ جاؤ جو تمہیں زینہ کی طرف لے جانے والی ہو جو تمہیں بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہو آج میرے دوستو معاف کرنا میرے پیارے دوستو آج ہمارے کئی بھائی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا سطر کہاں سے کہاں تک کا ہے کئی لوگوں کو دیکھو صبح میں نکل جاؤ میرے پیارے دوستو سطر کی حد ان کو نہیں معلوم کہ بدن کہاں سے کہاں چھپانا چاہیے آج میرے پیارے دوستو بعض سے لوگ ہوتے ہیں بس نہ پاجامہ ہے نہ کشنی بنیان کو پیل لیا اور ایک چڑی کو پین کر انڈر ویر کو پین کر نہ آنے لگتے ہیں شرم چلی گئی میرے دوستو اور اس طریقے کا معاملہ اس طریقے کا معاول ہماری جوان بیٹی دیکھیں ہمارا جوان بچہ دیکھیں ہمارا دودھ پیتا چھوٹا بچہ دیکھیں ارے چھوٹا سا بچہ دیکھیں اس کو کیا معلوم کہ میرے باپ نے اس طریقے سے کیا ہے تو میں بھی اس طریقے سے کروں گا میرے پیارے دوستو عفت اور پاک دامانی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حیاء کو ختم کر دو اگر تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جاتی ہے پھر تم جو چاہے وہ کرو جیس آدمی کے اندر سے شرم ختم ہو جاتی ہے آپ تو میرے پیارے دوستو ہمارے مردوں میں سے شرم کا جناسہ نکل گیا عورتوں میں سے شرافت کا جناسہ نکل گیا ایک عورت کے بارے میں لکھا کہ بڑی خوبصورت تھی بڑی حسین تھی اللہ نے اس کو بڑا خسنہ دیا تھا ایک نوجوان نے اس کو دیکھ لیا وہ تو تھی پردے میں نیک عورت تھی ایک نوجوان اس پر عاشق ہو گیا اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تری آنکھ پر عاشق ہو گیا ہوں مجھے تری آنکھ بڑی پسند آئی ہے وہ عورت اپنے گھر پر آئی اور چکھو کو لیا اور آنکھ کو نکالا اور کاٹ کے اس نوجوان کو پہنچا دیا کہ تجھے یہ آنکھ میری مطلب تھی یہ آنکھ تو لے جا پڑوست نے کہا کہ اللہ نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا تھا بڑا حسین بنایا تھا تو کانی ہو گئی تو نے اپنے آنکھ کو کیوں نکال دیا وہ عورت کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ وہ آنکھ جس کو دیکھ کر کوئی غیر میرا معاہد بھی مستی کرتا ہو جس کو دیکھ کر کوئی غیر میرا معاہد بھی میرے سامنے دیکھتا ہو اس آنکھ کو میں رکھنا پسند نہیں کرتی اس آنکھ کو میں رکھنا پسند نہیں کرتی ہوں میرے پیارے دوستو آج بھی اگر ہم ایسا ماحول بنائیں آج بھی ہم اپنے معاشر کو پاک اور ساپ بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ سم انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں بھی کامیابی کے وادے ہیں قرآن کریم میں فرمایا قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَحِنُو میرے بندوں تم سستی نہ کرو وَلَا تَحْزَنُو میرے بندوں تم گم نہ کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اللہ کی کامیابی تمہارے ساتھ ہے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْن تم ہی غالب ہو تم ہی جیتے ہوئے ہو تم ہی سربلند ہو تم ہی کامیاب ہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِين اگر تم مومین بن کے زندگی گزارتے ہو یعنی اللہ کے کام پر ثابت قدم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تم نے زندگی گزاری اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کرے گا تو میرے پیارے دوستو آج سے ادالہ کرو کہو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ میرے پیارے دوستو تو اگر یہ گناہ ہم سے ہوا ہے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ معلوم نہیں کس وقت پر ہمیں اللہ کا ولی بنا دے ہوئے اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا کر بات ختم ایک عورت تھی بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی دیکھو میرا اللہ معاف کرنے پر آوے تو کیسا معاف کر دیتا ہے اور کیسا مقام بنا دیتا ہے آج میرے پیارے دوستو وہ کسی گنے گار کے سامنے ہمیں یوں حکارت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ارے بازار میں ناشنے والی رنڈی کیوں نہ ہو اس کو بھی ہم حکارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں معلوم نہیں کون سا وقت ہو کہ اس کو تو ہدایت مل جاوے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سے کلمہ چھیل لیا جائے تو میرے پیارے دوستو کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے بس محبت سے اصلاح کر لو بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت اتنی بدکار اور ایسی زانیاں تھی کہ اس نے اپنا مستقل کاروبار کر رکھا تھا اور اس کاروبار سے اس نے اتنا مال کم آیا کہ اس نے اپنا پورا ایک محل بنا دیا اپنا پورا ایک بنگلہ بنا دیا اور اس کے پاس جانے کے لیے سیکڑوں روپیوں کا خرچ ہوتا تھا ایک نوجوان شکشہ ہے دیکھو میرے پیارے دوستو عفت اور پاک دامنی کی تعلیم جب انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے ہدایت کیسے لوگوں کو دے دیتا ہے وہ نوجوان ایک نوجوان ہے اس عورت کو دیکھ لیا اور اس عورت پر عاشق ہو گیا اور وہ سوچتا گیا کہ میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کروں گا وہ نوجوان وہ تھا جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا تھا راتوں کو اللہ کے سامنے مانگنے والا تھا ہر وقت تو اس پر یہ سوار رہتا تھا یہ خیال سوار رہتا تھا کہ جب تک میں عورت کے پاس جا کر اپنی خواہش کو پورا نہیں کر لیتا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے پیارے دوستو توجہ سے سننے کی بات ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے اپنے سارے مال کو بیش دیا اپنے گھر کے سارے سامان کو بیش دیا اور بیش کر اس عورت کے پاس گیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گیا ہے اب وہ عورت کے پاس آیا عورت تو تھی ایسے بھی زانیا تھی ایسے بھی بدکا تھی وہ عورت کے بستر پر ہے اور وہ نوجوان پر کپ کپی تاری ہو گئی وہ نوجوان پر کپ کپی تاری ہو گئی وہ لرزنے لگا وہ رونے لگا عورت نے کہا کہ بھائی تو روتا کیوں ہے ارے تو آیا ہے خوشی سے آیا ہے تو نے اتنا سارا مال خرچ کیا ہے اب تو اپنا مقصد پورا کر کے چلا جا روتا کیوں ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں وہ عورت نے پوچھا یہاں سے تو کوئی ایسا نہیں گیا کہ جو مجھے مجھ سے خواہش پوری کر کے نہ گیا ہو لیکن تو کیوں جانا چاہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کا خوف غالی بھی رہتا ہے اللہ کا خوف غالی بھی رہتا ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ سے شرم آتی ہے کہ روزانہ میرے اللہ مجھے مسلح پر دیکھتا تھا روزانہ میرے اللہ مجھے اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے دیکھتا تھا آج میرے اللہ تیرے بستر پر مجھے دیکھے گا مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے یہ سرامال تو لے لے میں جاتا ہوں میرے پیارے دوستو سنلا ہو سورت نے اس نوجوان کے ایڈریس کو معلوم کر لیا اور بس یہ نوجوان نے اتنی بات کہی کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے دین سات قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس میں سے ایک وہ شکشہ ہے جس کو کسی حسین خوبصورت عورت ذمہ دار قسم کی عورت عالی خاندان کی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ مرد یوں کہے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے میدان میں کوئی سہارہ نہیں ہوگا نہ باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہ کوئی رشتہ دار کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ایسے موقع پر اللہ اپنا سایہ اس کو نصیب کریں گے اور ایک وہ عورت جس کو کسی مرد نے بلایا اور اس نے بھی یہی بات کہی مجھے تو اللہ کی ڈر لگتی ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس عورت کو بھی قیامت کے میدان مہرس کا سایہ ملے گا تو میں بات کیا کر رہا تھا وہ نوجوان کا ایڈرس معلوم کر لیا اور عورت کے دل میں ایک ولولہ تاری ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے جو شادی شدہ بھی نہیں ہے اور اللہ کا اتنا خوف رکھتا ہے میں تو عورت ذات ہوں تو مجھے بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے بس اس نے اتنی بات سوچ کر توبہ کا ارادہ کر لیا توبہ کا ارادہ کیا میرے دوستو توبہ کے ارادے سے وہ عورت نکلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں بیان کر رہے تھے کیا کر رہے تھے اپنی قوم کے درمیان میں بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں سے ایک آدمی کو اس عورت نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ سے ملنا چاہتے ہوں لیکن مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ ہی سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام فلانی عورت آپ سے ملنے کے لیے آئیے اب وہ عورت تو بڑی مشہور تھی زانیہ تھی بدکاری میں بڑی مشہور تھی حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے اوپر الزام نہ لگ جاوے اپنے اوپر داگ نہ لگے اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس عورت سے ملنا نہیں اب وہ عورت تو مایوس ہو گئی مایوس ہو گئی کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے حضرت موسیٰ نے تو مجھے دھڑکار دیا حضرت موسیٰ نے تو مجھے بھکا دیا اب میری توبہ کا راستہ کیا ہے ارے میرے پیارے دوستو سنو حرام سے بچنے پر اللہ کا کتنا انام ہے اور حلال کی طرف متوجہ ہونے پر اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں وہ عورت گئی ہے وہ نوجوان کے ایڈریس کو معلوم کر لیا تھا نوجوان کے گھر کو معلوم کیا نوجوان کے گھر پر باہر آ کے بیٹھی ہے توبہ کا ارادہ ہے کس بات کا ارادہ ہے توبہ کا ارادہ ہے نوجوان کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اب نوجوان کے گھر کے باہر بیٹھی لوگوں نے بتایا نوجوان تو شام کے وقت میں نکلتا ہے پورے دن نکلتا نہیں ہے اپنے گھر میں پورے دن عبادت کرتا رہتا ہے شام کے وقت سے نکلتا ہے اب وہ نوجوان شام کے وقت جب اپنے گھر سے نکلا وہ عورت کو اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا اور مر گیا اس وجہ سے کہ جس مسئیبت سے میں بچ کر آیا تھا وہ مسئیبت تو میرے گھر پر آ چکی ہے میرے دوستو اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اب لوگوں نے پوچھا ماملہ کیا ہوا اس عورت کو دیکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تو بتایا عورت نے کہ یہ سارا ماملہ ہے میں تو توبہ کرنے کے لئے آئی تھی اور اس عرادے سے آئی تھی کہ اس نوجوان سے شادی کر لوں گی تاکہ میری زندگی اچھی بن جائے میرے پیارے دوستو گھر والوں نے بتایا کہ یہ نوجوان کا تو انتقال ہو گیا اس کے بھائی موجود ہے اگر اس کے بھائی سے رشتہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو میرے پیارے دوستو اس کے بھائی سے رشتہ ہو گیا آج بھی میرے پیارے دوستو کتاب اٹھاؤ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورت کے پیڑ سے اللہ نے ساتھ ایسے اولیاء اللہ پیدا کیے جن کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا ہے وہ عورت جو بدکار تھی وہ عورت جو زانیہ تھی اللہ نے اس کے پیٹ سے ایسے ساتھ اولیاء اللہ ایسے ساتھ اللہ کے نیک بندے پیدا کیے ہیں جن کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ ماف کرنے والا ہے ارے کہو اللہ ماف کرنے والا ہے کہ نہیں میرے دوستو اللہ سے معافی ماغو گے انشاءاللہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ یہ بے حیائی پر یہ گناہ ہے اللہ اب ہم نے سن لیا ہے اب ہم تس سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے گا ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آخوں سے آسو کا قطرہ بہے گا اللہ فرما دے میرے بندے تو روئے اور میں معاف نہ کرو یہ تو مجھے شرم ہاتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو میرے نوجوانوں سب سے پہلا وعدہ کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور شرمگا کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو تم دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو کہ کبھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے کبھی اپنی زبان کو غلط نہیں چلاو گے اور شرمگا کی زمانت مجھے دے دو کہ کبھی غلط جگہ پر استعمال نہیں کرو گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کے لئے جنت کی زمالت دیتا ہوں اس کے لئے جنت کا وعدہ کرتا ہوں تو میرے دوستو جنت میں جانا چاہتے ہو ارے بولو ہمارے آقا سے بڑھنے کوئی سچا انسان ہوگا اللہ کے رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو جو زندگی گفلت میں گزر گئی اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ جو زندگی باقی ہے ہم دعا کریں کہ اللہ کے حکمہ کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو وہ اوصاف جن کو اپنانے پر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں سب سے پہلی صفت نمازوں کا احتمام دوسری صفت لغو باتوں سے پرہیز کرنا لغو باتوں سے عراض کرنا ایسی باتیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ دنیاوی فائدہ اس سے بچنا تیسری صفت زکاة کو ادا کرنا یہ ساری باتیں مفصل سن چکے ہیں اور کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق کی تعلیم دی ہے تو ان اخلاق میں ایک عفت اور پاک دامنی کی بھی تعلیم دی ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچانا اور اپنی شرمگاہوں کی افادت کرنا فرمایا قرآن کریم میں وہ مومنین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں والذینہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی افادت کرنے والے ہیں مگر یہ کہ اپنی بیوی یعنی وہ بیویاں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی نے اور طریقی کو اختیار کیا وہ حرام کی طرف متوجہ ہوا وہ اللہ کے حدود کو توڑنے والا ہے وہ جہنمی ہے اس لئے میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائے جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائے ایک تو وہ سود کا کاروبار کرنے لگے سودی لیندین کرنے لگے سودی پیسہ لینے لگے سودی پیسہ دینے لگے تو سود کا پیسہ لینے والا سود کا پیسہ دینے والا لینے والا اور سودی کاروبار کرنے والا اور ایک وہ قوم جس میں زینہ کی بیماری عام ہو جائے بے حیائی کی بیماری عام ہو جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب اللہ کا عذاب آ جاوے اور اس قوم کو حلاق کر دے ہوئے آج میرے پیارے دوستوں دیکھو ایک بات یاد رکھنا انسان کی فطرت میں اللہ نے شہوت کو رکھا ہوا ہے انسان کی فطرت میں اس لئے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کی شہوت کو انسان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے لیکن اس شہوت کے راستے کو اختیار کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز طریقہ بتلایا ہے نہ کہ یہ کہ آدمی بے حیائی کرتا فیرے نہ کہ یہ کہ آدمی بے شرمی میں ایسے راستے کو اختیار کرے جس کی وجہ سے کل قیامت کے میدان میں اس کو شرمیندہ ہونا پڑے آج میرے پیارے دوستو ہمارے معاشرے میں بگاڑ اتنا ہے ہمارے معاشرے میں بے حیائی اتنی ہے جس کی وجہ سے زینہ تو سستا ہے لیکن شادی کو مہگا کر دیا گیا ہے جہاں شادیاں مہگی ہوتی ہے اصل حقیقت کا راستہ تو یہ تھا کہ جب ہم اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ شادی کر سکتا ہے اپنی بیوی کو کھانا خرش کھلا سکتا ہے اللہ کے رسول فرما دے کہ اس کو شادی کر ہی لینی چاہیے پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے اپنی بیوی کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے خرش کی طاقت نہیں رکھتا ہے اللہ کے رسول فرما دے کہ اس کے چاہیے کہ وہ مسلسل روزے رکھے جس کی وجہ سے اس کی شہوت کم ہو جا ہے اور میرے پیارے دوستو آج ہمارے معاشرے میں شادیاں میگی ہونے کی وجہ سے تو زینہ سستا ہوا ہے ورنہ اصل ہمارے حضرت مفتی حمد صاحب خان پوری دامت برکاتوں نے ایک بات بتلائی تھی کہ آدمی ولی اپنی شہوت کو ناجائیس جگہوں پر استعمال کر کے کبھی نہیں بن سکتا ہے اور آدمی ولی اپنی شہوت کو دبا کر بھی نہیں بن سکتا ہے بلکہ آدمی اگر ولی بننا چاہتا ہے آدمی اگر نیک بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جگہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہاں پر اپنی شہوت کو پوری کرے لیکن میرے پیارے دوستو مجھے اصل بات یہ بتلانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی کام کیا جائے گا اللہ نے اس کام میں خیر و برکت رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی کام کرو گے دنیا میں بھی ناکامی ہیں اور آخرت میں بھی ناکامی ہیں اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ بھی ہمارے آقا نے سکھلایا ہے لیکن آج میرے پیارے دوستو شادی کرنا اتنا آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین و یسرن دین تو بہت آسان ہے دین میں کوئی مشکلیاں نہیں ہیں اگر شادی کرنا چاہتا ہے آدمی تو ایک لڑکا ہو لڑکی ہو اور نیکہ قبول کر لیا شادی ہو گئی لیکن آج عام انسان کے لئے شادی کرنا بڑا مشکل ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے شادی کرنے والا یہ سوچتا ہے شادی کرنے کے لئے میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میں اچھے سے اچھی شادی کر سکو کمپیٹیسن ہوتا ہے اور میرے پیارے دوستو اتنی فضل خرچی کی جاتی ہے اتنی فضل خرچی کی جاتی ہے کہ پوچھو مجھ کون کون سی جگہوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کار چھپانے میں اتنی فضل خرچی اور میرے پیارے دوستو کھلانے میں اتنی فضل خرچی قرآن کریم میں فرمایا ایسے لوگ جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے اور فضل خرچی کرنے والے اللہ فرماتے وہ شیطان کے بھائی ہے وہ شیطان کے بھائی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ کرو ہم انشاءاللہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سب کام کریں گے انشاءاللہ اگر شادی کرنی ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے اور ایک بات اور سن لو میرے پیارے دوستو یہ فضل خرچی جو ہم کرتے ہیں ایک مالدار آدمی ہوتا ہے وہ تو شادی بڑی آسانی سے کر لیتا ہے اس کو شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات سن لو آج کئی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں مولانا ہمیں تعویش چاہیے کیوں تعویش چاہیے میرے گھر میں بیوی سے جگڑا ہے بیوی کہتی شوہر سے جگڑا ہے اس جگڑے کی وجہ کیا ہے آج تک آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ جگڑے کی وجہ کیا ہے میرے دوستو کتنے مولویوں کے تعویش لے لو وہ تعویش تمہیں اثر نہیں کر سکتے ہیں جگڑے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے شادی میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے تم نے شادی میں گریبوں کے دل کو دکھایا ہے تم نے شادی میں اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری شادیوں میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ زینہ اتنا سستہ ہو گیا ہے آج شادیاں مہنگی ہونے کی بنا پر یہ زینہ سستہ ہوا ہے آج میرے پیارے دوستو شادی میں بھی بڑا عجیب باملہ آپس کی جلن آپس کی دشمنیاں کسی کو نہ بلایا کبھی کسی کو آدمی بھول جاتا ہے بلانے کے لئے تو اس میں بھی جو دشمنیاں چلتی وہ سال ہو سال تک چلتی رہتی ہے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے اوچھے دردے کے صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور فرمایا عبد الرحمن ابن عوف جنت ہی ہے عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد مزید نبی میں نماز پڑھنے کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر کرتے پر زرد رنگ کی خوشبو دیکھی اللہ کے رسول نے پوچھا یہ خوشبو کیسی اللہ کے رسول نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے لائے کیسی خوشبو وہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی ہے اور میں نے شادی میں یہ خوشبو لگائی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھا انسان کہ عبد الرحمان ابن عوف تو انہیں اکیلے اکیلے شادی کر لی مجھے نہیں بولایا نہیں فرمایا میرے دوستو لیکن آج ہمارا خیال کیا ہے اگر کسی نے شادی میں نہیں بھی بولایا بھول بھی گیا اس کے جنازے میں میں نہیں جاؤں گا ہوتا ہے ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی اللہ کے رسول کے پڑوس میں ہے شادی کر لی تین دن کے بعد اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت جابیر کی شادی ہو گئی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ بعضوں کا خیال ہوتا ہے مجھے کئی لوگوں نے یہ بات کہی نکا بڑے اچھے علم سے پڑھانا چاہیے میں آپ سے نکا پڑھاؤں گا میں اسے نہیں میرے دوستو شخصیت سے تم برکت حاصل نہ کرو سنتوں سے برکت حاصل کرو ایسے کسی اچھے سے نکا پڑھانے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن میرے پیارے دوستو صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ کے رسول موجود ہوتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول کو شادی میں نہیں بلائے جاتا تھا تو کیا اللہ کے رسول ناراض ہوتے تھے ارے بولونا اللہ کے رسول ناراض ہوتے تھے نہیں میرے دوستو اس لئے آج سے ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرے چاہے شادی کرنی ہے چاہے کاروبار کرنا ہے چاہے معاملات کریں اللہ کے رسول کے طریقے پر کریں گے انشاءاللہ اور میرے پیارے دوستو ایک وبا تو یہ فیلی ہے اصل میں جو جھگڑے کی وجہ بتانے والا تھا کہ آج جہز کا معاملہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لڑکیوں سے بھیق مانگی جاتی ہے جہز کی ارے میرے پیارے دوستو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے مالدار بنایا ہے اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے مال والا بنایا ہے اس کے باوجود تم لڑکیوں سے بھیق مانگتے ہو بھیرا اللہ چاہتا تو مسجد کے بار بھی بھیق مانگوا سکتا تھا اللہ چاہتا تو مسجد کے بار بھیق مانگوا سکتا تھا آج میرے پیارے دوستو ایک ماباپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اب ان کی لڑکیاں ان کے لئے وبال جان بن جاتی ہیں کیا کریں شادی کرنے کے لئے اتنا سا جہز کہاں سے لا کر دینا تو میرے پیارے دوستو تو یہ سارے رواج ختم کرو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے موقع پر زندہ کرے گا جس وقت سنت کو مٹایا جا رہا ہوگا جس وقت سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شو شہیدوں کا ثواب ملے گا شو شہیدوں کا ثواب ملے گا آج میرے پیارے دوستو جو ہمارے میاں بیدی کے درمیان میں جھگڑے واقع ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک باپ تھا جو مالدار تھا اس نے تو اپنے بیٹے کی شادی کر لی اپنی بیٹی کی بھی شادی کر لی اور ایک باپ گریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیٹی جس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دیکھے گی کہ ایک مالدار کی بیٹی کیوں تو ایک دلہ رکھشت کر کے لے جا رہا ہے ایک دلہ دلن بنا کے لے جا رہا ہے اور وہ بیٹی جس کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کاش میرے باپ کے پاس بھی تو مال ہوتا اللہ کاش میرے باپ کے پاس مال ہوتا اللہ مجھے بھی کوئی لے جانے والا بنتا اللہ آخر میرے دل میں بھی تو ایک تمانہ ہے اللہ آخر میرے دل میں بھی تو ایک آردو ہے تو میرے پیارے دوستوں وہ لڑکی جو رونے کی آہ نکلتی ہے وہ آہ تیری بیٹی کے اور تیرے بیٹے کے رشتے کے برکت کو ختم کر دیتی ہے اور میرے دوستوں وہ باپ اللہ کے سامنے روئے گا الہ العالمین مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی آچائے تو انہیں مجھے مال نہیں دیا لیکن میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے اس کا رشتہ مناسب ہو تو رشتہ کر دینا چاہیے میری بیٹی جوان ہو گئی ہے میرے پاس مال نہیں ہے لوگوں نے مال کی بھیک مانگی ہے لوگوں نے جہز مانگا ہے اللہ تو نے کاش مجھے اس لیے مال دے دیا ہوتا تو میرے پیارے دوستو کیا اس کا رونا اللہ کے عرض کو نہیں ہلائے گا اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ رکھو ہم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے انشاءاللہ اس نے نگاہوں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرو شرمگاہ کی حفاظت کرو اور ہمارے آقا نے فرمایا ہمارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے ہمارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں تم دو چیزوں کی ذمہ داری مجھے دے دو تم دو چیزوں کی ذمہ داری مجھے دے دو ایک کہ اپنی زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کروگے یعنی اس طریقے سے زبان استعمال نہیں کروگے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ کسی کے بارے میں برا بلا کہو کسی کو پریشان کرو ایک تو زبان کا غلط استعمال نہیں اور ایک شرمگاہ کی غلط استعمال نہیں کرو گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں تو میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اگر جنت چاہتے ہو تو اس کے لئے اپنے آپ کو پاک دامن بنانا پڑے گا اس کے لئے اپنی نگاہوں کی افادت کرنی ہے شرمگاہ کی افادت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعوت تو ہر عدمی میں ہوتی ہے ہوتی ہے اگر وہ شعوت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے جائز راستے ہیں حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستے کو اختیار کرو گے دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی ناکامی ہے تو آج سے میرے پیارے دوستوں کون کون اگردہ کرتا ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ نوجوانوں اپنے ماں باپ سے بھی یہ بات کہنا کہ نہیں ہماری شادی میں ایسا خرش مت کرنا کہ کسی گریب کے دل کو ٹھیس پہنچ جاوے ہماری شادی میں ایسی فضل خرشی مت کرنا کہ کوئی گریب بیچارہ دیکھ نہ سکے اور ہم قیامت کے میدان میں کیا جواب دیں گے اس وقت اللہ نے پوچھا کہ میرے بندوں تمہارے پاس اتنا مال تھا تم نے ایک شادی میں اتنا مال ضائع کیا کہ اس ماں کو خرش کرنے پر کئی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی کئی گریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی اس وقت تا تم کیا جواب دوگے یہ جواب دوگے کہ الہوالعالمین ہم کیا کریں ہمارے وہاں تو جیس کا ریواز تھا ہم کیا کریں ہمارے یہاں تو شادی میں کھلانے کا اتنا ریواز تھا ہم کیا کریں ہمارے یہاں فضل خرچی کرنے کا اتنا رواج تھا تو میرے پہرے دوستوں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں بندے کے پاؤں اس وقت تک نہیں اٹھ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے ہوئے اس میں سے دو چیزیں یہ ہیں کہ مال کہاں سے کم آیا مال کہاں سے کم آیا حرام سے کم آیا یا حلال سے کم آیا اور آگے سوال یہ ہوگا کہ کہاں خرچ کیا اچھی جگہوں پر خرچ کیا یا بری جگہوں پر خرچ کیا تو میرے پیارے دوستوں ارادہ رکھو ہم فضل خرچی نہیں کریں گے انشاءاللہ ارے بولو زور سے بولو شادی میں فضل خرچی نہیں کریں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کریں گے انشاءاللہ اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیف فرما ہے باقی باتیں آئندہ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو وآخر دعوانا الحمدللہ او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین فمن بتغا ورا ازالک فا اولائکہم العادون صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء اکرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے عفت اور پاک دامنی یعنی لگاؤں کے گناہوں سے بچنا شرمگاؤں کے گناہوں سے بچنا اس پر میں نے کل آپ کو باتیں بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ کی افادت کا آسان سے آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی نکاح کر لیں اور نکاح کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتلائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کے طریقے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اللہ نے خیر رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کام میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی ہے بلکہ کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے اور میرے پیارے دوستوں نکاح ایک ہمارے آقا کی سنت نہیں ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ادھار انبیاء اکرام کی سنت ہے چار چیزیں ایسی ہیں جو ایک لاکھ چوبیس ادھار انبیاء اکرام کی سنت ہے نمبر ایک خوشبو لگانا نمبر دو مسوا کرنا نمبر تین حیاء اور شرم شرم بھی تمام کے تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے اور نمبر چار نکاح کرنا تمام کے تمام انبیاء اکرام کے سنت ہے صرف دو نبیوں نے نکاح نہیں کیا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور نکاح کریں گے تو میرے پیارے دوستو نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے لیکن آج میرے پیارے دوستو ہمارے معاشرے میں نکاح میگا ہو گیا نکاح اتنا میگا ہوا جس کی بدا سے زینہ عام ہو گیا اور زینہ سستہ ہو گیا بدکاری سستی ہو گئی بے حیائی میرے دوستو عام ہو گئی اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ہم ارادہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے آپ نے نکاح کے متعلق جو جو ارشاد فرمائے ہیں اللہ ہم کو ان ارشادوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح چار بنیادوں پر کرتا ہے یا تو اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے لڑکا ہو سامنے لڑکی والوں کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو نکاح کر لیتا ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ مال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نکاح مال کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں جو نکاح مال کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے لالچ کی ہے مال کی اللہ اس مال کو ختم کر دیتا ہے اس کو فقیر بنا دیتا ہے اور دوسری بنیاد ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کرتا ہے خاندان کی بنیاد پر بڑا اونچا خاندان ہے میری بڑی عزت ہو جائے گی بڑی واوا ہو جائے گی بڑے اونچے خاندان میں میں نے نکاح کیا ہے اور تیسری بنیاد ہمارے آقا نے فرمایا کہ خوبصورتی کی بنا پر آدمی نکاح کرتا ہے خوبصورتی ہے ارے میرے پیارے دوستوں علماء نے لکھا ہے کہ خوبصورتی کی بنیاد پر انسان نکاح کرتا ہے لیکن خوبصورتی بعض مرتبہ اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو گلام بنا کے رکھ دیتی ہے شوہر کا کوئی ویلی عورت کے سامنے نہیں رہتا بلکہ شوہر کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ نیک صیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں تو آنکھیں کو خوش نہیں کرنا ہے دل کو خوش کرنا ہے اور چوتھی چیز ہمارے نبی نے فرمایا کہ نکاح دین کی بنیاد پر کی جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا دین کی بنیاد پر نکاح کرو اس لئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح میں اللہ نے جب مزید میں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس خطبے میں اللہ نے تاثیر یہ رکھی ہے اس لئے لڑکی تو موجود نہیں ہوتی ہے لڑکائی موجود ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس خطبے میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ یہاں پر خطبہ ختم ہوتا ہے اللہ آٹومیٹک میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دیتے ہیں اللہ آٹومیٹک میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دیتے ہیں پھر وہ محبت توٹی کیسے ہے کل میں نے آپ کو بتلایا تھا میاں بیوی کے درمیان جگڑے کیوں ہوتے ہیں جگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی شادیوں میں فضول خرچی کی ہے ہم نے اپنی شادیوں میں کسی گریب کے دل کو دکھایا ہم نے اپنی شادیوں میں اتنا مال ضائع کیا ارے میرے پیارے دوستوں نہ جانے کتنے رسم نہ جانے کتنے رواج ہے آج کار چھپانا نکا کا اعلان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے نکا کا اعلان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک بڑی وائی وائی کے لیے اپنا نام کرنے کے لیے اپنی جوٹھی عزت کا بھرم دکھانے کے لیے ایسے کار چھپوائے گا کہ پانچ روپے کی کار میں کام ہو سکتا تھا وہ سو روپے کا کار چھپوائے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ ہنڈون کے بڑے مالدار کے شادی ہوئی ہے اور میرے پیارے دوستوں دوسری بات تو یہ ہے اللہ کے رسول نے تو اپنی امت کو ہر موڑ پر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ہر موڑ پر ہدایت دی ہے آج میرے پیارے دوستوں جانوروں کی طرح کھانا کھڑے کھڑے ارے میرے دوستوں کچھ تو انسانیت ہو کچھ تو اللہ نے انسان بنایا ہے ایک جانور ہوتا ہے جو چلتے پھرتے یہاں پر کھا لیتا ہے آج کئی لوگ شادیوں میں ایسا خرش کرتے ہیں میں نے ہمارے یہاں تو دیکھا ہے آپ لوگوں کے یہاں معلوم نہیں کون سے کون سے رسم اور کون سے کون سے ریواج ہے لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے اور دوسری بات تو یہ دیکھی ہے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی دعوت ہو جہاں پر بھی بس ایک کاس کی وہ کاغس کی پلیٹ آتی ہے جو لندو مٹی میں بچھا دو اور وہی پر کھا لو اس لئے مجھے بتایا بھی تھا کہ ہمارے یہاں لوگ کھانا ساتھ میں نہیں کھاتے اس والا سے ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں اور میرے پیارے دوستوں ہم نکاح میں اتنی فضل خرچی ایسی کرتے ہیں بعضے دفعہ تو اتنا مال خرچ کیا جاتا ہے نہ معلوم ہول بوکنگ ہوتے ہیں نہ معلوم کتنی گاڑیوں کا فضل خرچی اور لڑکی والوں پر وہ بوجھ بن جاتا ہے لڑکی والوں نے دعوت دی تھی سو کی اور لے کے پہنچے دوسروں کو اور اس میں فخر سمجھتے ہیں نہیں میرے دوستو اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر مل پر رہنم آئی فرمائی ہے اپنی امت پر اس لئے میرے پیارے دوستوں میں کہتا ہوں نگاہ اور شرمگاہ کی افادت بہت ضروری ہے اس کے لئے آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی نکاہ کر لے اس لئے نکاہ کو اتنا میگانہ بنائے اور دوسری بات ہمارے آقاہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچے جوان ہو جائے اور ان کا اچھے سے اچھا نکاہ کا انتظام ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہئے اس لئے کہ جو معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے جو زینہ کری عام ہوتی ہے جو بے حیائی عام ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بازے مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ اولاد کی شادی میں بڑی ڈھیل کرنے لگتے ہیں حالانکہ اسباب مہیا ہے ساری چیزیں مہیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آقا کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی جب ایک جوان بیٹی کا رشتہ تے ہو گیا جوان بیٹی کے لئے اچھا رشتہ مل گیا جوان بیٹے کے لئے اچھا رشتہ ملا اس کے باوجود بھی ماں باپ نے سستی کی اور شادی نہ کی اور اللہ نہ کرے وہ بیٹی غلط کام کر چکی اللہ نہ کرے وہ بیٹا غلط کاری کی طرف چلا گیا اللہ کے رسول فرماتے کہ اس بیٹے کے ذمہ تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے لیکن ماں باپ کے ذمہ بھی گناہ ہوگا اس لئے میرے پیارے دوستو آپ سے ارادہ کرو کہ ہم اپنی شادیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے انشاءاللہ فضل خرچی نہیں کریں گے انشاءاللہ میرے دوستو باسے دفعہ ایسا ہوتا ہے شادیوں میں بد نظری عام ہو جاتی ہے اتنی فضل خرچی جب کھانا کا کھڑے کھڑے کھاتے ہیں ایک بھیگ مانگی جاتی ہے جس طریقے سے پلیٹوں میں ایک کے پاسے لو دوسرے کے پاسے لو تیسرے کے پاسے لو یہ سارے رواد میرے پیارے دوستو ختم کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیاء سنتی عند فساد امتی فلاہو اجرمیت شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو ایسے موقع پر زندہ کیا جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا جس وقت میری سنتوں کا مزاگ اڑایا جا رہا ہوگا جس وقت میری سنتوں کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا علماء نے لکھا ہے کہ سو شہیدوں کا سواب کیوں ایک سنت کو زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا سواب کیوں اس لئے کہ میرے پیارے دوستو اگر تم ریواز کو ختم کرو گے اور سنتوں کو زندہ کرو گے اگر ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا کر گھر پر آ کر کہتے ہیں نہیں اببہ سے کہا اببہ اب میری شادی سنت کے مطابق ہونی چاہیے یہ ریواز میری شادی میں نہیں ہونی چاہیے تو گھر سے تانے تو ہوں گے بڑا ملہ بن کے آ گیا ہے بڑا مولوی بن کے آیا ہے کہ تانے گھر والوں کے سننے پڑتے ہیں جب سنتوں کو گھر میں زندہ کرو گے سنتوں کی تلقین کرو گے تو گھر والے تانے دیں گے رشتے دار تانے دیں گے تو وہ تانوں کے زخم کھاتا ہے شہید جب مجاہد اللہ کے راستے میں جاتا ہے جہاد کرتا ہے تو تلوار اور تیروں کے زخم کھاتا ہے اور شہید ہوتا ہے اور جب سنت کو زندہ کرنے والا اپنے معاشرے میں سنت کو زندہ کرنے والا اپنے خاندان میں سنت کو زندہ کرنے والا گھر والوں کے تانے کھاتا ہے رشتے داروں کے تانے کھاتا ہے محلے والوں کے تانے کھاتا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو بھی سو شہیدوں کا ثواب ملے گا تو میرے پیارے دوستوں سو شہیدوں کا ثواب چاہتے ہو ارے بولو نہ چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو مردہ ہو چکی ہیں آج میرے پیارے دوستو نکا کرنا بہت آسان تھا کوئی مشکل نہیں تھا یہ ہم نے مشکل بنا دیا ہے میرے دوستو اللہ نے دین کو بڑا آسان بنایا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو بھی کام کرو گے چاہے دنیاوی کام ہو چاہے دینی کام ہو اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی کام کرو گے اللہ نے اس میں ناکامی رکھی ہے تو میرے پیارے دوستو افت اور پاک دامنی پر بھی مکمل باتیں ہو چکی اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ نکا کر لیں ہم نکا کی بھی میں نے کچھ کچھ مختصر سی باتیں بتا دی اللہ دعا کرو اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہماری زندگی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے باقی باتیں کلائیں دائیں انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوانا للحمدللہ رب العالمين الحمدللہ وکفا وسلامنا على عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدف الحل مؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللہ موردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغورا ذلك فاولئیکہم العادون والذین هم لی اماناتهم وعادهم رعون والذین هم على صلواتهم محافظون اولئیکہم الوارثون الذین یریثون الفردوس ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم قرامی قدر علماء کرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو یہ قرآن کریم کی جو دس آیت کریم ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑی گئی وہ شروع عشرے میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑی تھی اور ہر آیت پر مستقل ہم نے باتیں کی ان دس آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سات اصاف بیان کیے ہیں کتنے اصاف سات صفت ان دس آیتوں میں بیان کی ہے اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے فرمایا قد افلح المومنون مومنین کامیاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہے کون سے مومنین کامیاب ہے الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوْشَعُونَ وہ مومنین جو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے ہیں پہلی صفت نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنا دوسری صفت وَالَّذِينَهُمْ مَعْنِي لَغْوِ مَعْرِضُونَ وہ مومنین کامیاب ہے جو لغو باتوں سے یعنی ایسی باتیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے ایسی کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے ان سے بچنے والے ہیں تیسری صفت وَالَّذِينَهُمْ لِزْزَكَاةِ فَعِلُونَ وہ مومنین جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں چوتھی صفت وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِ اِمْحَافِذُونَ وہ مومنین جو اپنی شرمگاؤں کی اور اپنی نگاؤں کی افادت کرنے والے ہیں اور آگے قرآن کریم اللہ نے فرمایا اور وہ مومنین جو امانتداری کی ادائیگی کا احتمام کرتے ہیں اور احدو پی امان کا احتمام کرتے ہیں یعنی کسی سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں چھے صفتیں ہو گئی امانتداری کا احتمام میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تعقید فرمائی ہے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے اندر امانتداری کا وصفہ نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے اندر امانتداری کی صفت نہ ہو امانتداری سے کیا مراد ہے امانتداری سے ایک بات تو یہ مراد ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی چیز بطور امانت رکھنے کے لیے دی تو اس کی ادائی کے احتمام کیا جائے یہ تو مراد ہے ہی لیکن میرے دوستو امانتداری میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں زندگی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے مال بھی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے تو امانتداری کی ادائی کے احتمام کیسے کیا زندگی کو واپس کریں گے اللہ کے سامنے نہیں میرے دوستو یہ زندگی اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق گزارنا مال اللہ کی امانت ہے اللہ نے مال جہاں خرچ کرنے کا کہا ہے اس طریقے سے مال خرچ کرنا اور وعدہ خلافی نہ کرنا وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ وہ مومنین کامیابے جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقی تین علامتیں ہیں اِذَا حَدَّسَ قَذِبَةَ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹھی بات کرتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَةَ اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَة اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے اوپر اوپر کا مسلمان جو ہے اندر سے مسلمان نہیں ہیں ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کی تین علامت ہے جھوٹ پر آپ لوگ بات سن چکے جو فضرباد کی مدلیس میں بیٹنے والے جھوٹ پر مفصل باتیں سن چکے ہیں امانت پر بھی مفصل باتیں سن چکے ہیں میرے پیارے دوستو امانت داری کا احتمام اب امانت داری میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہیں ہم جانتے ہیں زندگی امانت مال امانت اور بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں اس کی ادائیگی کا احتمام اور وہ چیزیں جن کی ادائیگی نہیں ہے جیسے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے جوانی بھی ایک اللہ کی بہت بڑی امانت ہے بندے کے پاس دنیا کا جتنا بھی سامان ہے اس سامان کا بندہ مالک نہیں ہے وہ ساری اللہ کی چیزیں ہیں سب بندے کو تو بطور امانت دی گئی ہے کل قیامت میں اس کے بارے میں عساب دینا ہوگا تو پانچویں اور چھٹی صفت ہے امانتداری کا احتمام اور وعدہ خلافی نہ کرنا ساتویں صفت ہے واللدینہم علا صلواتیم یحافظون وہ مومنین جو نمازوں کی افادت کرتے ہیں شروع میں بھی کہا کہ نماز کا احتمام تو شروع میں جو بات بتلائی ہے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہے کوئی بھی نماز تم پڑھو چاہے نفل نماز پڑھو چاہے عوابین پڑھو چاہے چاشت پڑھو چاہے تاجد پڑھو نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنا نمازوں کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا وہ شروع میں بتایا گیا اور یہاں پر جو بات بتلائی واللدینہم علا صلواتیم یحافظون وہ مومنین کامیابے جو نمازوں کی افادت کرتے ہیں یعنی پانچوں وقت تا کی نماز کی ادائیگی کا احتمام کرتے ہیں نماز پر انشاءاللہ ہم مفصل باتیں جمعہ کے دن سنیں گے انشاءاللہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو بات ہوگی اس میں نماز پر مفصل باتیں سنیں گے انشاءاللہ اسے بہت ساری باتیں سن لی ہے اب اللہ سے پوچھ لیجئے الہو العالمین ہم نے یہ ساری صفتیں اپنے اندر داخل کر لی تیرا اینام کیا ہوگا تیری طرف سے اینام کیا ہوگا ہم داخل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ارے بلو لو کوشش کریں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی لغو باتوں سے بچنا زکاة کی ادائیگی اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی افادت کرنا امانت داری کا احتمام اور کسی سے وعدہ خلافی نہ کرنا کسی کے عہدے پیمان کو نہ توڑنا میرے پیارے دوستو اب اللہ فرماتے ہیں اولائی کا ہم الوارثون یہ وارثین ہے اللہ کی اس چیز کے وارثین ہیں اللہ فرماتی جنت الفردوس کے وارث ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن میرے پیارے دوستو آج دنیا کی محبت نے ہمیں ایسا اندھا کر دیا ہے دنیا کی محبت نے ہمیں ایسا غافل کر دیا ہے کہ نہ ہمیں جنت کے خصول کی فکر ہے نہ ہمیں جہنم کے عذاب کی فکر ہے ہم بس اپنی منمانی زندگی گزارتے رہتے ہیں جی میں آیا تو نماز پڑھ لی جی میں آیا تو روسے رکھ لیے ارے میرے دوستو زندگی کو قیمتی سمجھو یہ اللہ کی بہت بڑی آمانت ہے کل قیامت کے میدان میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ قیامت میں بندے سے پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی میں نے تجھے تندورست بنایا تھا اس کے باوجود تو رمضان کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا میرے بندے تو جی میں نے جبانی دی تھی اس کے باوجود تو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تھا اس وقت میں میرے پیارے دوستو کیا جواب دوگے آج میرے پیارے دوستو اگر ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں ہم سن سن کئی مرتبہ یہ باتیں سن چکے کہ موت ارے کو آنی ہے دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہر انسان جانے والا ہے اگر یہ باتوں کا یقین سننے سے نہیں آتا ہے اگر یہ باتوں کا یقین مولیوں کی تقریز سے نہیں آتا ہے تو میرے پیارے دوستو اپنے گھر کا حال دیکھو اپنے دوستوں کا حال دیکھو کہ کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رہنے والے تھے کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو چکا ہے آج دنیا میں نہیں ہیں آج میرے دوستو تئیس وار رمضان ہو گیا ہماری گفلت کی زندگی تو دیکھو کہ ہم کتنی گفلت بری زندگی گزارتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی جن کو حجت الاسلام کا لقب ملا ہے یعنی اسلام کی دلیل امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخصہ جنگل کا سفر کر رہا تھا اب جنگل کا سفر کر رہا تھا ظاہر بات ہے جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر آ رہا ہے شیر سے تو کوئی بھی آدمی گرے گا اب جنگل کا سفر تھا بڑا پریشان ہو گیا کروں تو کیا کروں میرا پیچھا شیر نے کیا ہے ایمام گزالی لکھتے کہ وہ بڑا پریشان ہو گیا اس نے سوچا کہ اپنی جان بچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا چاہیے اس نے سوچا کہ کسی درخت پر چڑھ جاؤں کسی درخت پر چڑھ جاؤں تاکہ میری جان بچ جائے ایمام گزالی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے جنگل میں سفر کرتا تھا کہ اس کو کوئی درخت نظر نہ آیا اب وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ پیچھے شیر میرا حملہ کرنے والا ہے یہ مجھے لکمہ بنا لے گا اب میں کہاں جاؤں ایمام گزالی لکھتے کہ وہ بڑا پریشان ہے چلتا گیا چلتا گیا آگے اس کو ایک کوئی نظر آ گیا کوئی نظر آ گیا ایمام گزالی لکھتے کہ اس نے سوچا کہ اب تو بچانے کا جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کوئی میں چلا جاؤں ورنہ اگر زمین پر رہا تو یہ شیر لکمہ بنا لے گا یہ شیر مجھے کھا جائے گا یہ شیر مجھے ماں ڈالے گا ایمام گزالی لکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی میں جانے لگا تو کوئی میں تو دیکھا اس نے ایک بہت بڑا ساپ بیٹھا ہوا ہے کوئے میں ایک بہت بڑا ساپ ہے ایمام گزالی فرماتے ہیں اب تو بڑا گھورا گیا ہے ساپ سمجھتے ہیں وہ لمبا چھوڑا ساپ آتا ہے ساپ ہے تو ایمام گزالی لکھتے ہیں بڑا پریشان ہو گیا اب جان بچانے کے لیے کیا کرے اندر جاوے تو ساپ لکمہ بنا لے ہوئے اوپر رہوے تو شیر لکمہ بنا لے ہوئے بعض مردب آپ نے دیہات میں دیکھا ہوا ہے ایسے کوئے ہوتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر جاڑیا لگی ہوئی ہوتی ہے دیکھا ہے اس کی دیوار پر جاڑیا لگی ہوئی ہوتی ہے جسے آدمی کو لٹکنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو ایمام گزالی فرماتے ہیں کہ اب اس نے سوچا کہ معاملہ تو بڑا معاملہ تو بڑا آجیب ہو گیا ہے اوپر رہتا ہوں شیر لکمہ بنا لے گا نیچے جاؤں گا ساپ لکمہ بنا لے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کوئے کی دیواروں پر جاڑیا لگی ہوئے اس جاڑیوں سے میں لٹک جاؤں تاکہ میری جان بچ جاوے نہ اوپر نہ نیچے ایمام گزالی لکھتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا کوئے کی جاڑیوں پر وہ لٹک گیا بس اسی پر اس کا کنٹرول ہے اور اوپر شیر کو دیکھ کر ڈر رہا ہے نیچے سام کو دیکھ کر ڈر رہا ہے ایمام گزالی لکھتے ہیں بڑی آجیب بات توجہ سے سننا ایمام گزالی لکھتے ہیں کہ اب تو وہ جاڑیوں پر لٹکائی ہوا تھا ابھی تو اس نے جاڑیوں پر لٹکنا شروع کیا کہ اچانک اس کی نظر دو چوہوں پر پڑی کتنے چوہوں پر دو چوہوں پر پڑی ایک کالا چوہا اور ایک وائٹ چوہا سفید چوہا دو چوہے un جاڑیوں کو کنارے سے کاتے جا رہے ہیں جن جاڑیوں پر لٹکا ہوا تھا ان جاڑیوں کو وہ کنارے سے کاٹے جا رہے ہیں اب کنارے سے کاٹے گا آدمی کہاں جائے گا ارے بولو نہ کہاں جائے گا نیچے جائے گا نے ایمام اے گزالی لکھتے ہیں کہ اب تو بڑا پریشان ہو گیا کہ چوہے جہاں سے میں نے اپنی جان کو بچایا تھا جس کے در یہ اپنی جان کو بچایا تھا اب تو یہ جاڑیوں کو چوہوں نے کاٹنا شروع کر دیا آگے ایمام اے گزالی لکھتے ہیں کہ اس نے یہ منظر تو دیکھ لیا اور در بھی رہا ہے اور اچانک اس کی نظر ایک شہد کے چھتے پر پڑی شہد جس نے بہت ساری مکھیا شہد کو جمع کرتی ہے شہد کے چھتے پر پڑی اور اس نے اللہ کا شکر حضا کیا کہ اللہ کا شکر ہے وہاں ایک بھی مکھی نہیں تھی اگر مکھی ہوتی تو معلوم نے میرا کیا حال کر دیتی مجھے کتنا موٹا بنا دیتی ایمام اے گزالی لکھتے ہیں کہ اس نے شہد کی چھتے میں یوں انگلی ڈالی تو شہد نکلا چاٹا بہت مزا گیا بڑا ٹیسٹی لگا دوسری مرتبہ چاٹا بڑا ٹیسٹی لگا ایمام اے گزالی فرماتے ہیں کہ وہ چاٹنے میں ایسا مشہول ہو گیا شہد کو چاٹنے میں ایسا مشہول ہو گیا کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اوپر شیر میرا انتظار کر رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ نیچے جو ساپ ہے وہ میرا انتظار کرتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ چوہیں جو جاڑیوں کو کاٹے جا رہے ہیں ایمام اے گزالی رحمت اللہ علی نے اتنا واقعہ اپنے احیاء اور علوم میں لکھا اور فرمایا کہ یہ ہم انسانوں کی مثال ہے یہ ہم انسانوں کی مثال ہے کہ ہم دنیا کے جنگل میں سفر کر رہے تھے اور ملک الموت کا فرشتہ جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے ہر وقت کا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ہم اور قبر کا گڑا جو کوا تھا کوا وہ قبر کا گڑا بلکل قریب ہے اور وہ جاڑیا تھی وہ ہماری زندگی ہے ایمام اے گزالی نے پوری مثال سمجھائی ہے وہ جاڑیا جو کوا کے دیوار پر لگی ہوئی تھی وہ ہماری زندگی ہے اور سفید چوہا وہ دن ہے اور کالا چوہا وہ رات ہے رات دن زندگی کو کاٹے جا رہے ہیں زندگی کو کاٹے جا رہے ہیں اور آج ہم دنیا کمانے میں اور دنیا کو چاٹنے میں ایسے مشغول ہو گئے ایسے غافل ہو گئے کہ ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ملک الموت کا فرشتہ ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہا ہے ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ قبر کا گڑا بلکل ہمارے قریب ہے ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جا رہی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ رکھو انشاءاللہ جتنی زندگی گفلت میں گذر گئی اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اور آئندہ جو زندگی باقی ہے ایک بات آخیری سن لو میرے پیارے دوستو میں نے آپ لوگوں کو کوئی مرتبہ یہ بات بتلائی کہ دنیا کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبُ الدُنیا رَأَسُ قُلِّ خَطِيَّتِن دنیا کی محبت ہر گناہوں کی جڑھ ہے دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑھ ہے اور ایک بات یاد رکھو دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا کا مالدار بننا چاہیے ارے میرے دوستو فقیری تو کفرہ تک پہنچا دیتی ہے بڑے مالدار بنو لیکن دنیا کی محبت کو پیدا نہ کرو اب آپ لوگوں کے دل میں ایک سوال ہو جائے اس سوال کا جواب بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے دنیا تو کمانی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں داخل نہ ہو ارے دنیا کمائے گا آدمی محبت تو داخل ہونی ہونی ہے آپ نے یہ بات کیسے کہ دی کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے صرف دنیا سرورت کی چیزیں اس کو کمانا چاہیے دنیا کی محبت داخل نہیں ہونی چاہیے اس کا جواب ہمارے ایک بہت بڑے علیم جن کا نام ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات اوم نے بڑا عجیب جواب دیا ہے ایک ایک ایزام پل پر ایک مثال پر اس کا جواب سمجھایا ہے مثال سن لو ایک گھر ایسا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں فرسٹ روم سیکنڈ روم تھرڈ روم بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اسی روم سب چیزیں ہیں لیکن اس گھر میں ٹوئلیٹ نہ ہو تو گھر رہنے کے قابل اوے بولو نا قابل نہیں ہے چونکہ ٹوئلیٹ انسان کو ضرورت کی چیز ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور ایک گھر ایسا ہے جس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ چھت کا بھی ٹھیکانہ نہیں ہے اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آ جائے گی گھر بلکل ٹھیکانے بغیر کا ہے بلکل کچھا گھر ہے لیکن اس میں ٹوئلیٹ ہے تو گھر میں رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا رات کا گزارا ہو سکتا ہے اس گھر میں چونکہ اس میں ساری ضرورت کی چیزیں ہیں چاہے گھر کچھا ہے لیکن ساری ضرورت کی چیزیں اس میں مہیا ہے اور ایک وہ گھر جس میں فٹس روم سیکر روم تھرڈ روم میسی روم سب کچھ ہے لیکن ٹوئلیٹ نہیں ہے تو اس میں گزارا نہیں ہو سکتا تو حضرت مفتی محمد ترقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں کہ ٹوئلیٹ ایک کسی زبردست مثال سے سمجھایا ہے کہ ٹوئلیٹ ایک ضرورت کی چیز ہے لیکن آج تک اس کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوئی ہمارے عمد آباد میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ٹوئلیٹ کے اندر پنکھے بھی لگتے ہیں دیکھا ہوگا ٹوئلیٹ کے اندر پنکھے بھی لگتے ہیں اور ٹوئلیٹ میں لائٹیں لگتی ہیں اور پنکھے لگتے ہیں تاکہ حضرت ٹوئلیٹ میں بیٹھے تو گرمی نہ لگے میں نے کئی جگہ پر ایسا دیکھا ہے تو کوئی آج تک ایسا ہوا ہو جو دکان پر جا کر سوچتا ہو اور اپنے جوب پر جا کر سوچتا ہو کہ بھئی میں نے تو ٹوئلیٹ میں بڑی اچھی سیٹ بنائی ہے کچھ مولفریز کرنے کے لیے وہاں بیٹھوں گا میں نے ٹوئلیٹ میں بولت اچھا پنکھا بنایا ہے کچھ مولفریز کرنے کے لیے وہاں بیٹھوں گا آج تک کسی نے ایسا سوچا ارے بولو نا کسی نے ایسا سوچا نہیں سوچا چونکہ ٹوئلیٹ سے محبت نہیں ہے ہمیں ضرورت کی چیز ہے چاہے کتنا بھی بڑا بنگلا ہو تم کتنا بھی اچھا ٹوئلیٹ بنا لو اس کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے اس کی محبت دل میں داخل نہیں ہوتی ہے لیکن ہے وہ ضرورت کی اسی طریقے سے دنیا ہے دنیا ضرورت کی چیز ہے اس کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے مالدار ہونا ضروری ہے تو کشتی صحیح سالیم چلنے لگتی ہے اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آئے تو کشتی کو ڈوبو کر رکھ دیتی ہے اسی طریقے سے دنیا اگر ہم دنیا سے ایسی محبت کریں گے کہ دنیا کی محبت ہمیں نمازوں سے گافل کر دے دنیا کی محبت ہمیں اچھے عمال سے گافل کر دے دنیا کی محبت ہمیں روسوں سے گافل کر دے تو جیسے کشتی ڈوب سکتی ہے ایسے ہم بھی جہنم میں ڈوب سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آئندہ زندگی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گدارنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین من تعلم القرآن وعلم او کما قول النبی صل اللہ علیہ وسلم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو شاہ عبدالعزیز دیلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ قدرے ہیں شاہ عبدالعزیز دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفسیر عجیزی میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ والدین اکلوتی بیٹی کو چھوڑ کر انتقال کر گئے پہلے ماں کا انتقال ہو گیا پھر باپ کا انتقال ہو گیا اب بیٹی کا کوئی پرسانے حال نہ رہا نہ بیٹی کی کوئی تربیت کرنے والا نہ بیٹی کو کوئی قرآن سکھانے والا نہ بیٹی کو کوئی حدیث کا علم سکھانے والا اب بیٹی جوان ہو گئی اور جوان ہونے کے بعد بیٹی آیاش ہو گئی اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ گھومنے لگی انہوں جوان لڑکوں کے ساتھ سوینگ پول میں تیرنے لگی اب وہ باپ عذاب میں مفتلا ہے قبر کے عذاب میں مفتلا ہے تو وہ باپ اپنے پرانے دوست کا کے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی کو جا کر سمجھاؤ کہ میری بیٹی قرآن پر کر مجھے بخشے میری بیٹی اسالے ثواب مجھے کرے میری بیٹی گناہوں سے پرحیز کرے اس لیے کہ میں میری بیٹی کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مفتلا ہو چکا ہوں اب وہ دوست تھا دوست نے اس بیٹی کے ایڈریس کو معلوم کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ تم اس کے پاس نہ جانا اس لیے کہ وہ بڑی بدتمیز ہے وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گی بداخلاقی سے پیش آئے گی لیکن وہ دوست تھا دوست نے کہا کہ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اپنے دوست کے پیغام کو تو پہنچا دوں وہ دوست تلاش کرتے کرتے کہ ایک سمندر پر پہنچ گیا تو دیکھا کہ سمندر میں وہ لڑکوں کے ساتھ نہا رہی تھی دوست نے اس لڑکی سے کہا کہ تیرا باپ عذاب میں مفتلا ہے تو اپنے باپ کے لیے کچھ کر اپنے باپ کے لیے قرآن پڑ اپنے باپ کے لیے اللہ سے استغفار کر تیرا باپ عذاب میں مفتلا ہے اب وہ بیٹی کیا جانتی ہے بیٹی تو ایسے ہی آزاد مجاز ہو گئی تھی ایسے ہی نافرمان ہو گئی تھی اس لیے بیٹی نے اس کی طرف پانی کا چلو اٹھایا اور اس کی طرف فیکا پانی کا چلو اٹھا کر اس کی طرف فیکا اب وہ تھوڑا دور ہٹا پھر پانی کے چلو فیکے پھر پانی کے چلو کو فیکا میرے دوست تو لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ وہ شخصہ تو اپنے گھر پر چلا گیا دوست تھا مایوس ہو کر اپنے گھر پر چلا گیا کچھ دن کے بعد واپس دوستہ کو دیکھتا ہے کہ دوستہ کی تو مغفرت ہو گئی دوستہ کو تو بڑا اچھی حالت میں دیکھا جو مر گیا تھا جو آذاب قبر میں مقتلا تھا اس دوستہ کو دیکھا کہ اب تو اس کی حالت بڑی اچھی ہے تو دوستہ نے کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے وہ دوست جو آذاب قبر میں مقتلا تھا وہ اپنے دوستہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تُو نے میری بیٹی کو جا کر میرا پیغام پہنچا دیا لیکن وہ دوستہ کہتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو تیرا پیغام تو پہنچایا لیکن تیری بیٹی نے میری بات کو نہیں مانا تیری بیٹی نے میری بات کو نہیں سنا تیری بیٹی نے تو میرا مزاق اڑا دیا تیری بیٹی نے مجھ پر پانی ڈالا تیری بیٹی نے مجھ پر پانی کے چھنٹ اڑائے تو وہ شک شک کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تو اللہ نے مجھے ماف کیا ہے اسی وجہ سے تو اللہ نے مجھے ماف کیا ہے کہ میری بیٹی نے تیرے اوپر پانی کے چھوٹے ڈالے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کیا ہے اب وہ دوستہ کہتا ہے کہ یہ کیسے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ دوستہ کہتا ہے کہ جس وقت اس نے تجھ پر پانی ڈالا اس وقت نے ایک چڑیہ کا چھوٹا سا بچہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے پانی پلا دے جو مجھے پانی پلا دے گا میں اس کے والدین کی مغفرت کی دعا کر دوں گا تو جس وقت میری بیٹی نے تجھ پر پانی ڈالا جس وقت میری بیٹی تجھ پر پانی فیک رہی تھی اس وقت وہ چڑیہ کے بچے کا مو کھلا ہوا تھا اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا تو وہ پانی اس کے مو میں گرا اور اس چڑیہ کے بچے نے دعا کر دی کہ اللہ جس نے پانی پلایا ہے تو اس کے والدین کو معاف کر دینا جس نے پانی پلایا ہے تو اس کے والدین کو معاف کر دینا تو اس ٹڑیا کے بچے کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے شاہ صاحب یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ جب نافرمان اولاد جب نافرمان اولاد اپنے والدین کے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے اپنے والدین کے عذابِ قبر سے چھٹکارہ کا ذریعہ بن سکتی ہے تو فرما بردار اولاد کیوں نہیں بڑھے گی میرے پیارے دوستوں آج ہمیں مال نے ایسا اندھا کر رکھا ہے مال کی محبت میں ہم ایسے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت تک نہیں کر سکتے ہیں میرے دوستوں سن لو قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ والدین ہو گئے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا جنہوں نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی آج میرے پیارے دوستوں ہم دنیا کی تعلیم کے لیے تو نہ جانے کیا سے کیا کر لیتے ہیں دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنا خرچ کرتے ہیں کتنے پیسے لگا دیتے ہیں پھر بھی میرے دوستوں سن لو دنیا کی تعلیم سے تمہیں دگری مل جائے گی دنیا کی تعلیم سے تمہیں عزت مل جائے گی دنیا کی تعلیم سے تمہیں شہرت مل جائے گی دنیا کی تعلیم سے تمہارا مقام اچھا ہو جائے گا لیکن دنیا کی تعلیم سے تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے دنیا کی تعلیم تمہیں جنت نہیں دلوا سکتی ہے جنت حاصل کرنے کے لئے تو قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ رکھو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ میرے دوستو اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم نہیں سکھایا اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم نہیں پڑھائیا کل قیامت کے میدان میں وہ بچے کل قیامت کے میدان میں وہ بچے اللہ سے کہیں گے الہ العالمین ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ ہمیں علم نہیں تھا ہمارے ماباپ نے ہمارے ماباپ نے ہمیں دنیاوی تعلیم میں لگا دیا ہمارے ماباپ نے ہمیں کاروبار میں لگا دیا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو ہمیں چھوڑ دے اور سب سے پہلے ہمارے والدین کو عذاب دے اس لقتا میرے دوستو قیامت کے میدان میں کیا مو بتاؤ گے قیامت کا میدان قائم ہوگا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی میرے دوستو قیامت کا میدان قائم ہوگا قرآن کریم میں فرمایا قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ اس لقتا باپ بیٹے کے کامانے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کامانے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں اس وقت میرے دوست و نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں ایک گھڑی اتنی سخت ہوگی کہ پچاس ہزار سال کا ایک دین ہوگا اور ایسی سخت گھڑی ہوگی کہ دماغ ناک کے ذریعے بہ کر نکل جائے گا میرے دوستو اتنی سخت گھڑی ہوگی ایسی بیان گھڑی ہوگی اور لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اس وقت کچھ لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی کرسی کے سائے کی نیچے ہوں گے اور ان کے مو سے کشتوری کی خوشبو آ رہی ہوگی کشتوری ایک قسم کی خوشبو ہے ان کے مو سے کشتوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اس وقت لوگ سوال کریں گے الہوالعالمین یہ کون لوگ ہیں ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مو سے کشتوری کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ آرام میں ہیں اللہ فرمائیں گے میرے بندوں یاد کرو تم دنیا میں بیٹھ کر تم دنیا میں دکانوں میں بیٹھ کر گانے سن کر بڑے خوش ہوتے تھے تم گانے سننے کے مشتاق تھے اور یہ وہ لوگیں جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم ناصل ہوا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے رات کو بھی قرآن کریم کی تلاوت دین میں بھی قرآن کریم کی تلاوت صبح میں بھی قرآن کریم کی تلاوت اور شاہ میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں قرآن کریم خود پڑھنے والے تھے اور دوسروں کو پڑھانے والے تھے وہ سکتا اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نور کے ممبر پر بٹھا دو تاکہ پہچان ہو جاوے کہ قرآن پڑھنے والے کون ہے اور قرآن پڑھنے والے کون ہے تو میرے پیارے دوستو قرآن کریم بہت بڑی برکت کا ذریعہ ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں دنیاوی تعلیم پر یقین ہے میرے دوستو میں کئی مرتبہ یہ بات بتلا چکا ہوں کہ دنیا کی تعلیم سے کوئی انکار نہیں ہے دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس دنیا نے ہمیں ایسا انجھا کر رکھا ہے آج میرے پیارے دوستو آج میرے پیارے دوستو تم اپنے بچوں کا کم سے کم معصوم معصوم بچوں کا مستقبل تو سوچو فیچر سوچو ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں ہم نے تو قرآن پڑا نہیں ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو دین سے واقف نہیں کرتے تو میرے دوستو ہمارے گھر جنت کے نمونے نہیں بن سکتے اور چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھو ایسی گالی بولے گا ایسی زبان سے گندی بات نکالے گا کہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہیں اور موبائل میں گندی گندی تصویریں ہیں میرے پیارے دوستو یہ ہماری تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے آج اکثر والی دین شکایت کرتے رہتے ہیں مول صاحب میری اولاد نافرمانی کرتی ہے میرا بیٹا نہیں مانتا ہے تو میرے پیارے تو نے اپنے بیٹے کو قرآن نہیں سکھایا تو نے اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سکھایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرا بیٹا تیری نافرمانی کرنے میں لگا ہوا ہے تیرا بیٹا تیری حقوق کو توڑنے میں لگا ہوا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سکھ لائی ہے اپنے بچوں کے لئے دنیا کا تو سب کچھ کر لیا ہے صرف قرآن نہیں سکھلایا کل قیامت کے میدان میں یہ بچے تمہارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے الہ العالمین یہی وہ ہمارے ماباپ ہے جنہوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا تھا یہی وہ ہمارے ماباپ ہے جنہوں نے ہمیں تیرے محبوب کے فرمان سے واقف نہیں کیا تھا اس لقت میں میرے پیارے دوستو کیا جواب دوگے ارے ہر ایک کو مرنا ہے آج میرے دوستو ہم سوچے تو صحیح ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی کیسے خراب کر کے رکھ دی میرے دوستو ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر لیا آج تم کو مال نے اتنا برباد کر کے رکھ دیا میں اکثر کہتا ہوں مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ مال اللہ نے فرمایا ایمان والوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکرہ سے غافل کر دے نمازوں سے غافل کر دے روزوں سے غافل کر دے آج مال کی مقروریت میں مال کے تکبر میں مال کے گھمن میں تم اپنے بچوں کو استادوں کے پاس مولانا کے پاس بھیجنا پسند نہیں کرتے ہو ارے تم اکیلے مان رہا ہو دنیا میں جا کر دیکھو اللہ نے مال دیا ہے لیکن کئی مالدار ایسے بھی ہیں رات کے مالدار تھے صبح میں بھگ کے ٹکڑے مانگے ہیں اس لئے میرے پیارے دوستو قرآن کریم بہت بڑی قیمتی دولت ہے قرآن کریم بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے قرآن کریم کے متعلق مفصل باتیں انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی لیکن آج سے ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ اور قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو قرآن کریم بچوں کو سکھانے کی شکل یہ ہے کہ مزید میں مدرسے کو قائم کرو مدرسے کو اچھی طریقے سے چلانے کا نظام بناو اور خود ہم بڑی عمر کی ہو گئے ہیں تو ہمارے سکھنے کی شکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائے جتنا اللہ کے راستے میں ہم سے ہو سکے تین دن کی قربانی مہینے کی دیں سال کی چلے کی قربانی جو اللہ ہم سے قربانی لے میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے دین کا سکھنا کتنا ضروری ہے پھر انشاءاللہ آئندہ کسی دن بتایا جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور میرے پیارے دوستو آج چوبیس وار روزہ ہو گیا اب تو مختصر سے دین ہمارے پاس باقی ہے تو ان دینوں کو غنی مت سمجھو اللہ کے سامنے رونت ہونے والا ماحول بناو میرے دوستو کب تک زندگی گفلت میں گدرے گی اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کے سامنے نہیں رو سکتے ہیں تو پھر کون سا ایسا دین آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ جتنی گفلت میں زندگی گدری ہے اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ جو زندگی باقی ہے ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سابقوں ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَغْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعات الآخرة اوکمہ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو قرآن کریم میں اللہ رب العالمين نے انسانوں کے پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے وَمَا خَلَغْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اللہ پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرماتے کہ صرف عبادت کر کے زندگی گزارے اللہ کی معارفت حاصل کرے وَمَا خَلَغْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ یعنی وہ عبادت کر کے اللہ کی ذات کو پہچانے لیکن میرے پیارے دوستو بزرگوں کا یہ مقولہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اور جس نے اپنے پروردگار عالم کو پہچان لیا یقیناً اس نے اللہ کی معارفت حاصل کر لی اور جس نے اللہ کی معارفت حاصل کر لی اللہ نے اس کے لیے جنت کے داخلے کو تے کر دیا لیکن میرے پیارے دوستو ہم اپنے مقام کو نہیں جانتے ہیں ہم اپنی ذات کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اُچا ہے تو جب ہم خود اپنے مقام کو نہ پہچان سکتے ہو تو اپنے پروردگار کے مقام کو کیسے پہچانیں گے میرے دوستو دنیا میں اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیا وہ لوگ اتنی مخلوقات اٹھارہ ہزار مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا نہ جانے کتنی مخلوق اللہ نے بنائی کیڑے مکوڑے چاند سورج ستارے سیارے ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا لیکن کسی مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عزت والا بنایا کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے شرافت والا بنایا کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑے اُنچے مقام والا بنایا لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بنانے کی باری آئی تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو عزت والا بنایا ہے ہم نے انسان کو شرافت والا بنایا ہے دنیا کی تمام مخلوقوں میں انسان کا مقام سب سے اونچا ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا اللہ کا دوسرا احسان دیکھو دنیا میں اللہ نے اٹھارہ آزار مخلوقات کو پیدا کیا نہ جانے کتنی مخلوق اللہ نے بنائی کیڑے مکوڑے چاند سورج ستارے سیارے ساری مخلوق اللہ نے بنائی لیکن کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خوبصورت بنایا دیکھو یہ سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ چاند اندھیرے میں راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیتا ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خوبصورت بنایا اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوقیں بنائی کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہ کہا لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے تمام مخلوق میں خوبصورتوں کا سردار بنا دیا ہے خوبصورتی سے مراد میرے دوستو کلر مراد نہیں ہے اللہ نے کتنا بہترین قسم کا چہرہ بنایا آنکھ ایدھر ناک ایدھر مو ایدھر اگر آنکھ کو یہاں رکھتا ناکھ کو یہاں رکھتا مو کو یہاں رکھتا کیسا چہرہ لگتا ارے ڈینجر لگتا کہ نہ لگتا یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں میرے دوستو اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنایا دوسرا احسان کہ اللہ نے خوبصورتوں کا سردار بنایا تیسرا احسان اللہ کا دیکھو اللہ نے دنیا میں کتنی مخلوقیں پیدا کی ارے بولو نے کتنی مخلوقیں اٹھارہ ہزار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا اٹھارہ ہزار مخلوقات میں کسی مخلوق کو اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا کہا کن ہو جا تو وہ مخلوق تیار ہو گئی آسمانوں کو کہا کن تو ساتو آسمان تیار ہو گئے ساتو زمینوں کو کہا کن تو ساتو زمینیں تیار ہو گئی سیتاروں کو کہا کن تو سیتاریں تیار ہو گئے لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو کن نہیں کہا انسان کو بنانے کی باری آئی تو کن نہیں فرمایا فرماتے خلقتہو بی ادئیہ اللہ فرماتے ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کتنا اوچا مقام انسان کا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ کے ہاتھ اللہ ہی جانے اللہ کا ایک اور احسان دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا پیدا کیا نے تمام کے تمام فرشتوں کو سزدہ کرنے کا حکم ہوا تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلَّ لِلْمَلَائِكَتِ اس جُدُو لِآدم حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کرو فَسَ جَدُو تمام کے تمام فرشتوں نے سزدہ کر لیا انسان کا مقام اللہ نے اتنا اوچا اٹھا دیا اتنا اوچا اٹھا دیا کہ فرشتوں جیسی معصوم جماعت جو کبھی بھی گناہ نہیں کرتی ہے ہماری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے تو فرشتے جیسی معصوم جماعت کو اللہ نے انسان کے سامنے جھکایا ہے اللہ نے انسان کے سامنے سزدہ کروایا ہے لیکن آج یہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے نہیں جھکتا آج یہ انسان نمازوں کے لئے نہیں جھکتا آج یہ انسان اللہ کے گھر میں نہیں جھکتا تو اللہ نے اس کو ہر جگہ جھکاتا کر دیا ہے دیکھو آج مسلمان ظلیل ہو رہا ہے آج مسلمان رسوہ ہو رہا ہے آج مسلمان یہودیوں کے سامنے جھکتا ہے آج مسلمان عیسائیوں کے سامنے جھکتا ہے آج مسلمان غیر کے سامنے جھکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آنے سے رکا ہے تو اللہ نے اس کو ہر جگہ جھکایا ہے تو اللہ کے بڑے بڑے احسان سب سے پہلا احسان اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنایا عزت والا بنایا دوسرا احسان اللہ نے خوبصورتوں کا سردار بنایا تیسرا احسان اللہ کے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور چوتھا احسان اللہ نے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکایا لیکن میرے پیارے دوستو اللہ کے بہت احسان ہے اللہ نے امت پر اللہ نے انسانوں پر بہت سارے انام نیچاور کیے اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں نے تم پر جو جو انام کیے ہیں اگر تم ان کو گھننا چاہو تو گھن نہیں سکتے اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کے دو احسان ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر یہ دو نعمتیں تمہیں نہ ملی ہوتی یقیناً تم گمراہ ہو جاتے ہیں یقیناً تم راستہ بٹک جاتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آج ہم ان دو نعمتوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ ارے بولو قدر کریں گے انشاءاللہ سب سے بڑی دولت ایمان میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا فضرباد کی مدیس میں کہ دنیا کی تمام نعمتیں مل جائے لیکن ایمان نہ ملے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا کا مال مل جائے ایمان نہ ملے کامیابی نہیں ہے ہم اپنی مردی سے مسلمان ہوئے ارے بولونا اپنی مردی سے مسلمان ہوئے اللہ چاہتا تو یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو مجوسی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بلی اللہ یمنو علیکم انحداکم لیل ایمانین کنتم صادقین اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان بن گئے ہم خود ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ تو میرا احسان ہے یہ تو میرا فضل ہے اور یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا ورنہ اگر میں چاہتا تو تم کو یہودی بھی بنا سکتا تھا کہو بے شک اگر میں چاہتا تو تم کو عیسائی بھی بنا سکتا تھا اگر میں چاہتا تو تم کو مجوسی بھی بنا سکتا تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان دے دیا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان دوسری نعمت اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جیسا مقام والا کوئی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں وہ مشفق نبی ہمیں عطا فرمایا اور وہ مشفق نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کیا کرتے تھے کہ اللہ کاش تُنہیں مجھے نبی نہ بنایا ہوتا آخری نبی کا امتی بنا لیا ہوتا اور اللہ نے ہمیں بغیر مانگے امتی بنایا تو میرے پیارے دوسرے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہدار امبیاء کرام تشریف لائے کتنے امبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہدار امبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تمام کے تمام امبیاء کرام کی یہی محنت تھی کہ اپنی قوم کو عیبان سکھلایا اپنی قوم کو رائے راستہ دکھلایا اپنی قوم کو جنت کا راستہ دکھلایا جہنم کے راستے سے ہٹایا پھر آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ نے بھی امت کو صحیح راہ دکھلائی ہے آپ نے بھی اپنی امت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت والا راستہ دکھلایا ہے اب ہماری مرضی ہے ہم چاہے تو جنت والے راستے کو اختیار کرے ہم چاہے تو جہنم والے راستے کو اختیار کرے لیکن ہمارے آقا نے تو ہمیں جنت والا راستہ سکھلایا ہے اور ہمارے نبی آج میرے دوستو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ایمان جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا تابین تب تابین پہنچتے پہنچتے یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس دین کو لوگوں تک پہنچا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں صحابہ اکرام سے بات فرمائی میرے صحابہ اکرام یہاں پر جو لوگ میری باتیں نہیں سن سکے ہیں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کو اس پیغام کو دوسری امت تک پہنچا دینا اب میرے دوستو ہمارے نبی آخری نبی ہے کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب جو دین اللہ کے رسول نے ہمیں سکھ لیا ہے جو دین جو کلمہ ہمیں سکھ لیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جتنا دین سکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اگر نہیں سکھا ہے تو خود نکلے سکھنے کے لئے اس لئے میرے پیارے دوستو آج ایک بات میں ہمیں یہ گفلت بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستہ دعوت کا کام دعوت و تبلیغ کے کام سے ہم بلکل غافل ہیں میرے دوستو ہم خود تو اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہیں خود تو اللہ کے راستے میں مجاعدہ کرتے نہیں ہیں اور ہماری مزید میں جماعت آتی ہے تو جماعت کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جماعت کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ارے میرے دوستو مال ایک ایسی چیز میں کہتا ہوں نے مال انسان کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے یہی تو مال قرآن کریم کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تلحکم انوالکم ولا اولادکم اے ایمان والو چوکندہ ہو جاؤ اے ایمان والو ہوش میں آ جاؤ اے ایمان والو اپنی غیرت کی آنکھیں کھولو یہ مال تم کو ہلاک نہ کر دے یہ مال تم کو برباد نہ کر دے یہ مال تم کو اللہ کے ذکرے سے غافل نہ کر دے یہ مال تم کو دعوت کی میند سے غافل نہ کر دے اور قرآن آگے کہتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ جس کو جس کے مال نے غافل کر دیا اللہ کے راستے سے غافل کر دیا نمازوں سے غافل کر دیا دین کی محنت سے غافل کر دیا فرمایا فَأُوْلَا اِكَهُمُ الْخَوْسِرُونَ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو آج سے ہم ارادہ رکھیں انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ ہم دعوت کی محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اپنے وقتوں کو لگائیں گے انشاءاللہ خود بھی نکلیں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے میں اکثر یہ بات بتاتا گیا ہوں لیکن کم سے کم مہینے کے تین دن نکال سکتے ہیں ارے تین دن مہینے کے نکال لو گشت کا دن اتوار کے دن گشت تو ہوتا ہے اتوار کے دن گشت کا دن اثر سے لے کر عشاء کے وقت تک کا فارق میرے دوستو دنیا کے لیے اتنا سارا وقت فارق کر سکتے ہو دلی جانا ہو تو آسانی سے جا سکتے ہو مال لینے جانا ہو تو آسانی سے جا سکتے ہو اللہ کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکتے تو آج سے میرے دوستو ارادہ رکھو انشاءاللہ وقت تو ایک قیمتی چیز ہے وقت علماء نے لکھا ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے سونا تو ایک وقت پر اگر سونا گھوم ہو گیا تو انسان محنت کر کر واپس لے سکتا ہے لیکن جو وقت جو گھڑی یہاں سے چلی گئی زندگی پر وہ گھڑی واپس نہیں آ سکتی ہے تو میرے پیارے دوستو وقت کو گھڑی مت سمجھو اور ہم ایسے عامال میں لگے گھر میں بھی تعلیم کا ماحول ہونا چاہیے مجید میں بھی تعلیم کا ماحول ہونا چاہیے منگل کے مشورے میں پابندی سے پہنچنا ہے میرے دوستو کوئی کیا کرتا ہے کوئی چاہے مشورے میں جگہ کرتا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے ہمیں تو صرف اچھا کر کے بتلانا ہے ہمیں کسی کی برائی تلاش نہیں کرنی ہے کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا ہم اس کو یہ بتلاؤ کہ اچھا کیسے ہوتا ہے اچھا کر کے ہمیں بتلانا ہے جمعی رات کے استیمے میں پابندی سے جاؤ منگل کے مشورے میں پابندی سے جاؤ اور یہ گشت کی محلت اپنی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو میرے دوستو مسجد کا بنا لینا کوئی کافی نہیں ہے مسجد میں اتنا سارا خرچ کرنا کوئی کافی نہیں ہے اگر یہ مسجد ویران ہو گئی اور اگر یہ مسجد میں نمازی نہیں آئے یہ مسجد اللہ کے سامنے روتی ہے اللہ کے سامنے روتی ہے اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے تو میرے پیارے دوستو آس سے ہم ارادہ رکھیں انشاءاللہ جتنی گفلت کی زندگی گزری ہے اللہ سے معافی ماغیں گے انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے جتنی زندگی باقی ہے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو آج پچیس وار رمضان تو ہو گیا اب کتنے دن باقی رہے چار یا پات دن اس کو گنیمت سمجھ دو میرے دوستو ہمارا تو خیر کل آخری دن ہے کل آخری دن میں آپ باتیں سنو گے لیکن یہ باتیں جو ہم نے سنی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ روزانہ باتیں سنی ہیں یہ رمضان میں عمل کے لیے موقف نہیں ہے ہم دعا کرتے رہے اللہ ان باتوں پر ہمیں رمضان کے علاوہ میں بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دینا اور میرے پیارے دوستو کل ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ قرآن کریم بھی مکمل ہوگا قرآن کریم کے مکمل پر بھی باتیں ہوگی تو آپ ادرات شریک ہوں گے انشاءاللہ ارے بولو شریک ہوگے نا انشاءاللہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی جمعہ میں بھی آوگے انشاءاللہ جمعہ میں جلدے سے جلدہ آوگے انشاءاللہ کل آخری جمعہیں جلدی سے جلدی آوگے فضربات تو جو بات ہوتی ہے مختصر سی وہ بات ہوگی اثر بات بھی ہوگی انشاءاللہ لیکن جمعہ کی مجلس اور ختم قرآن کی مجلس بڑی اہام ہیں تو اس مجلس میں سب ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالی گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو آج ستائیسوی رات ہے ہم سب جانتے ہیں بڑی مبارک رات ہے اور یہ دین بھی بڑا مبارک دین ہے جمعہ کا دن جمعہ کے فضائل بھی بہت سارے ہیں اور یہ ستائیسوی رات اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کوئی رات ہے تو وہ ستائیسوی رات ہے تو آج کی رات بڑی مبارک ہے قرآن کریم ہماری اس مزید میں مکمل ہوگا انشاءاللہ تو آپ قرآن کریم کی مدلس میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو ہم انفرادی یعنی ایسے اوقات آج ہم لوگ دعا مانگنے کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ ہر انسان کی ضرورت ہے تم یہ نہ سوچو کہ ہم تو گنے گار ہیں تو ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں اس لئے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں نہیں میرے پیارے دوستو اللہ تو اتنا رحمان اور اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تب بھی اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے تو میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی گدرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرو اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتو باتو میں یہ سوال کر لیا کہ الہو العالمین میں تُس سے باتیں کر رہا ہوں تم مجھ سے باتیں کر رہا ہے تیری آواز بڑی صاف آ رہی ہے اللہ تم مجھ سے کتنا قریب ہے کس نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ الہو العالمین تیری آواز بڑی صاف آ رہی ہے تو نظر تو نہیں آتا ہے تو تم مجھ سے کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو بینی و بینک سبعون الف حجاب من نور اللہ فرماتے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن نور کے پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک نور کے پردے کی مسافت ایک ہزار سال کی یعنی میرے اور تیرے درمیان ستر ہزار سال کا فاصلہ ہے تو حضرت موسیٰ فرماتے اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس سے بہت دور ہے یہی ہوگا نا میرے دوستو اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ پھر حضرت موسیٰ پوچھتے اللہ تُس سے کوئی ایسا قریب ہوگا جس کے تیرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اللہ نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے اللہ میں جانتا ہی ہوں کہ تیرے آخری نبی کا مقام تو بہت اوچھا ہوگا تیرے آخری نبی کا مرتبہ تو بہت اوچھا ہوگا لیکن اللہ تیرے آخری نبی کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہوگا اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ ہاں موسیٰ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی میں ان پر رمضان و مبارک کا مینہ انہیں عطا کروں گا اور وہ رمضان و مبارک کے بہینے میں روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت وہ مجھ سے دعا مانگیں گے اللہ فرماتے جس وقت وہ مجھ سے دعا مانگیں گے اس وقت میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا تو میرے پیارے دوستو آج تو ایسے بھی مبارک گھڑی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ اللہ کی رسول کی لادلی بیٹی ہے فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے چاہے کیسا بھی اللہ سے جائز سوال کر لے اللہ اسے عطا کرے گا حضرت فاطمہ فرماتی کہ وہ گھڑی اگر ہے تو یہ اثر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ہے تو مانگو گے اللہ سے انشاءاللہ کیا مانگو گے مال مانگو گے ارے بولو میں کیا مانگو گے دولت مانگو گے پیسہ مانگو گے نہیں میرے دوستو دولت بھی مانگنا میں منع نہیں کرتا پیسہ بھی مانگنا اللہ سے کہنا اللہ کروڑ پتی بنا دے اللہ کروڑ پتی بنا دیا بربو خربو پتی بنا دے لیکن سب سے بڑی دولت ہدایت ہے ارے میرے دوستو دنیا کی ہزاروں نعمتیں مل جاوے دنیا کا لاکھ مال مل جاوے لیکن ہدایت نہ ملے تو وہ مال بھی کسی کام کا نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ جانتا نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ مال کہاں سے کمانا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو سب سے پہلے کیا مانگو گے اللہ سے ہدایت مانگو گے اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما اللہ وہ راستہ نصیب فرما جس پر تیرا انام ہے اور ان راستوں سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور میرے پیارے دوستو اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ ارے بولو اللہ سے معافی مانگو گے انشاءاللہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی میرے پیارے دوستو ہم نے تو ہر گھڑی گناہ کیا ہے لیکن ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگو گے چاہے تم نے کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور آنکھوں سے آنسو کا کترہ نکلے گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میرے بندے میں ترے سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا تو اللہ سے معافی بھی مانگو گے انشاءاللہ بڑی مبارک گڑی ہے دوسری بات ہے کہ رات کیسے گزرنی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ عشاء کے بعد جو بیان ہوگا اس میں بتا دیا جائے گا رات کو عبادت میں گزاروگے انشاءاللہ ادھر ادھر موٹر سائیکل پر گھومنے میں نہیں گزارنی ہے چونکہ ہم نے گیارہ مہینے تو موٹر سائیکل پر گھومتے رہے گیارہ مہینے بڑے ایس و عشرت میں گزارے اللہ کچھ موقع بندے کو عطا فرماتا ہے جیسے ہم اللہ جانتا ہے میرے بندوں کی عادت ہے کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو چانس ایسے لا کر دے دیتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جاوے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ جنت میں جانے والا بنے لیکن جب بندہ رمضان مبارک کے مہینے کی گھڑیوں کی بھی قدر نہ کرے اور رمضان مبارک کے مہینے کو بھی گفلت میں گزار دے تو اس سے بڑا کس کا نقصان ہے ارے اللہ کا کوئی نقصان ہے میرے دوستو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے قرآن کریم کہتا ہے اگر تم اطاعت کرنے والے بن جاؤ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ اگر تم اللہ کی احکام پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا خدا کی شان کو کوئی بڑا نہیں سکتا اور اگر تم سارے نافرمانی کرنے لگو ومن شاہ فل یکفر تو خدا کی خدائی میں کوئی گاٹا نہیں آتا اس کی شان اس کا جبار ہونا اس کا ستار ہونا اس کا تواب ہونا اس کا رحیم ہونا یہ تو ہمیشہ کی صفتیں ہیں جو مان کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے اور جو اللہ کے احکام کی خلاف وردی میں زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو مانگیں گے انشاءاللہ دعا کی عادت اپنے اندر ڈالیں گے انشاءاللہ اور دیکھو میرے پیارے دوستو یہ تو اصربات کی آخری مدلی سے اب یہ عشاء کے بعد کی آخری مدلی سے ہم نے پورے مہینے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں ارے سنیئے نا میرے دوستو نماز کے متعلق باتیں سنی روزے کے متعلق باتیں سنی زکاة پر باتیں سنی اب یہ سنتو ہم نے بہت ساری باتیں لی ہے لیکن اب دعا کرو میرے پیارے دوستو کہ یہ باتوں پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ جتنی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں ہمیں یاد ہے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور آئین نہ جو زندگی باقی ہے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اللہ تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو زندگی گناہوں میں گزری ہے اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين